اسلام علیکم دوستوں ویلکم ٹو مای چینل ناولز پوائنٹ آج میں آپ کے لیے ایک بہت مزیدار ناول لے کر آیا ہوں چلے ناول سٹارٹ کرتے ہیں ناول ہاف بلڈ و لف رائٹر عریبہ شاہد اور عشاراج بود مکمل اردو ناول موت ایک ایسی حقیقت جسے نظر انداز کرنا سراسر ہماقت ہے لیکن اس ایک لفظ سے انسان خوف واؤ حراس میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ تو پھر بھی ایک بچہ تھا دس سالہ بچہ جو زخمی حالت میں رات کے پچھلے خائز دھنے جنگل میں موت کو سر پہ منگلاتے دیکھ رہا تھا اس کی کلائیوں پہ دو خون آشام درندوں کے بڑے بڑے نوکی لے دال اندوں کے نشان واضح دیکھے جا سکتے تھے جن سے خون بہ بہ کر اس مٹی میں جذب ہو رہا تھا اس کی رنگت زرد پڑ چکی تھی اور سانسکھرنے لگا تھا اسے لگا بس اب موت سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اس کے ایک جانب آم بھیڑیوں کی نسبت کئی گنا زائد بلند قامت دو بھیڑی آن کھڑے ہوئے جبکہ اس کے دوسری جانب ایک انسانی روپ میں آدمی اور ایک اس کا ہم عمل بچہ تھا لیکن کیا وہ سچ میں آم انسان ہی تھے کیا یہ مر چکا ہے بچے نے اس کے بے حس واؤ حرکت وجود کو دیکھ کر استفسار کیا نہیں یہ ابھی زندہ ہے لیکن اگر بروقت اس کے جسم سے ویمپارز کے دانتوں سے پھیلا زہر ختم نہ کیا گیا تو ان ممکن ہے کہ یہ ہی موت سے بھی بدتر زندگی جینے پر مجبور ہو جائے آدمی نے اس کے زخموں کا معاینہ کرتے ہوئے کہا اگر یہ ویمپیر بن گیا تو آپ اسے بھی مار دیں گے انکل جیڈ جیڈ جیسا کہ آپ ڈیڈ اور باقی تمام ویئر ولوز ہمیشہ کرتے آئے ہیں ویمپارز کا خاتمہ جیڈ نے بہور اپنے چھوٹے بھتیجے کو دیکھا جسے شاید اس کے ہم عمر بچے سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی اور خود تو وہ ابھی روپ بدلنے کے قابل نہیں ہوا تھا مگر تھا تو وہ بھی ایک ویئر بولیف ہی ہارس ہورس ہماری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے ویمپارز کا خاتمہ اور انسانوں کو تحفظ فراہم کرنا اسی لیے ہمیں یہ زندگی ملی ہے ورنہ ہم بھی عام انسان ہی ہوتے نہ کہ ویئر بولیف اور میں اس بے چے کو خونہ شام درندہ بننے نہیں دے سکتا اسے بچانے کا ایک اور طریقہ ہے اور مجھے لگتا ہے تم اچھے سے جانتے ہو کہ وہ کیا ہے جیڈ نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا ہارس کا ممر ضرور تھا مگر بہت بہادر اور سم جھدار تھا اتنا کہ وہ تمام ایسے ہتھیار ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا جن کی مدد سے وہ خطرے میں اپنا بچاؤ آپ کر سکتا تھا ہارس نے جیڈ کی بات سمجھتے ہوئے اپنے کندے سے لٹکتے بیگ میں سے چاندی کا خنجر نکال کر علیف سین کی ہتھیلی پہ رکھ دیا جیڈ نے خنجر اپنی مٹھی میں زور سے دبوچا اور ایک جھڑکے سے اپنے دوسرے ہاتھ کی مدد سے کھینچ دیا جس سے خون کی ایک تیز دھار اس کے ہاتھ سبھانے لگی اسے یہ خون صرف اس بچے کے حلق سیودار نہ تھا اور پھر اس کے اثر سے ہی اس کا بچاؤ ممکن تھا اور ایک خونی درندے کی زندگی سے بہتر یہی ایک حل تھا ستارہ ستارہ وہ دن بھی معمول کی طرح اس کے لیے اداسی لیے ہی اگھرا تھا مگر کون جانے کب کیسے اور کہاں یہ ادا سی اور مایوسی کے بادل اس کی زندگی سے چھٹ جائیں وہ کسلمندی سے اٹھی اور الارم بند کیا معمول این آج بھی وہ سب سے پہلے کھڑکی کی جانے بائی تھی اور پردے کھسکا دیئے سورج کی شوہنچھن سے اندر آنے لگی سام نے دور تک غیلے گھنے جنگل کا منظر بڑا واضح تھا ایک ترو تازہ صبح کے آغاز کے لیے یہ نظارہ آنکھوں کو بہت بھلا لگتا دن میں یہ جنگل اسے جس قدر حسین لگتا تھا رات میں اتنا ہی خوفناک اور پر حیبتناک دکھائی دیتا اس کی دنیا بہت چھوٹی سی تھی وہ گرینڈپا یہ خوکصورت سا چھوٹا سا وڈین ہاؤس وڈن ہاؤس جنگل اس کی پرنسز گرینڈپا کی اکلوتی پرانے خستہ حال سی جو دیکھنے میں کچھ قابل رہم لگتی مگر فیلحال کے لیے چل نیل آئی ضرور تھی اور آخر میں ڈینیل ڈینیل اس کا واحد دوست اس کی دنیا بہت محدود تھی جو صرف ان سب کے گرد ہی گھومتی تھی گرینی اور ڈینیل کے گزرنے کے بعد گرینڈپا ہمیشہ کے لیے یہیں بس گئے تھے آبادی سے ذرا دور جنگل کے انتہائے قریب ان کا یہ وڈین ہاؤس ہی ان کی دنیا تھا نورہ نورہ فرشہ ہوئی گرینڈپا کے ساتھ ناشتہ کیا اور کولیج کے لیے روانہ ہوئی مگر یہ کیا اس کی پرنسز لنگری ہو چکی تھی یعنی اس کا ٹائر پنکچر تھا آج اسے پیدل ہی آج جنگل کا راستہ تے کرنا تھا نورہ نے ایک سردہ بھری اور سفر پہ نکل پڑی بے شک آج کا دن کچھ زیادہ ہی مایوس کن ثابت ہو رہا تھا وہ اس دنگ سڑک کناری چلنے لگی سڑک کے دونوں اطراف جنگل تھا اس نے ہیڈ فونز لگائے اور ایلن وکر کا ڈیفرینٹ ورڈ سننے لگی all we know left untold beaten by a broken dream nothing like what it used to be we've been chasing our diamond down an empty road our castle turned into dust as happens our shadows just to end up here once more and we both know this is not the world we had in mind but we got time and we are stuck on answers we can't find but we got time وہ ابھی سنڈی رہی تھی کہ اسے اپنے دائیں جانے کچھ حلچل سی محسوس ہوئی اس نے رکھ کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا اس نے اپنا وہم سمجھا اور پھر سے چلنے لگی وہ اب اپنے قدموں پہ نظر مرکوز کے چلتی جا رہی تھی گانا ختم ہو چکا تھا اور اب ریچل پلیٹن کا فائٹ سانگ ہیڈ فونز میں سنائی دے رہا تھا مگر وہ اپنے خیالات میں بہت دور کہیں ماضی میں پہنچ گئی تھی اس کے سوتیلے باپ کی حکارت بھری نظریں ڈیڈ اور گرینی ایک ایکسیڈنٹ میں چل بسے موم نے دوسری شادی کر لی تب وہ سات سال کی تھی اس کے سوتیلے باپ نے اسے قبول کیا مگر نہ کرنے جیسا ہمیشہ دھتکار ہی ملی وہ نہ تو اس کے ڈیڈ تھے اور نہ ہی کبھی ہو سکتے تھے لیکن اصل در ڈال تو تب ہوا جب اس کی مہ نے اس کے سوتیلے باپ پہ یقین کر کے اس کے ساتھ رویہ بدل لیا کیونکہ اس پہ ترہ ترہ کے الزام لگائے جانے لگے تھے جیسے پیسے چرانا جان بوجھ کے ان کا کام خراب کرنا اور وغیرہ وغیرہ لی نون نورہ کا تو اس سب سے کبھی کوئی واسطہ ہی نہیں رہا تھا اور اس کے سوتیلے بھائی کا اسے ٹارچر کرنا تب اس نے خود تھانی تھی کہ اب یہاں نہیں رہنا جہاں اس کی کوئی وقت نہیں اور پھر وہ گرینڈ پا کے پاس چلی آئی اور تب سے وہ یہیں پہ تھی اور مل کر پیچھے نہ دیکھا تھا عرصے عرصے میں اسے ماں کی کال موصول ہوتی تھی جو اسے آنے کے لیے کہتی ہوتھی سامن یہ سے آتی تیز رفتار گاڑی کو دیکھنا پائی گاڑی کا ڈرائیور مسلسل ہارن بجا رہا تھا لیکن وہ اپنی دنیا میں مگن وہ چلتی جا رہی تھی جب ہی کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا نورہ خیالوں کی دنیا سے باہر آئی اور سین امنے کھڑے شخص کو دیکھا جو اپنی نیلی اونکھوں میں خفگی لیے اسے گھور رہا تھا لمبا قد کسرتی جسم براؤن بال نیلی سہر انگیز آنکھیں جس میں کئی رازدفن تھے نورہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سڑک پڑ سے گزر تی گاڑی ہو اور پھر ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی بی کہیر فل اس نے ایک نظر نورہ کو دیکھ کر کہا سفید رنگت تیکھے نکوش گلابی لب شورڈر تکاتے سلکی گولڈن بال گھنی پلکیں بڑی بڑی آنکھیں جس میں اکثر اداسی چھائی رہتی نورہ ابھی کچھ کہنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ وہ اپنی گھڑی دیکھتا ہوا وہاں سے چلا گیا رکو نورہ نے اسے آواز دی لیکن وہ جا چکا تھا عجیب شخص ہے تینکیو بھی نہیں بولنے دیا نورہ نے مونک بناتے ہوئے کہا اور کالیج کے لیے نکل گئی ستارہ ستارہ کہاں رہ گئی تھی تم میں کب سے یہاں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں تمہیں احساس ہی نہیں ہے ڈینیل نے خفگی سے کہا یار سوڑرری تم جانتے تو ہمیں آج لیٹ ہو گئی تھی اور پھر میم نے کلاس میں روک لیا مجھے اور پھر وہی لیکچر دیا نورہ نے کان پکڑتے ہوئے کہا آج لیٹ کیسے ہوئی تم ڈینیل نے آئی برو آ چکا کر پوچھا وہ دراصل میری پرینسس نے دھوکہ دے دیا تھا مجھے نورہ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولی اچھا جلو چھوڑو مجھے تم سے کچھ کہنا تھا ڈینیل بیٹھتا ہوا بولا ہاں بولو نورہ نے کھڑی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا وہ میں ڈینیل کہنے لگا تھا کہ نورہ اس کی بات کٹی ہوئی تیزی سے بولی رکو رکو میں آئی نورہ کی نظر باہر کھڑے شخص پر پڑی تو وہ تیزی سے کہتی ہوئی باہر چلی گئی ڈینیل نے ایک گہری سانس لی اور اسے جاتا دیکھنے لگا ستارہ ستارہ کہاں گیا ابھی تو یہی تھا نورہ اس کا پیچھا کرتے کرتے کالیج کی بیک سائیڈ پر آ گئی تم میرا پیچھا کر رہی ہو کسی کی مرادنا آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی نورہ نے فوراں پیچھے مل کر دیکھا تو وہ وہی اس کے پیچھے کھڑا تھا نہیں مجھے کیا ضرورت تمہارا پیچھا کرنے کی ویسے یہ بات مجھے پوچھنی چاہیے نورہ نے سنبھلتے ہوئے کہا اس نے نورہ کو گھور کر دیکھا ایسے کیا دیکھ رہے ہو تھینکیو بولنے آئی تھی اس دن تم نے موقع ہی نہیں دیا بائی دیوے آئیم نورہ نورہ نے مسکراتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا اس نے ایک نظر نورہ کو دیکھا اور پھر اپنی گھڑی پر نظر ڈالی جس سوئی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی نورہ نے اس کے ہاتھ میں پہنی گھڑی کو دیکھا اسے وہ گھڑی عجیب ہی لگی تھی وہ گھڑی آم گھڑیوں جیسی بلکل نہیں تھی رالیف اس نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا مجھے جانا ہے نورہ کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ وہ اپنی گھڑی پر نظر ڈالتا ہوا وہاں سے چلا گیا سنو تو نورہ کے لفظ اس کے موں میں ہی رہ وہ پیچھے مری تو وہ وہاں سے غائب تھا اتنی جلدی کہاں چلا گیا نورہ اس کی تیزی پر حیران تھی نورہ کسی نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا ہاں وہ چونک کر پیچھے مری تو ڈینیل کھڑا تھا تم نے مجھے ڈرا دیا وہ لمبی سانس لیتے ہوئے بولی تم یہاں کیا کر رہی ہو میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں ڈینیل نے خفگی سے پوچھا وہ بس کچھ نہیں تم بتاؤ تم کچھ بتا رہے تھے اس وقت مجھے نورہ نے سر جھٹکتے ہوئے پوچھا نہیں کچھ بھی نہیں بس وہ ایسے ہی تم تم چلو میرے ساتھ یہاں سے ڈینیل اسے کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا جاتے جاتے نورہ کی نظر درخ کے پاس کھڑے لڑکے پر پڑی جو اسی کی جانت دیکھ رہا تھا نورہ نے نوٹ کیا اس کی کلائی وہ اس کے پاس سے گزری تو اس نے اپنی نظر دوسری جانب گھمالیں نورہ اب اس سے آگے نکل چکی تھی اس نے پلٹ کر اسے دیکھنا چاہا تو وہ وہاں سے غائب تھا نورہ ایک بار ریپ پھر حیرت میں مقتلا ہو گئی کہ وہ شخص اتنی جلدی وہاں سے کہاں چلا گیا دن تھے کس اس روی سے گزرتے چلے جا رہے تھے اس دن کے بعد کالیج میں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح فیلی تھی کہ جن دو لڑکوں کا یہاں کرا نصفر ایڈمیشن ہوا ہے وہ کزنز ہیں جن میں سے ایک لڑکا تو رالف تھا جب دوسرا وہ جس کو اس دن نورہ نے درخت کے پاس کھڑا دیکھا تھا دراصل یہ خبر پھیلنے کا باعث ان کا تبادلہ نہیں تھا بلکہ ان دونوں کی شخصیت تھی عجیب پہ راسرار اور ہینرسم بھی کچھ حد تک مغرور بھی لڑکیاں تو ان سے مروب ہوئے بنانا رہ سکیں جبکہ کچھ میل سٹورنٹس بھی ان سے خاصے امپریس تھے کیونکہ پڑھائی میں بھی ان کا جواب نہیں تھا وہ اتنے پرفیکٹ کیسے تھے وہیں کچھ دلوں میں ان کے لیے حسد بھی پنپ رہا تھا اس دن کے بعد نورہ کو اس سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا یا شاید رالف نے ہی اسے موقع فراہم نہ کیا تھا آج انگلیش کے پروفیسر نہیں آئے تھے اس لیے نسبت انکیفے میں تھوڑی گہمہ گہمی تھی نورہ کو بھی زیادہ پسند نہیں تھی اس لیے وہ لان میں چلی آئی اور ایک پرسکن سی جگہ تلاش کر کے بیٹھ گئی وہ اس وقت چپس سے بھرپور انصاف کر رہی تھی اور دوسری جانب سیل پے گیم کا سلسلہ بھی جاری تھا ڈینیل کینٹین گیا تھا وہ چاہ کر بھی کوئی اور دوست نہ بنا پائی تھی شاید اس لیے کہ وہ ان کے طرح طرح کے سوالات سے بچنا چاہتی تھی کیونکہ ان نیکچڑھی لڑکیوں کو گوسپ سے ہی واسطہ تھا کچ دو چشمی ہی دیر میں ڈینیل دو سوفٹ گرنکس لیے اس کے پاس آیا اور بیٹھ گیا ایک کے انکھول کے اس کی جانب بڑھایا نورا ڈینیل کے پکارنے پہ وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی ہاں بولو تمہیں وہ دونوں عجیب نہیں لگے وہ کنفیوز سا پوچھ رہا تھا کون دونوں نورا نے آئی برو اچکائی وہی ٹرانس فر سٹوڈنٹس ڈینیل کے لہجے میں ذرا سا کوفت کا انصر بھی شامل تھا نہیں تو کیوں نورا نے واپس اسی سے سوال کیا یار وہ نہ تو کسی کو توجہ دال یتے ہیں نہ کسی سے بات کرتے ہیں حتیٰ کے ایک دوسرے سے بھی نہیں ایک اس کونے میں بیٹھ جاتا ہے تو دوسرا اس کونے میں ڈینیل نے بات کرتے ہوئے جس طرح کا خاکہ کھینچا تھا نورا سے ہنسی دبانا مشکل ہو گیا تھا بس کرو ڈینی مجھے نہیں لگتا اس میں کچھ عجیب ہے کچھ لوگ بہت ریزرورٹ ہوتے ہیں انہیں دوست بنانا پسند نہیں ہوتا ہو سکتا ہے انہیں بھی پسند نہ ہو اب میں بھی تو چاہ کر بھی لوگوں میں اس قدرگل مل نہیں پاتی تو کیا میں بھی عجیب ہوں نہیں تم سمجھ نہیں رہی ایسا لگتا ہے جیسے جیسے ان کے اندر کہیں پوری سرائیت کا ڈیرا ہے جب وہ کسی کی طرف دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی شکار کو تلاش کر رہے ہیں میں صرف تم سے اتن علیف ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان سے دور ہی رہنا پلیز اب ڈینیل اسے صاف صاف یہ نہیں کہہ سکا کہ اسے نورا کر علیف کے قریب جانا اچھا نہیں لگا جب وہ اس سے بات کرنے کے لیے اس کے پیچھے جاتی ہے اور وہ اسے نظر انداز کاف رے کے آگے بڑھ جاتا ہے وہ سمجھنے سے قاسر تھا کہ نورا اس میں اس قدر دلچسپی کیوں لے رہی تھی یو آر جسٹ اوور تھنک نکھ ڈینیل وہ شاید کچھ مزید بھی ڈینیل سے کہتی مگر اس کی نظر حرس پہ پڑ چکی تھی جو ان سے قدرے دور فاصلے پہ درخت کے تنے سے ٹیک لگائے اس کے سائے میں بیٹھا ہاتھ میں کوئی کتاب تھا میں متعلق کرنے میں مصروف تھا اس بلیک بالوں والے کا نام کیا تھا کس کا ڈینیل نے اس کی نظروں کے تاقب میں دیکھا تو اس یہ بھی حرس نظر آ گیا وہ سمجھ گیا کہ نورا کس کے متعلق پوچھ رہی ہے حرس ہیریسن مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو رکو میں ابھی آتی ہوں وہ کہتی اٹھ کھڑی ہوئی جبکہ ڈینیل اسے منع کرتا رہ گیا ڈینیل میرا ایک کام کر دو پلیز میری چیزیں بھی کلاس میں لے جانا میں بس ابھی آتی ہوں اگر تم اس کے پاس جانے کا سوچ رہی ہو تو رکو میں بھی ساتھ چلتا ہوں don't worry ڈینیل وہ بھی انسان ہی ہے مجھے کھا نہیں جائے گا نورا کہہ کر آگے بڑھ گئی جبکہ ڈینیل کچھ پل اسے دیکھتا رہا دور سے دیکھنے پر معلوم ہو رہا تھا کہ وہ دونوں نارملی بات کر رہے تھے ڈینیل بھی اٹھ کھڑا ہوا اور ایک نظر اسے دیکھ کر کلاس کی جانے چل دیا ہائے نورا نے اسے متوجہ کیا تو اس نے اپنا جھکا سر اٹھا کر اسے دیکھا قریب سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ اس کی آنکھیں بھی بالوں کی طرح سیاہ تھیں چمکدار سیاہ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں well یہ میر یہ ذاتی پروپرٹی تو ہے نہیں جو اجازت طلب کر رہی ہو ہارلس لاپرواہی سے کندے اچکاتے ہوئے بولا وہ ہنسی تھی اور کچھ متناسک فاصلہ قائم کرتی بیٹھ گئی اچھا مزاق کر لیتے ہو میں نورا ہوں اور تمہارا نام حرس ہے نورا نے ہاتھ آگے بڑھایا تو کچھ ساتھیں سوچنے کے بعد اس نے ہاتھ ملا لیا یس حرس ہیریسن حرس کا لہجہ کچھ حد تک نارمل ہی تھا حرس کو وہ لڑکی کچھ عجیب ہی لگی ایسا پہلی بار ہوا تھا اسے اس کا لمس عجیب لگا تھا اور اسے چھوکے بھی وہ اس کے دماغ تک پہنچ نہیں پایا تھا عمومان جو لڑکیاں اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھیں وہ ان کی آنکھوں میں جھانک کر ہی ان کی سوچ پڑھ لیتا تھا لیکن نورا کا معاملہ الگ واقع ہوا تھا نہ تو وہ اس کی آنکھوں سے ذہن تک پہنچ پایا اور نہ ہی لمس سے اس لیے وہ نہیں جانتا تھا کہ نورا کے دماغ میں کیا چل رہا ہے نائز نیم حرس ویسے کالیج میں تمہاری کافی چرچہ ہے نورا کی نظر علیف سین کے ہاتھ میں پکڑی کتاب پر پڑی جو کہ وہ بیگ میں واپس رکھ رہا تھا اس کا وائٹ کور تھا اچھا کیوں کیوں کہ سب کو لگتا ہے کہ تم دونوں کا زنجیب ہو نورا نے کچھ رازداری سے کہا تو اس کے لبوں پہ ہلکی سی تب سمچم کی جبکہ رالیف کے ذکر پہ انکھوں میں برخ سی اتری اور تمہیں تمہیں کیا لگتا ہے مجھے ایسا کچھ نہیں لگتا جو باقی سب سوچتے ہیں ہو سکتا ہے یہ سب صرف فطرت کے تضاد کی وجہ سے ہو لیکن مجھے تو تم دونوں کی نیچر کبھی نہیں پتا خیر ہماری بات تو الگ ہے مجھے تو تم کافی عجیب لگی میں اور عجیب کیسے کسی اور دن بتاؤں گا فیلحال تو کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے چلتے ہیں نورا بھی سر ہلاتی اس کے ساتھ ہو لی تو کیا اب ہم دوست ہیں نورا نے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا وہ پل بھر کو رکا اور پھر کچھ سوچ کر سر اس بات میں ہلا دیا ہاں تم ایسا کہہ سکتی ہو ہارس کو اب وہ کافی مسٹریس مسٹریس لگی وہ آخر یہ سب کیوں کر رہی تھی وہ جان نہیں پا رہا تھا اس دوستی کے پیچھے چھپا مقصد سمجھ نہیں آ رہا تھا اور معلوم کرنے کا صرف یہی ایک طریقہ تھا اس لیے ہامی بھر لی ہارس کے دوستیں قبول کرنے پہ اسے خود بھی یقین نہ آیا دوست بنانا آج سے پہلے تو نورا کے لیے کبھی اتنا آسان نہ رہا تھا اور اگر رہا بھی تھا تو وہ لڑکیاں چند دن میں ہی اس سے بور ہونے لگتی تھیں اور پھر یہ دوستی کا قصہ ختم ہو جاتا ڈینیل تو اسے بچپن سے جان تا تھا جب وہ یہاں شفٹ ہوئی تھی اس کے علاوہ نورا کو بھی دوست بنانے میں دلچسپا نہیں تھی وہ اپنے خول میں رہتی تھی مگر آج وہ خوش ہوئی تھی دراصل آج صبح سے ہی اسے رالیف کہیں دکھائی نہ دیا تھا وہ آج کالیج نہیں آیا تھا اور اگر رالیف کے بارے میں جاننا تھا تو یہ تو کرنا ہی تھا آخر اس کے بارے میں اس کے کزن سے بہتر کون جان سکتا تھا انہیں ایک ساتھ کلاس میں داخل ہوتے دیکھ سب حیران تھے ستارہ ستارہ کالیج سے آف کے بعد علیف بے وہ پارکنگ میں جا رہے تھے اس وقت ان کے ساتھ حارس نہیں تھا ڈینیل خاصا ناخش دکھائی دے رہا تھا وہ اب بھی نورہ کو ان دو عجیب نمونوں حارس اور رالیف سے دور رہنے کی تلقین کر رہا تھا ڈینی بس بھی کرو می رے کان پک گئے ہیں تمہاری نانا کی تقرار سے ایٹ لیسٹ گو می اپر آپر ریزن اب نورہ کو اس کے بے وجہ انکار سے ارجن ہو رہی تھی اوکے فائن دین جسٹ ڈو از یہ پلیز ڈینیل خفگی سے کہتا اپنی گاڑ یہ میں بیٹھ کر جا چکا تھا جبکہ نورہ اس کا موں تکتی رہ گئی تھی آج سے پہلے اس نے ڈینیل کا ایسا ردعمل کبھی نہیں دیکھا تھا آخر اسے پرابلم کیا تھی ان دونوں سے وہ بلکل بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی پھر وہ اپن یہ بوسیدہ سی پرنسس کی جانب آئی تھی اور پارکنگ سے نکال کر گھر کے رادتے پر گامزن ہوئی آج اس نے باتوں ہی باتوں میں حارس سے رالیف کے متعلق سرسری سا پوچھا تھا کیونکہ اسے ڈائریکٹ ہونا اچھا نہیں لگ رہا تھا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ فیلحال بیزی ہے کچھ دن کالیج نہیں آئے گا مگر حارس نے یہ نہیں بتایا کہ کس کام میں بیزی ہے اور نہ ہی نورہ نے پوچھا کیونکہ وہ رالیف کے بارے میں ایک ہی بار میں اتنے سوال پوچھ کرو دیکھا صرف قسم کے شک کے مقتلہ نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن فیلحال وہ ڈینیل کو لے کر کچھ پریشان اور اداس ہو چکی تھی ستارہ ستارہ گرینڈ اپا وہ دروازے کھٹ کھٹانے کے بعد کمرے میں داخل ہوئی وہ نظر کا چشمہ لگائے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے اسے دیکھ کر کتاب سائٹ پہ رکھ دی آپ کا ڈینر ریڈی ہے وہ ٹرے میز پہ رکھتی ان کی جانے گائی اور انہیں اٹھنے میں مدد دینے لگی آج ہماری بیٹی ہمارے ساتھ ڈینر نہیں کرے گی سوری گرینڈ پا مگر آج نہیں میں بعد میں کرلوں گی ابھی مجھے اسائیمنٹ پہ کام کرنا ہے اس نے بہانہ بنایا نورہ اداس ہے انہوں نے پیار سے اپنی پوتی سے پوچھا جو کہ اب اپنے ہاتھوں سے انہیں کھانا کھلا رہی تھی وہ چونکی تھی مگر سنبھلتی بولی نہیں تو مہم بھلا اداس کیوں ہونے لگی میں تو بہت خوش ہوں اگلا سال میری تعلیم کا آخری سال ہے پھر میں کوئی اچھی سی جوب یونڈ لوں گی بلکہ میں تو ابھی سے کسی پارٹ ٹائم جوب کا سوچ رہی تھی ہاں یہ سچ تھا کہ وہ پارٹ ٹائم جوب کرنا چاہتی تھی لیکن گرینڈ پا نے پہلے اجازت نہیں دی مگر اب اس نے دوبارہ بات کرنے کا سوچا فیلحال پارٹ ٹائم جوب کی ضرورت نہیں ہاں جب اسٹیڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد کر نہ جاہو تو شوق سے کر لینا ابھی تمہارے گرینڈ پا کے پاس اتنی سیون اگز ہیں کہ وہ تمہارا اچھے سے خیال رکھ سکتا ہے اور اس کے علاوہ تمہارے ڈیڈ کی بھی کچھ پر اپرٹیز ہیں جو تمہاری ہی ہیں میں جانتی ہوں گرینڈ پا میم گر میں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہوں میں ابھی سے کوشش کرنا چاہتی ہوں اگر مجھے لگتا ہے کہ میرے گرینڈ پا اس قدم پہ میرا ساتھ نہیں دے نورا نے آس سے ان کی جانت دیکھا گرینڈ پا کچھ پل سوچتے رہے ٹھیک ہے جیسے ہے ماری بیٹی کی مرضی لیکن جوب اتنی آسانی سے نہیں ملے گی اور اگر ملی بھی تو کوئی چھوٹی موٹی جی گرینڈ پا میں جانتی ہوں شکریہ اس نے اجازت ملنے پہ مسررت سے ان کے گلے میں بازو ہمال کر دیے تو گرینڈ پا نے بھی محبت سے اس کے سر پہ پیار کیا وہ ان کے بیٹے کی نشانی تھی اور اب ان کی کل کائنات بھی اور انہیں بے حد محبت تھی اپنی پوتی سے نورا اب برتن سمیٹ کر کملے سے جانے لگی تو اس کی نظر اس کتاب پہ پڑھی کچھ دیر قبل جس کا مطالعہ گرینڈ پا کر رہے تھے اس کی دوجہ اس کتاب نے کھینچی تھی وہ بوسیدہ سی کتاب تھی بے اختیار اس کے قدم اس جانب بڑے تھے قریب پہنچانے پہ اس کا کور نظر آیا تھا سفید رنگ کے کور پہ سیاہ رنگ ٹائٹل لکھا تھا وہ آف ٹو آمیز اندہاف وقف تام وقف تام اس سے پہلے کہ وہ پورا ٹائٹل پڑھ پاتی گرینڈ پا نے اسے پکار لیا نورا تمہیں اس آئیمنٹ پہ کام کرنا تھا نا رات کافی ہو گئی ہے جلدی سے کام ختم کرو اور آرام کرو واؤ ہے اپنی لاتھی پکڑے کھڑے ہوئے تھے وہ فوراں ان کے پاس آئی تھی اور انہیں بیٹ تک لے گئی دروازے تک پہنچ کر وہ پلٹی تھی اور ایک نظر دور پڑی کتاب کو اور گرینڈ پا کو دیکھا تھا گرینڈ پا وہ کتاب وہ کچھ نہیں صرف ایک ناول ہے نورا سر اس بات میں ہلاتی باہر چلی گئی تھی مگر یوں لگا جیسے وہ پہلے بھی یہ کتاب گرینڈ پا کے علاوہ کہیں دیکھ چکی ہے مگر ذہن پہ زیادہ زور نہ دیا کیونکہ وہ پہلے ہی اجا ہوا تھا ستارہ ستارہ نو را نے اپنے کمرے کا دروازہ دھکیل کر کھولا تو وہ عجیب چچلاہت پیدا کرتا کھولتا چلا گیا اس دھر کا کچھ مرمتی کام باقی تھا کہ یہ دروازہ اتنا بوسیدہ ہو چکا تھا کہ اسے مرمت کی ضرورت لازم ہو چکی تھی وہ اپنے کاف مرے میں بنی کھڑکی کے پاس آئی تھی جہاں سے جنگل کا منظر دیکھنا اسے پسند تھا سردیو کے جھونکے نے اسے کام بنے پہ مجبور کر دیا رات کی تاریکی میں وہ جنگل اسے خوف زدہ کر رہا تھا کچھ موسم بھی خراب تھا بارش ہونا تو ان ممکنات میں شامل تھا تیز ہواوں میں درخت جونتے نظر آ رہے تھے نورہ کچھ معاملات میں حساس تھی اس کی چھٹی حص نے اسے کوئی پیغام دیا تھا اور وہ جنگل میں پھیلے اندیرے کو مزید غور سے دیکھنے لگی لیکن اسے ایسا کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا جو وہ محسوس کر رہی تھی کسی کی نظریں اچانک کڑکڑاتی بجلی نے تیز گونچ کے ساتھ اپنی چمکار دکھائی تھی بادل زور سے گرجے تھے اس کی ہلکی ہلکی بندہ باندی شروع ہو چکی تھی جو کہ اب یقیناً تیز بارش کا روپ دھارنے والی تھی نورہ کھڑکی بند کرتی بیٹ پہ آکے دراز ہو گئی اس وقت بھی اس کا دماغ دو شخصیات میں ہی اٹکا ہوا تھا رالیف وارڈینیل اس خوفناک اندیرے میں درختوں کے جہ نڈ میں سے ایک وائٹ والفہ اپنی تیز شکاری آنکھوں سے اس گھر کو دیکھ رہا تھا جس کی کھلکی میں وہ لڑکی کھڑی تھی اس قدر دوری سے بھی وہ اس کا چہرہ واضح دیکھ سکتا تھا جب وہ کھلکی سے ہٹ گئی تو وہ بجلی کی رفتار سے واپس جنگل کی جانب ہو لیا اس کی رفتار ہوا کے جونکے کی طرح تیز درین تھی نورہ تو اس بات سے بھی بخبر تھی کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے یہ آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں ڈیڈ کے والفہ کلین کا نیا لیڈر کسے ہونا چاہیے تھا مگر آپ بھی خاموش تماشائی کا کام سر انجام دے رہے ہیں میں وارث ہوں اور اس سب کا حق دار بھی پھر بھی مجھے کیوں نہیں چنا گیا وہ اپنے ڈیڈ سے بری طرح باز پرس پر اتر آیا تھا کون چیز کا حق دار ہے یہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ کرخت آواز میں بولے آپ یہ اچھا نہیں کر رہے ہیں آپ میرا حق اسے دے رہے ہیں وہ غصے سے بولا بات ہمارے اصولوں کی ہے اور میں اپنے اصولوں کا پا بند ہوں یہ بات تم اچھے طرح سے جانتے ہو اور میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ بہت سوچ سمجھ کر ہی کر رہا ہوں یہ بات تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم اس معاملے سے دور رہو وہ گرجے وہ غصے سے مٹھیے بھینچ کر رہ گیا ستارہ ستارہ نورا مجھے تم سے کچھ کہنا ہے میں نہیں جانتا یہ سب کب کیسے ہوا مگر اففف یہ کیا کر رہا ہوں نورا کی زندگی ان دونوں لڑکوں کا افموجودگی اسے بلکل پسند نہیں تھی اس لیے اس نے فیصلہ کر لی تھا کہ نورا کو اپنے دل کی بات بتا کر ہی رہے گا اور جب سے ہی وہ پریکٹس کرنے میں لگا ہوا تھا ڈینیل تم کیا کر رہے ہو یار ایسے نہیں چلے گا تمہیں تو کسی لڑکی سے صحیح طرح بات کر نی بھی نہیں آتی وہ خود کو آئینے میں دیکھتا ہوا نفی میں سر ہلانے لگا ہمت کرو ڈینیل ہمت کرو اگر نہ کی تو ساری زندگی پچھتانا پڑے گا اس نے خود کو سمجھاتے ہوئے کہا اور بیگ کندے پر لٹکاتا ہوا کمرے سے نکل گیا ستارہ ستارہ نورا تم تیار نہیں ہوئیں کالیج نہیں جانا گرینڈ پا نے نورا کو کمرے سے نکلتا دیکھ کر پوچھا جو اب تک نائٹی میں تھی نہیں آج بلکل دل نہیں کر رہا ہے اور ویسے بھی آج میں نے جانا ہے کہیں کام سے نورا نے جواب دیا تم پھر سے جوگ کے لیے تو نہیں جا رہی نہ انہیں نے جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا میرا فون بج رہا ہے شاید وہ آنکھیں میچتی ہوئی جانے کے لیے مری نورا واپس آؤ انہیں نے اسے آواز دی نورا جھک چاپ آ کر ان کے ساتھ بیٹھ گئی نورا تمہیں جواب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مہم بھی گرینڈ پا نے اسے پیار سے سمجھایا گرینڈ پا میں یہ سب اپنے لیے کر رہی ہن میں دیکھنا چاہتی ہن میں کیا کی علیف کر سکتی ہن دیکھنا چاہتی ہن مجھ سے کون کون سے قابلیت موجود ہے آپ مجھے نے روکیں پلیز اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ان کے ہاتھ کھام لیے اچھا جلو پھر ٹھیک ہے اٹھو اور جاؤ جا کر فرشہ ہو جاؤ پھر ہم ناشتہ کرتے ہیں انہوں نے ہر مانتے ہوئے کہا تھینک یو تھینک یو سو مچ وہ پرجوش ہو کر بولی خوش رہو گرینڈ پا مسکرانے لگے اس نے ان کا سر چومہ اور مسکراتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی ستارہ ستارہ ڈینیل کالیج گیا تو نور علیف نہیں آئی تھی وہ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا لیکن وہ اسے نہیں ملی اس نے اسے کئی کالز کی میسیجز کے مگر کوئی جواب نہیں ملا تو اس نے شام کو اس کے گھر جانے کا ارادہ کر لی ڈینیل کینٹین میں بیٹھا تھا جب ہارس اس کے پاس آیا اور اس کے ساتھ سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا ڈینیل نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا نورہ کہاں ہے کیا آج وہ کالیج نہیں آئی ہارس یہ جاننے کے بیتاب ہو رہا تھا کہ نورہ آخر اس سے کیا جا تھی ہے اس کا یوں اس کے آگے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھانا اسے سمجھ نہیں آیا تھا ڈینیل کو تو ہارس ویسے ہی پسند نہیں تھا اور اس کے اس سوال نے تو اس کے لیے اس کے دل میں اور ناپسندیگی پیدا کر دی تھی اسے نورہ کی زندگی اس کی موجودگی قطی برداشت نہیں تھی مجھے نہیں معلوم وہ نادواری سے کہتا ہوا بیک کندے پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا ہارس کو اس سے زیادہ خود پر غصہ آیا کہ وہ کیوں اس سے بات کرنے چلا آیا ستارہ ستارہ شام کا وقت تھا جب ڈینیل سب کاموں سے فارغ ہو کر نورہ کے گھر جا رہا تھا وہ سائیکل پر تھا جب اسے محسوس ہوا جیسے کوئی مسلسل اس کا پیچھا کر رہا ہے وہ رکھ بار بار پیچھے مل کر دیکھتا مگر دور جنگلوں میں اسے کوئی بھی نون ہن دیکھائی دیتا اندھیرہ بڑھ رہا تھا وہ تیزی سے سائیکل کے پیڈل پر پیر مارتا ہوا اس کے گھر کی جانب بڑھ گیا ابھی وہ نورہ کے گھر کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اسے نورہ کے کمرے کی کھڑکی کے پاس کچھ سفید سفید نز رہایا اس نے جیب سے موبائل نکال کر ٹارچہ آن کی اور اس کا رخ کھڑکی کی جانب گیا لائٹ کے پڑھتے ہی وہ چیز بجلی کی رفتار سے جنگل میں کہیں غائب ہو گئی ڈینیل اپنا وہم سمجھ کر سائیکل سے اتر گیا اور سائیکل باہر کھڑی کر کے اس نے بیل بجائی دروازہ گرینڈ پانے کھولا تھا وہ ان سے خیر خیریت معلوم کرتا ہوا نورہ کے کمرے میں چلا گیا ستارہ ستارہ تم کالیج کیوں نہیں آئے آج نورہ بیٹ پر نیم دراز تھی جب ڈینیل اس کے کمرے میں داخل ہوا جوب کے لیے گئی تھی اس لیے نہیں آسکی تو مجھے بتا دیتی میں اتنا خوار تو نہ ہوتا میں بتانا بھول گئی تھی اوہ واؤ آج تم مجھے بتانا بھول گئی تھی کل کیا ہے مجھے بھی بھول جاؤں گی تم کیوں اتنا آور رے یقیت کر رہے ہو ڈینی مجھے جوب کے لیے جانا تھا اس وجہ سے نہیں آسکی میں انسان ہوں ہو گئی غلطی بتانا بھول گئی اس میں کونسی اتنی بڑی بات ہے جو تم اتنا ہائپر ہور ہے وہ آخر مجھے بتاؤ کہ تمہیں ہوا کیا ہے نورہ یک ادم غصے میں آ گئی کچھ نہیں ڈینیل اب تھوڑا شرمندہ نظر آ رہا تھا ڈینی کیا ہوا ہے اس بار وہ قدر نرم لہجے میں پوچھنے لگی نورہ ڈینیل کے لیے پریشان ہو گئی تھی وہ کبھی بھی اس سے اس انداز میں پیش نہیں آیا تھا نجانے آج اسے کیا ہوا تھا اس نے نفی میں سرحلائی تمہاری طبیعت کیسی ہے وہ بیٹ کی جانے بڑھتا ہوا پوچھنے لگا ٹھیک ہے نورہ نے جواب دیا آئی ایم سوری میں کچھ زیادہ ہی بول گیا وہ شرمندگی سے بولا اٹس ہو کے وہ مسکرائی جواب مل گئی اس نے پوچھا نورہ نے نفی میں سرحلاتے ہوئے گہری سانس لی مل جائے گی وہ مسکرائی ستارہ ستارہ رات کی خاموشی اپنے وروج پر تھی جنگل میں ہر طرف سناٹے اور اندیرے کا راج تھا خاموشی میں ارتاش پیدا ہوئی اور کسی کے بھاگنے کی آوازیں جنگل میں سنائی دینے لگیں ایک سفید بھریہ بجری کی رفتار مشرف کی جانب جا رہا تھا اس سے تھوڑا دور پیچھے ایک اور بھریہ بھی تھا جس کا رنگ رات کی اندیری رہ تیسے مل رہا تھا اس کی صرف دو آنکھی ہی اندیرے میں چمک رہی تھیں وہ سفید بھریہ بھاگتا ہوا آیا اور سامنے کھڑے شخص پر چھلانگ لگائی اگلا شخص حملے کے لیے تیار نہ تھا اس لیے فوراں ہی زمین پر جی ہو گیا زے مین پر گرہ شخص کھڑا ہوا اس کے چہرے پر غصے کے انسر نمائیں تھے وہ دیکھنے میں بلکل ایک عام انسان کی طرح تھا مگر کیا وہ واقع کوئی انسان تھا دیکھے ہی دیکھتے اس کے موہ سے دو نوکیلے دانٹ باہر کی طرف نکلے لیف ور اس نے سامنے کھڑے بھریہ کی گردن میں اپنے دانٹ گاڑ لنے چاہے مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا اور ایک پر پھر زمین پر جا گرہ ابھی جس بھریہ پر اس نے جوابی حملہ کرنا چاہا تھا وہ بھریہ اب ایک مکمل انسان کا روپ ڈال ہار چکا تھا اس نے فل بلیک کلر کی ڈیریسن کر رکھی تھی وہ ابھی وہی کھڑا زمین پر گرے شخص کو دیکھ رہا تھا جب کسی نے پیچھے سے اس پر حملہ کرنا چاہا وہ بروقت خطرے کو محسوس کرتا ہوا سائٹ پر ہو گیا پیچھے سے واؤ اور کرنے والے مجھے بلکل پسند نہیں اس نے اپنے پوکیٹ میں سے ایک سیل اور چاپوں کا نکالا اور پیچھے مرتے ہوئے اس ویمپیر کی گردن پر رکھا یہ دیکھو بس کچھ وقت ہے پھر میں خود پر قابو نہیں پا پاؤں گا بہتر ہوگا اب نئے ہتھیار پینک دو اس نے اپنی واؤچ اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا جس کی سوئی سپیڈ سے آگے کی جانب بڑھ رہی تھی وہ ابھی ان سے مہو گفتگو تھا جب بلیک ولف نے تیزی سے آتے ہوئے کر نیچے گرے ویمپیر پر حملہ کیا تم یہ کیا کر رہے ہو وائٹ ولف نے اپنے پیچھے دیکھتے ہوئے تیزی سے کہا وہی جو تم سے نہیں ہو رہا وہ اس کا چیر کھال دینے کو تیار تھا تم ایسا نہیں کر سکتے ہو وائٹ ولف نے سنجیدگی سے کہا اور پھر اس نے اپنی پوکی تیسے ایک لاکٹ نکالا جس میں ایک خاص قسم کا پتھر جڑا ہوا تھا وہ لاکٹ ویمپیر کی گردن میں پہنا کر بلیک ولف کی جانب بڑھ گیا ویمپیر پہلے کے مقابلے میں بلکل خاموش ہو چکا تھا تم بہت غلط کر رہے ہو تم اگر اسی ترہ نرم دلی سے کام لوگے تو ایک دن ہم سب کا خاتمہ ہو جائے گا ویمپیر اور ولف کبھی دوست نہیں بن سکتے یہ کبھی ہمارے وفادار نہیں بن سکتے تم کیا سمجھتے ہو اس لاکٹ کے اثر سے یہ تمہارے وفادار بن گئے ہیں اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو تم غلط ہو جیسے ہی یہ اس لاکٹ کے اثر سے باہر آئیں گے تمہیں ہی نوچ نوچ کرکھا جائیں گے تم اپنے ساتھ ہم سب کی زندگیوں کو دعو پر نہیں لگا سکتے وہ بھی اب ایک انسان کا روپ لے چکا تھا ہر کام میں خون خرابہ ضروری نہیں ہے جو کام بنا خون بہائے کیا جا سکتا ہے وہ ویسے ہی کرنا چاہیے ان کو مار کر تمہیں کیا ملے گا تم ایک کو مارو گے اس کے دوسرے ساتھیوں میں بدرے کی یاد بھڑک جائے گی تم کیا کرو گے پھر وہ اس سے پوچھ رہا تھا یہ سوچنے کی ضرورت تمہیں نہیں ہے وہ میرا مسئلہ ہوگا مگر میں اپنے عزیزوں کی زندگی صرف تمہاری بیوقوفی کی وجہ سے خطرے میں نہیں ڈال سکتا وہ مستحکم لہجے میں بولا لیکن وائٹ ویل فے نے کچھ کہنا چاہا مگر اس نے اس کی بات کٹ دی تمہیں کیا لگتا ہے یہ جو تمہارا مقصد ہے ویمپیر کو مارنے کے بجائے انہیں اپنا وفادار بنانے کا یہ کامیاب ہوگا ایسا کبھی نہیں ہوگا یہ تمہاری بھول ہے ویمپیر کے اندر چھپا حیوان کبھی بھی جاگ سکتا ہے اور تم نے آج تک جس کو بھی لاکٹ کے ذریعے اپنا وفادار بنایا ہے نہ وہ کبھی بھی کسی بھی وقت تمہارے ہی خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں اور ہمارے لوگوں کے درمیان توفان کھڑا کر سکتے ہیں جن کے اثرات بہت برے ثابت ہوں گیول اف کلین کے لیے وہ اس کی بات کٹا ہوا تیز لہجے سے بولا اس کی سیاہ چمکدار رنکھوں میں غصے کے اناثر تھے تم ہمیشہ سے منفی سوچتے ہو یہی منفی سوچ ایک دن تمہیں سب میں اکیلا کر دے گی اگر تم مارنا چاہتے ہو اسے بے شک مار دو لیکن پھر ان کی فالس سے لڑنے کے لیے تیار رہنا اور انکل کو بھی جواب دہ تم خود ہو گئے اس نے اسے اور سمجھانا مناسب نہ سمجھا کیونکہ وہ کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا وہ ہمیشہ سے ہی خود سر تھا وہ ایک بار پھر ایک سفید بریے میں تبدیل ہو گیا اور بجلی کی رفتار سے وہاں سے چلا گیا اس کے جاتے ہی ویمپیئر جس کو اس کو لاکٹ پہنایا تھا وہ بھی تیزی سے وائٹ ولف کے پیچھے چلا گیا جبکہ بلیک ولف دوسرے ویمپیئر کو ویسے ہی زخمی حالت میں چھوڑتا ہوا غصے سے وہاں سے چلا گیا ستارہ ستارہ نورہ آج بھی کالیج نہیں گئی تھی وہ صبح جوگ کی تلاش میں ماری ماری کر رہی تھی تھک ہار کر ایک کیف یہ میں آ کر بیٹھ گئی مایوسی اسے کو چاروں طرف سے گھرنے ہی والی تھی کہ نورہ کی نظر سامنے لگے بورڈ پر پڑی کیفے میں ایک ویٹر کی ضرورت تھی اس کے دل میں ایک امید جاگی وہ تیزی سے بورڈ کی جانے بڑھ لی وہاں کیمی نیجر سے بات کرنے بعد اسے وہاں بڑی آسانی سے جوب مل گئی اسے کل سے کام پر آنا تھا نورہ جوب پا کر پھولے نہ سما رہی تھی جب اس کی نظر غالف پر پڑی جو ابھی ابھی کیفے سے باہر نکلا تھا وہ تقریباً دوڑتی ہوئی کی فے سے باہر نکلی اور اسے آوازیں دیتی ہوئی اس کے پیچھے جانے لگی رالف اس کی آواز کو آن سنی کرتا ہوا ایک سنسان گلی میں مل گیا نورہ بھی اس کے پیچھے گلی میں چلی گئی اور یہ دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹ کا لام گا تھا کہ رالف وہاں کہیں بھی نہیں تھا وہ علج کر سوچنے لگی کہ آخر وہ گیا کہاں کیونکہ گلی سے باہر جانے کا ایک وہی راستہ تھا جہاں سے وہ ابھی اندر آئی تھی اس کے علاوہ وہاں تینوں طرف دیوار تھی اور دیوار بے تھی اتنی انچی کہ کوئی انسان اتنی جلدی اس پر چڑھ کر دوسری طرف کو کر نہیں جا سکتا تھا تم میرا پیچھا کیوں کر رہی ہو وہ ابھی اسی سوچ میں مقتلا تھی جب آقب سے آواز آئی میں تمہیں کب سے آوازیں دے رہی ہوں تھے میم سن ہی نہیں رہے تھے تو مجھے تمہارے پیچھے آنا پڑا وہ جنک کر پیچھے مڑی کوئی کام رالیف نے آئی برو اچکائی نہیں بھلا مجھے کیا کام ہوگا تم سے میں تو بس پوچھنا چاہ رہی تھی تم کولیج نہیں آ رہے سب ٹھیک ہے نا نورا نے آخر میں پوچھا تھوڑا بیزی ہوں آج کل بس اسی لیے نہیں آ رہا اس نے عام سے لہجے میں جواب دیا اس کی نظر نورا کے گلے میں موجود لاکٹ پر تھی جس میں ایک خاص قسم کا پتھر جڑا ہوا تھا یہ لاکٹ تمہیں کہاں سے ملا اس سے پہلے نورا کچھ کہتی رالیف نے اس کے لاکٹ کے بارے میں پوچھا یہ یہ تو مجھے میرے گرنڈپا نے دیا ہے جب میں چھوٹی سی تھی یہ جب سے میرے پاس ہے وہ کہتے ہیں اسے کبھی بھی اتارنا مت ویسے بھی امیر علیف لکی چارم میں یہ جب میرے پاس ہوتا ہے میں خود کو محفوظ محسوس کرتی ہوں اس نے لاکٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے جواب دیا وہ کہتے ہیں یہ میرے ڈیڈ کا ہے اور اس لیے یہ میرے لیے بہت خاص ہے بدلے میں رالیف ہنکار بھی نہ بھر سکا بائے داوے تم کیوں پوچھ رہے ہو نورا نے سرسری لہجے میں کہا بس ایسے ہی مجھے اچھا لگا تمہارا یہ لکی چارم رالیف نے بات کا روح بدلا ہو رہی لی تھینکس وہ خوش ہوئی تھی ویسے ایک اور بات بھی ہے جس کے لیے باقول تمہارے کے میں تمہارا پیچھا کرتی ہوں نورا نے مونک بسور کر کہا ڈونٹ ٹیلمیں کہ تمہیں مجھ پیکرش ہے رالیف نے بیزاری سے کہا خوش فہمی نورا نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا اب بے تانہ پسندو کرو گی محترمہ کیونکہ میرا وقت بہت قیمتی ہے اور میں اسے فضول میں برباد کرنے کا قائل نہیں ہوں رالیف نے جتانے والے انداز میں کہا یہ تم ہمیشہ ہوا کے گھوڑے پہ کیوں سوار رہتے ہو ہر وقت جلدی جل دی مچائے رکھتے ہو اگر اسی دن تحمل سے میری بات سن لی ہوتی تو مجھے تمہارے پیچھے اتنے چکر نہ لگانے پڑتے رالیف نے جوابان اسے سختی سے گھورا تھا گویا اسے فضول گوئی سے باز رہنے کا اشارہ دیا تھا جسے سمجھتے ہوئے نورا نے خود و خود اصل مددہ بیان کیا فائن گھورو مت جیسے سالم نگلنے کا ارادہ ہو بتاتی ہوں تم نے ایک بار مجھے بچایا تھا اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہاری جان بچا کر کوئی احسان کیا ہے اور تم بدلا چکا سکتی ہو تو تم غلطی پر ہو ایسا کبھی نہیں ہوگا بہتر ہے اس بات کو بھول جاؤ مجھے تمہارا پہ بیک نہیں چاہیے نورا کا موں حصے سے لال ہوا کس قد سرد مہر تھا وہ اور وہ بھی اس کے موں پر ہی دیکھ لینا تم کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کام میں تمہیں میری ضرورت پڑے گی ہی ہو رے تب میں تمہارے اس احسان کا بدلہ چکاؤں گی اور تمہارا یہ ایٹی ٹی وڈ بھی خاک میں ملاؤں گی نورا لال بھبو کا چہرے سے بولی رالیف کے چہرے پہ ایسے تاثرات سجے تھے جیسے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیا ہو وہ بین کچھ کہے گلی سے باہر جانے لگا جب نورا کو احساس ہوا کی شاید وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے وہ ایٹی ٹی وڈ پرنس تھا تو کیا ہوا آخر اس نے اس کی جان بچائی تھی نورا بھاگتی ہوئی اس کی راہ میں ہائل ہوئی سین وری میرا وہ مطلب نہیں تھا وہ شرمندک شرمندہ سی بولی اپنے سیویر کے متعلق مون بھر کے زہر اگلا ہے اتنا ریپے کافی نہیں ہے کیا رالیف نے اس پہ چھوٹ کی سوری مگر تم بھی تو اپنے لبواو لہجے پہ غور کرتے بس آ گیا غصہ مجھے بھی لیکن میں سج میں تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں تو ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ مگر ایک شرط ہے کہ تم دوبارہ میرا پیچھا نہیں کروگی نورا نے اس کی شرط پہ ہامی بھر لی ہاں ٹھیک ہے مگر جانا کہاں ہے نورا نے سوال کیا کوفی شاپ دو لفظی جواب آیا کوفی شاپ کیوں ایک اور سوال آیا میرے ساتھ کوفی پیو اور بل تم دینا سمجھو تمہارا ریپے ایک سی پٹ کر لیا وہ آگے آگے چلتے ہوئے بولا صرف ایک کوفی سے لگتا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں بیچارہ وہ دل میں افسوس کرتی بظاہر حیرت کا اظہار کرتی اس کے پیچھے پیچھے دوبارہ شاپ میں داخل ہوئی میں بزاد خود تمہارے ساتھ کوفی پینے کی ہامی بھر رہا ہوں کیا یہ کافی نہیں رالیف نے اپنی اہمیت باور کرانے کی کوشش کی اوہ ہاں مگر ابھی بھی ایسا کاؤں محسوس ہو رہا ہے کہ تم میرے ساتھ کوفی پی کے مجھ پہ ہی احسان کر رہے ہو نورا نے ماسومیت سے کہا اپنے خیالات کو بریک لگاؤ اور جو کہا ہے اس پہ عمل کرو شرط یاد ہے نہ آئندہ میرا پیچھا کرنے اور میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کرنا ورنہ پہلے تمہیں بچایا تھا اور اس بار خود تمہیں کسی گاڑی کے سامنے لاپٹک ہوں گا نورا نے اس کی سوچ پر جوجری لی اور اوڈر دینے لگی ورنہ کچھ بائید نہ تھا وہ سچ میں ہی کر گزرتا جبکہ رالیف کی ابھی کچھ پر سوچ نگاہیں بار بار اس لاکٹ پہ جا رہی تھی رالیف واپس آیا تو سب سے پہلے اس نے اپنے ڈیڈ کے کمرے کا روح کاف یا جیڈ نے اس کی جان بچائی تھی اور اسے اپنا نام دیا اپنے خاندان کا حصہ بنایا ایک باپ کی طرح اسے پالا دوسروں کے لیے وہ اڈاپٹر چائلڈ ہو سکتا تھا مگر جیڈ اور اس کے رشتے کی نویت ہمیشہ باپ بیٹے ہی سی تھی وہ اپنے ڈیڈ سے جاننا چاہتا تھا کہ وہ لافکلین سے باہر کسی عام انسان کے پاس وہ خاص پتھر ہونے کا کیا مطلب تھا وقف تام ڈیڈ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے وہ اجلت میں کہتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے اپنے ڈیڈ اور ہارس کو چیز کھیلتے ہوئے پایا دونوں نے بیک وقت اس کی جانب دیکھا تھا جیڈ اسے انتظار کرنے کا اشارہ کرتے گیم کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ چیک میٹ جیڈ نے ہارس کو ہرا دیا تھا وہ اس گیم کے ماسٹر تھے ان سے جیتنا نہایت ہی مشکل تھا انکل جیڈ آپ ہمیشہ جیت جاتے ہیں میں اپنی ہار تسلیم کرتا ہوں آپ بیسٹ ہیں اگلی بار ضرور ہراؤں گا آپ کو فیلحال کے لیے چلتا ہوں بائے شوق سے جیڈ نے مسکرا کر اسے جواب دیا تھا تو وہ کمرے سے باہر چلا گیا اب ان کا روح رالیف کی جانت تھا تو بتائے برخوردار ایسی بی کیا انہونی ہو گئی کہ بلاخر آپ کو اپنے ڈیڈ کی یادہ ہی گئی انہوں نے مزاقہ لطیف ساتنز گیا آپ جانتے ہیں میں بیزی تھا رالیف نے بھی جوابان پر اشکوا نگاہوں سے انہیں دیکھا تو وہ مسکرا دیئے اچھا چلو ٹھیک ہے بتاؤ کیا بات ہے اب کہ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئے مجھے والف ماجک سٹون کے بارے میں کچھ جاننا ہے والف ماجک سٹون کے متعلق کیا جاننا ہے انہوں نے جوابان سوال کیا یہی کہ والف ماجک سٹون اگر والوز کے علاوہ کسی عام انسان کے پاس ہو تو اس کا کیا مطلب ہے رالیف نے تفصیل سے آگاہ کیا کیا تم کسی ایسے اجنبی سے ملے یوں جس کے پاس والف ماجک سٹون تھا رالیف نے ان کی بے چینی کو بغور نوٹس کیا تھا جی ملا تھا لیکن پلیز ابھی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ سٹون ایک اجنبی کے پاس کیوں ہے اور اس انسان پر والف ماجک سٹون کے کیا اثرات ہوں گے جیڈ نے ایک سرد سانس خارج کی اور بتانے لگے یہ ماجک سٹون صدیوں سے والف کلین کا اصاصر رہا ہے ہم ویئر والوز ہیں اور اس کی طاقتوں سے واقف ہیں لیکن ایک عام انسان جس کے پاس ماجک سٹون ہو اور وہ اس کی طاقت سے واقف نہ ہو جب تک اپنی اصلی پہچان سے آشنائی حاصل نہیں کر لیتا وہ ان طاقتوں کا استعمال نہیں کر سکتا اور اس کا استعمال کرنے والا انسان کسی خاص قسم کی نزل سے ہی ہو سکتا ہے اور سب سے اہم بات تے والف ماجک سٹون کا استعمال ایک عام شخص کے لیے ممکن نہیں جو اس سٹون سے واقف ہو کیونکہ ماجک سٹون اس پہ انتہائی برے اثرات بھی مرتب کر سکتا ہے جب تک والا ف کلین کا کوئی بھی ممبر اسے خود سٹون کی ملکیت نہ سوم دے غالف اپنی تمام تر حسیت سمیت ہماتن گوشت تھا جیڈ کے خاموش ہوئے پہ ان سے مخاطب ہوا ڈیڈ اس کا مطلب ہے کہ والا ف میں سے کسی نے وہ سٹون انسان کو دیا ہے اور وہ انسان کسی خاص قسم کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے غالف پر سوچ انداز میں بولا بلکل اور وہ کون ہے کہاں ہے کیوں ہے یہ سب آپ کو خود معلوم کرنا ہوگا لیکن اب کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ آپ نے کس انسان کے پاس وہ سٹون دیکھا ہے میری کلاس میٹ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ سوچ کے بھنمر میں ڈوکتے چلے گئے مگر کوئی اور بھی تھا جو دروازے کے اس بار سے ان کی گفتگو سن چکا تھا انہیں خبر ملی تھی کہ حال ہی میں اس علاقے میں ویمپارز اپنے شکار کے منصوبے بنا رہے تھے یہ جان کر ویئر والوز نے بھی یہاں کا روح کیا تھا مگر انہیں تلاش تھی ویمپارز کے لیڈر اور اس کے خاص حلخاص کارندے کارلس کی جو یقیناً کسی خاص مقصد کے تحت اس علاقے میں روپوش ہوئے بیٹھے تھے آج رے علیف بھی کالیج آیا تھا اور نورا بھی نورا کو تو کالیج کے بعد سیدھا اپنی پارٹ ٹائم جوگ پہ جانا تھا کیونکہ دھر کافی دور پڑتا تھا وہ بار بار آنا جانا آفورڈ نہیں کر سکتی تھی وہ سب کلاس میں بیٹھے تھے لیکن نیک پروفیسر ابھی تک نہیں آئے تھے نورا ڈینیل کے ساتھ والی نشست پی بیراجمان تھی جبکہ رالیف اس سے اگلی رو میں ساتھ والے ڈیسٹ پر بیٹھا تھا نورا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سے توجہ ہاتھ میں پکڑی کتاب پر مرکوز کر دی وہ وعدہ خلافی کرنے والوں میں سے نہیں تھی اس نے رالیف سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس سے دور ہی رہے گی اور کیا معلوم کہ وہ اس سے تنگ آ چکا تھا نئے پروفیسر کلاس میں داخل ہوئے تو سب احترام کھڑے ہو گئے وہ انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ڈائس کے سامنے آن روکے لیکن کلاس میں دو نفس ایسے بھی تھے جو انہیں دیکھ کر زبط کر کے رہ گئے پروفیسر خوش اخلاقی سے اپنا تعرف کروانے لگے ہیلو سٹوڈ اینٹس میں ہوں کارلس ہے تھیسن آپ کا نیا کمیسٹری کا پروفیسر اور آج سے میں آپ کی کمیسٹری کی کلاس لیا کروں گا یا ہوں کہا جائے کہ کل سے کیونکہ آج تو تھوڑی سی گپ شک بنتی ہے نا اور میری کلاس آپ کے لیے بلکل بھی بورنگ ثابت نہیں ہو دی یہ میرا وعدہ ہے ہاناں کہ یہ سبج اکٹ بیشتر سٹوڈ اینٹس کو بورنگ لگتا ہے وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا ساتھ ہی اس کی نظر جب رالیف اور ہارس پہ پڑی تو ایک پر اسرار سی مسکراہت ان کی جانب اچھا لی وہ دیکھنے میں تیس سین یہ زائد کا لگتا تھا مگر ایک عام شخص نے اس کی اصل عمر کا کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا وہ اپنے تیز کانوں سے ان سب کے دلوں کی دکھ دکھ کرتی دھڑکنوں کی تال بخو بھی سن رہا تھا خون کی خوشبو اس پہ سوار ہو رہی تھی اس کی آنکھوں کے سامنے ان سب کی رگوں میں دوڑتا خون وہ دیل سکتا تھا مگر وہ کوئی کچھا کھلاری نہیں تھا اسے خود پہ اور اپنی پیاس پہ قابل تاریف اختیار حاصل تھا کیونکہ یہ چھوٹے موٹے شکار اس کے لیے کچھ خے اس اہمیت نہیں رکھتے تھے کیونکہ جس کی تلاش میں وہ تھا اس کی موجودگی اس کالیج میں یا اس کلاس میں یقینی تھی مگر پہلے اسے اس متعلق ہر بات کنفرم کرنی تھی کہ اس کا اصل ٹارڈیٹ کون تھا جو وہ یہاں رہ کر ہی پتا لگا سکتا تھا رالیف نے اسے دیکھ کے غصے سے مٹھی بھینچ ڈالیں جبکہ ہارس کاردعمل بھی مختلف نہ تھا کالیج سے آف کے بعد رالیف اور ہارس کارلس کا پیچھا کر رہے تھے بے شک ایسے مشنز میں وہ ساتھ ہوتے تھے بھلے ہی اوروں کے سامنے ایک دوسرے کو مخاطب کرنا بھی گوارا نہ سمجھتے تھے جنگل کے ایک جانب سڑک سے تھوڑی ڈھلان کی جانب نیچے گاڑی کھڑی جر کے کارلس باہر نکلا تھا اور جنگل میں ایک سمت روخ کے آگے بڑھنے لگا بلکہ یہ ہوں کہا جائے کہ اپنی تیز رفتار کا استعمال کرتے ہوئے بھاگنے لگا ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے پیچھے ان کی موجود کی سواقف وہ جانتا تھا رالیف اور ہارس اس کا پیچھا کر رہے ہیں رالیف اور ہارس بھی اپنی رفتار سمیت انسانی روپ میں اس کے پیچھے لپک ہے ابھی دن کا اجالہ تھا کیونکہ سورج غروب ہونے میں ابھی وقت تھا کچھ دور جا کر رالیف اور ہارس نے اپنا روخ بدلا تھا یہ تسلی کر لینے کے بعد کیفی الحال اس سنسان جنگل میں کسی انسان کا پایا جانا ناممکن تھا اب ایک وائٹ اور ایک بلیک وولفہ مزید دیسترین رفتار سے کارلس کے پیچھے تھے بلیک وولفہ اچانک اپنا روخ بدلتے دوسری سمت بھاگنے لگا کیونکہ اب وہ اس سے جنگل کے آخری سرے پر سامنے سے ملاقات کرنے والا تھا وائٹ وولفہ نے اپنی رفتار مزید بڑھائی یہاں تک کہ وہ کارلس کے انسر پہ پہنچ گیا اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے بپنجے میں اسے دبوچنے کی کوشش کرتا اچانک کارلس غائب ہو گیا بلکل نظروں سے اجل وائٹ وولفہ یک ادم رکا تھا مگر اسے اپنے چاروں اطراف کہیں بھی جارلس دکھائی نہ دیا وہ کارلس کی موجودگی کو اپنے آس پاس ہی محسوس کر سکتا تھا مگر اسے دیکھنے سے قاسر تھا ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کسی ویمپیر کے پاس غائب ہونے کی طاقت ہو وائٹ وولفہ اپنے انسانی روپ میں واپس آیا اس کا دماغ منتشر ہو رہا تھا آخر یہ سب ہو کیا رہا تھا کچھ ہی دیر میں بلیک وولفہ بھی وہاں پہنچ چکا تھا اور اب وہ دونوں اپنے انسانی روپ میں وہاں موجود تھے وہ دونوں صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے جب کارلس کی آواز ان کے قریب ہی گونجنے لگی مگر وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آواز آ کس سمت سے رہی ہے کارلس کا کہا کہا انہیں غصہ دلا رہا تھا ہمت ہے تو سامنے آ کر مقابلہ کرو حارس بہاواز بلند بولا تھا بدلے میں کارلس کی آواز واپس آئی تھی کیا تم میں اتنی ہمت اور صلاحیت ہے کہ مجھے تلاش کر سکو تم میرے مقابل آنے کے قابل نہیں ہو بچے ہو ریمن صرف اپنی ٹکر کے دشمن سے ہی مقابلہ کرتا ہوں جب بھی مجھے تلاش کرنے کے قابل ہو جاؤ گے تو مقابل بازی کا مزہ دوبالہ ہو جائے مگر اس سے پہلے تمہیں اس لائک تو ہونا ہو گئے نہ ایک بار پھر اس کا تنزیہ کہا کہا سنائی دیا تھا حارس شدید تیش کے عالم میں اس کی تلاش میں خود ہی سے ایک سمت کا تیعن کرتا بھاگنے لگا جب رالف اس کی راہ میں ہائل ہوا نہیں حارس یہ صحیح وقت نہیں ہے رالف نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا کہا رلس کے قاقے بھی اب تھم چکے تھے اور اب وہ اس کی موجودگی بھی محسوس نہیں کر پا رہے تھے یعنی وہ جا چکا تھا حارس نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا مجھ پر حکم چلانے کی کوشش مت کیا کرو سمجھے تم وہ رالف پہ بے رسطہ واپس ہو لیا جبکہ رالف افسوس سے سر ہلاتا اسے جاتا دیکھنے لگا ڈیڑھ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے رالف تیزی سے کمرے میں داخل ہوتا ہوا بولا مجھے بھی حارس بھی اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا خیر ہے ایسی بھی کیا ضروری بات کرنی ہے جیڑھ نے سنجیدگی سے دونوں کو دیکھا حارس رالف کو گھورنے لگا جبکہ رالف پوری طرح سے جیڑھ کی طرف متوجہ ہو چکا تھا کیا ویم اپارز کے پاس ایسی کوئی طاقت ہے جس سے وہ خود کو ہماری نظروں سے اجل کر سکیں رالف نے بیچینی سے پوچھا پوری بات بتاؤ مجھے جی�ڈ الجا انکل جیڈ ہم نے گارلس کا پیچھا کیا تھا مگر وہ ہماری نظروں کے سامنے سے اچانک غائب ہو گیا اس کے بعد ہم صرف اس کی آواز سن سکت یہ تھے اور محسوس کر سکتے تھے کہ وہ ہمارے آس پاس ہے لیکن ہم اسے دیکھ نہیں پا رہے تھے یہ کیا ماجرہ ہے آپ کو علم ہے کیا اس بارے میں اس بار حارس نے گفتگو میں حصہ لیا کیا اس کی انگلی میں کوئی نیلے رنگ کی انگوٹھی تھی جیڈ نے بغور دونوں کے چہرے باری باری دیکھے ہم نے غور نہیں کیا مگر کچھ تھا جو بہت چمک رہا تھا رالیف نے جواب دیا لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے حارس نے جیڈ کو دیکھا بہت سال ہم پہلے ولف ہنٹرز اور ویمپیر ایک پتھر کی تلاش میں نکلے تھے وہ پتھر کوئی عام پتھر نہیں تھا اس کے اندر کسی بھی شخص کو دوسروں کی نظروں سے اجل کر دینے کی صلاحیت موجود تھی یہ پتھر ویمپارز کافی سالوں کی تلاش کے بعد جا کر حاصل کر پائے تھے اس کی تلاش کافی عرصے تک کی گئی یہ نہیں کہ صرف ویمپارز ہی تھے اسے تلاش کرنے والے بلکہ اس کے علاوہ بہت سے لوگوں نے اسے ڈھونڈنا چاہا تھا مگر صرف ویمپارز ہی اس کو کھوج پائے تھے یہ پتھر ایک نیلے رنگ کا چمکدار سا پتھر تھا بلکل کسی بیشتیمتی ہیرے جیسا اس کی چمک جب اگلے بندے کی آنکھوں میں پڑتی تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بندہ اپنی آنکھیں بند کرنے پر مجبور ہو جاتا اور یہ وہی وقت ہوتا جب پتھر اپنا کمال دیکھاتا اور اس شخص کو اگلے کی آنکھوں سے اجل کر دیتا مگر یہ پتھر ہر ویمپارز کے پاس موجود نہیں ہے بس کسی خاص اور علا نسل کے ویمپارز کے پاس ہی یہ سٹون پایا جاتا ہے اور یہ جیم بے تک خود کسی کو اپنی مرضی سے اپنی انگوٹھی نہیں دے دیتے جب تک کوئی بھی اس کو حاصل نہیں کر سکتا جیڈ نے تفصیل سے بتایا تو اب ہم کیا کریں گے ہارس نے جیڈ کو دیکھا جو کافی پرسوچ دیکھائی دے رہا تھا کارلس کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے وہ اس بار بھی کسی نئے مقصد کو سر انجام دینے کے لیے ہی واپس آیا ہے اور ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ہرگز نہیں بیٹھ سکتے ہمیں کچھ نہ کچھ سوچنا ہوگا جیڈ کی جگہ رالیف نے جواب دیا تم لوگوں کو وہ کہاں ملا جیڈ نے سوال کیا ہمارا نیت پروفیسر ہے وہ ہارس نے ہنکارہ بھرا دھیان رکھنا اس بار اس کا ٹارگیٹ تمہارا کوئی قریبی نہ ہو جیڈ نے رالیف کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جبکہ رالیف کو ان کے انداز اور ان کی نظروں نے اولجن میں ڈال دیا رالیف اور ہارس جانے لگے تو جیڈ نے رالیف کو روکا جبکہ ہارس پہلے ہی کمرے سے نکل چکا تھا تمہاری وہ کلاس میٹ جس کے پاس وہ ولف میجیک سٹون ہے وہ تمہاری مدد کر سکتی ہے جیڈ کی نظریں رالیف کے چہرے پر تھی جبکہ رالیف اب گہری سوچ میں ڈوب چکا تھا اور کمرے کے باہر کوئی اور بھی تھا جو اس بات سے واقف ہو چکا تھا نورا ڈینیل کی اقب سے آواز آئی نورا نے پیچھے مرتے ہوئے سوالیا نظروں سے اسے دیکھا کہاں جا رہی ہو پروفیسر کارلس کے آفیس میں نورا نے آم سے لہجے میں جواب دیا کیوں کوئی خاص وجہ نہیں انہوں نے بلایا ہے مجھے کیوں یہ تو وہاں جا کر ہی معلوم ہوگا اچھا ٹھیک ہے پھر میں کینٹین میں ہم وہی آ جانا تم بھی ٹھیک ہے نورا آفیس کی جانت بڑھ گئی کارلس نے نورا کو کیوں بلایا ہے رالیف ان دونوں کی باتیں سن چکا تھا اور اب اسے یہ بات تفتیش میں مختلا کر رہی تھی کہ کارلس نورا سے کیوں ملنا چاہتا ہے اس کی تیز نظریں نورا پر جم گئی جیسے ہی وہ کارلس کے آفیس کے اندر گئی رالیف بھی تیزی سے اس کے پیچھے اندر چلا گیا ہیلو سر نورا نے کارلس کو دیکھتے ہوئے خوش اخلاقی سے کہا جو اس وقت اپنی کرسی پر براجمان فالز میں چکا ہوا تھا ہیلو نورا کارلس کی نظریں اس کے پیچھے کھڑے رالیف پر گئیں مس نورا میں نے آپ کو اکلے آنے کا کہا تھا اس کا اشارہ رالیف کی جانب تھا جبکہ نورا اس بات سے انجان تھی کہ رالیف بھی اس کے پیچھے کھڑا ہے نورا نے عجیب سے انداز میں کارلس کو دیکھا اور پھر اس کی نظروں کا تاپک کرتے ہوئے اپنے پیچھے نورا کو رالیف کو دیکھ کر شاکر لگا تھا اسے امید نہیں تھی کہ وہ کبھی اس طرح سے اس کے پیچھے آئے گا دراصل مجھے آپ سے کچھ ضروری کام تھا آج کے لیکچر میں کچھ باتیں مجھے سمجھ نہیں آئیں اسی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہم آپ سے کیا آپ سمجھا دیں کہ مجھے رالیف نے نورا کو نظر انداز کرتے ہوئے کارلس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا مجھے خوشی ہوگی کارلس نے مسنوی مسکراہت چہرے پہ سجائے اس کی جانب ہاتھ پڑھایا تم اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے رالیف نے آگے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے اسے گھوڑا تم مجھے کبھی ہرا نہیں سکتے کارلس نے جلا دینے والی مسکراہت اس کی جانب اچھا لی وہ دونوں دماغ کے ذریعے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے جسے دوسرے لفظوں میں تیلی پیتھی بھی کہا جاتا ہے اس میں ہر کوئی مہارت ہے اصل نہیں کر سکتا یہ ایک بہت مشکل عمل ہوتا ہے نورا اہم موجود تو تھی مگر وہ ان دونوں کے بیچ ہونے والی گفتگو سے انجان تھی اس کے سامنے تو وہ دونوں صرف ایک دوسرے کو گھوڑ رہے تھے یہ تو وقت ہی بتائے گا رالیف عجیب انداز میں مسکرایا شدد سے انتظار ہے مجھے اس وقت کا کارلس نے اس کی انکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا پھر ملاقات ہوگی رالیف نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اس کی نظر کارلس کی انگوٹھی پر گئی تھی ضرور کارلس مسکرایا نورا تم ابھی جاؤ ہم پھر کبھی اس بارے میں بات کریں گے کارلس نے نورا کی جانب دیکھا جو اب تک خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی وہ دونوں آگے پیچھے آفیس سے باہر آئے رالیف نورا نے رالیف کو پکارا جو دوسری سمت جانے کے لیے مر چکا تھا وہ اس کی آواز آن سنی کرتا ہوا آگے بڑھنے لگا What's your problem نورا تقریباً بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے گئی جو اب کالیج کے پچھلے حصے کی جانب جا رہا تھا رالیف نے پیچھے مرتے ہوئے اسے گھوڑا نورا اپنی سان سے بہار کرنے لگی کیونکہ وہ اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی تھی اس لیے اس کا سنس پھول رہا تھا تم نے اپنا وعدہ توڑ دیا رالیف نے ناغواری سے اسے دیکھا پروفیسر کے آفیس تم میرے پیچھے آئے میں نہیں نورا تب گئی میں تمہارے پیچھے تو نہیں آیا تھا اس نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا نورا حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی خیر اب کیا کہنا ہے رالیف نے آئی برو اچکائی کچھ نہیں نورا جانے کے لیے مری امید ہے اس بار تم اپنے وعدے پر قائم رہو گی رالیف نے بلند آواز میں کہا نورا نے ایک ترچی نگاہ اس پر ڈیالی اور پھر پیر پٹکٹی وہاں سے چلی گئی کیا کہہ رہے تھے پروفیسر کیوں بولایا تھا ڈینیل نے نورا کو دیکھتے کوئی کہا جو سامنے والی دیوار کو گھرے جا رہی تھی کچھ نہیں کچھ نہیں کیوں کوئی بات نہیں کی انہوں نے بتایا نہیں کیوں وہاں رالیف بھی آ گیا تھا اس لیے انہوں نے کہا ہم پھر کبھی بات کریں گے ابھی تم جاؤ نورا کا موٹ کافی حد تک آف ہو چکا تھا ڈینیل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر ہاتھ میں پکڑے چپس کے پیکٹ سے انصاف کرنے لگا ہارس پوچھ رہا تھا تمہارے بارے میں ڈینیل نے نا چاہتے ہوئے بھی اسے بتا دیا کب وہ چونکی جس دن تم کولیج نہیں آئی تھی ڈینیل نے جواب دیا نہیں ڈینیل نے ایک لفظی جواب دیا اچھا رکو میں آتی ہوں نورا اپنا بیگ اٹھاٹی ہوئی کھڑی ہو گئی کہاں جا رہی ہو ڈینیل نے حیرت سے اسے دیکھا ہارس کے پاس کیا پتہ کوئی ضروری بات ہو نورا کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی جبکہ ڈینیل خود کو ملامت کرنے لگا کہ اس نے آخر کیوں بتایا کہ ہارس اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا نورا کینٹین سے نکلی تو اس کی نظر سیدھی ہارس پر گئی جو اپنی مخصوص جگہ بیٹھا کتاب کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھا ہائے نورا اس کے سر پر پہنچ گئی ہائے اس نے اس سر اٹھا کر نورا کو دیکھا اور پھر واپس سے کتاب پڑھنے لگا نورا اس کے برابر میں بیٹھ گئی ڈینیل بتا رہا تھا تم میرے بارے میں پوچھ رہے تھے کوئی خاص وجہ نورا نے گفتگو کا آغاز کیا نہیں بس ایسے ہی ہارس نے کتاب بند کر کے واپس بیگ میں رکھ دی اب وہ پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ تھا تمہارا لاکٹ بہت پیارا ہے ہارس کی نظر اچانک اس کے لاکٹ پر گئی تو اسے سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا کہ اس وقت انکل جیٹ کس لڑکی کے بارے میں بات کر رہے تھا یہ جب ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی تو ہارس نے اسے زیادہ توجہ سے نہیں دیکھا تھا اور شاید اس دن لاکٹ اس نے پہنا بھی نہیں تھا تینکیو وہ مسکرائی تم پروفیسر کارلس کے آفیس میں گئی تھی کیا کہہ رہے تھے وہ ہارس کی نظریں نورا کے چہرے پر تھیں نورا کے ذہن میں کچھ دیر پہلے والا منظر گھوم گیا رالیف کا خیال آتے ہی ایک بار پھر اس کا موڈ آف ہو چکا تھا ہارس نے اس کے چہرے کے سامنے ہاتھ لاتے لہرائیا کچھ نہیں میرا مطلب کوئی بات نہیں کی نورا چونکی کل ملاقات ہوگی پھر بائے ہارس ابھی کچھ اور بھی پوچھنا چاہتا تھا مگر بیل لگ گئی اور اسے موقع نہ ملا ٹھیک ہے بائے ہارس کھڑا ہو گیا نورا نے فیکی مسکراہت لبوں پر سجائی اور بیگ کندے پر ڈالتی ہوئی وہاں سے چلی گئی جنگل میں ہر طرف اندھیرے کا راج تھا چاروں طرف خوفناک خاموشی تھیلی ہوئی تھی اس خوفناک اندھیری رات میں کوئی تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا مشرق کی جانب جا رہا تھا کچھ ڈیر بعد وہ اپنی منزل کے سامنے تھا اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا وہ قالا تھا جس کے باہر وہ کھڑا تھا اس نے اپنے آس پاس دیکھا پھر دروازے کو اندر کی جانب دھکیلا تو وہ چرکی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا فضاء میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی وہ شخص ایک بار پھر اپنے آس پاس نظر دوڑتا ہوا اندر چلا گیا دروازہ ایک بار پھر زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا کیسے ہیں ڈیر سائمن وہ ایک کمرے میں داخل ہوا جہاں ایک شخص ہنکھی موندے کرسی پر براجمان تھا میں ٹھیک ہوں کارلس تم بتاؤ ملاقات ہوئی تمہاری اس سے سائمن نے اس کے آگے اپنا ہاتھ کیا جسے کارلس نے باری باری اپنی آنکھوں سے لگایا جی کارلس اب گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا پھر کام ہوا یا نہیں ملاقات ہو گئی ہے تو کام بھی ہو جائے گا آپ فکر نہ کریں ڈیر سائمن وہ عقیدت سے بولا وقت پر کام ہو جانا چاہیے مجھے امید ہے تم مجھے مایوس نہیں کرو گے سائمن نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا کارلس نے سر کو خم دیا میری اور بھی کسی سے ملاقات ہوئی ہے جاننا چاہے گے آپ کس سے کارلس بھی کھڑا ہو گیا سائمن نے سوالیا نظروں سے اسے دیکھا میکش اور جیٹ کے بیٹوں سے ملا ہن مکل کارلس مسکر آیا انہیں تمہاری حقیقت معلوم ہے سائمن نے پوچھا جانتے ہیں وہ مجھے مگر شاید اتنی اچھی طرح سے نہیں وہ مسکر آیا خیال رکھنا کہیں بازی پلٹ نہ جائے سائمن اس کی خود اعتمادی پر عجیب انداز میں مسکر آیا نورہ کالیج سے ڈینیل کو بنا بتائے سیدھا کیفے آگئے تھی لیکن اس کا ذہن کہیں اور ہی تھا کارلس کے آفیس میں وہ دونوں کو غور سے دیکھ رہی تھی اس کا ذہن وہی ہی کہیں گلچ کر رہ گیا تھا اسے ایک پل کو لگا تھا جیسے وہ لوگا سین میں مہو گفتگو ہی مگر کیسے یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا اپنے خیالات کو دور جھٹکتی ہوئی وہ کیفے سے نکل آئی ابھی اس کا ارادہ گھر جانے کا بلکل بھی نہیں تھا اس نے اپنے قدم لائبریری کی جانب بڑھا دیئے وہ سکو نون چارتی تھی اور ایک وہی جگہ تھی جو اسے پرسکن کرتی تھی نورا لائبریری میں اپنی من پسند کتاب لنے میں مصروف تھی جب وہاں رکھی ایک کتاب کو دیکھ کر وہ تھٹکی اس کتاب کا کور سیاہ تھا اور اس پر سنہرے رنگ سے بڑے بڑے حروف میں ٹیلی پیتھی لکھا ہوا تھا ٹیلی پیتھی نورا نے کتاب کے کور پر لکھے لفظ دورائے وہ کہیں کارلس کے آفیس میں پہنچ چکی تھی رالیف اور کارلس کے چہرے کے تاثرات سب اس کے ذہن میں گھومنے لگے وہ سب جو اسے اس وقت عجیب لگا تھا اسے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں جبکہ ان کے لب خاموش تھے ایسا کیسے ممکن تھا وہ اپل محسوس کر رہی تھی کچھ ہے جب کچھ الگ سا جیسے اس کی چھٹی حسنے علیف سے بہت طاقتور سگنل فی تھا جسے وہ جھٹلا نہیں سکتی تھی اس وقت اسے کچھ سمجھ نہ آیا تھا مگر ابھی اسے اس کا مطلب کچھ کچھ سمجھانے لگا نورا وہ کتاب خرید کر گھر لے کر آ گئی نورا سوچوں کے سمندر میں گھرپ تھی جب اس کا فون بجا نورا یار تم بتاتو دیتی کہ تم جا رہی ہو میں پورے کالیج میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا ڈینیل برس پڑا آئی ایم سوری ڈینی دراصل میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں بنا بتائے ہی آریزہن سے ہی نکل گیا تمہیں بتانا وہ شرمندگی سے بولی اچھا چلو چھوڑو اس بات کو اب طبیعت کیسی ہے تمہاری ڈینیل اس بار نرم لہجے میں گویا ہوا بہتر ہے بس دماغ کچھ الجہ ہوا ہے آخری جملہ وہ بیدھیانی میں بول گئی کیوں کیا ہوا ہے سب ٹھیک ہے اس کے ماتھے پر بل پڑے ہاں کیا نورا جیسے چونکی تم کہہ رہی تھی دماغ کچھ الجہ ہوا ہے ڈینیل نے حیرت سے کہتے ہوئے اس کی بات دھرائی میں نے نہیں کچھ نہیں ڈینیل میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں پہلے تو وہ اپنے لفظوں پر حیران ہوئی اور پھر بعد میں بات کرنے کا کہہ کر اس نے فون رکھ دیا نورا نا چاہتے ہوئے بھی وہ منظر اپنے دماغ سے نکال نہیں پا رہی تھی ایسا کیوں ہو رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی اس کے اندر اس بات کی تیتت پہنچنے کا تجسس پیدا ہو گیا تھا اور وہ چاہتی تھی جلد از جلد وہ جان جائے کہ سارا ماجرہ آخر ہے کیا اس کا دھیان اس بک کی جانب گیا جو وہ آج لائبریری سے لے کر آئی تھی اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور بک کھول اسے پڑھنے لگی ٹیلی پیتھی کسی بھی انسان کے خیالات کو دوسرے انسان کے دماغ میں منتقل کرنے کے خفیہ عمل کو ٹیلی پیتھی کہا جاتا ہے پہلے سائندان اس بات پر یقین نہیں رکھتے تھے البتہ اب بہت سے سائندان اس کو اپنے ذاتی تجربے کے بنا پر تسلیم کر چکے ہیں یہ علم مقدد سے زیر عمل ہے اس موضوع پر سب سے اندہ لٹریچر ڈاکٹر رائز کا کہنا ہے کہ خیالات کا منتقل کرنے کی طاقت کم واو بیش ہر ایک میں پائی جاتی ہے اس نے اپنے تمام تر دماغ کو اپنے عمل اور تجربات کے ذریعے ثابت کیا اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ نورہ کھانا لگ گیا ہے کھانا کھا لو نورہ جو محبوط سی کتاب پڑھنے میں مگن تھی گرینڈپا کی آوا زی پر کتاب بند کر کے باہر چلی گئی مگر اس کا ذہن ابھی وہی تھا گرینڈپا جی آپ ٹیلی پیتھی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں کیا نورہ نے پلیٹ میں چمجھ ہماتے ہوئے پوچھا زیادہ نہیں تھوڑا بہت مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو گرینڈپا نے تجرب سے پوچھا بس ایسے ہی آپ بتائیں مجھے کچھ اس بارے میں بیٹا یہ ایک بہت ہی مشکل عمل ہوتا ہے ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے اس عمل کو گرینڈپا نے کہنا شروع ہی کیا تھا کہ ان کا فون بج اٹھا ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے وہ کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ گئے نورہ نے گہری سانس لی وہ کتاب کہاں گئی یہی تو رکھی تھی میں نے نورہ کمرے میں واپس آئے تو کتاب کو جگہ پر ناپا کر پریشان ہو گئی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے میں نون یہی پر رکھی تھی کتاب آخر پھر کہاں جا سکتی ہے وہ ادھر ادھر دیکھتی ہوئی خود سے سوال کرنے لگی کافی نونے کے بعد بھی جب اسے کتاب نہیں ملی تو وہ تھکھار کر سونے چلی گئی گھر کے باہر دور کہیں جنگل میں کوئی تھا جس کی تیز نظریں ابھی بھی نورہ کے کمرے کی کھڑکی پر جمی ہوں تھی ہر سو تاریکی کا راج تھا اور وہ اپنے سامنے آگ جلائے بیٹھا تھا ہاتھ میں کوئی کتاب لیے اس کا ہر ایک ورق وہ سب تاثرات سے اس آگ میں پھینکتا جا رہا تھا وہ ہر ورق پہلے ورق سے زیادہ گیز سے پھارتا اور اسے آگ میں جھنپ دیتا اور وہ پل میں راک میں تبدیل ہو جاتے اس نے آخری صفحہ ہاتھ میں تھاما اور اس کی آخری سطور پڑھنے لگا یوں اس طریقہ کار کو عمل میں لاتے ہوئے ٹیلی پیتھی کو وجود میں لانا اب ممکن ہے مگر یہ ایک کٹن عمل ہے وہ سطر بڑے غور سے پڑھی گئی وہ ورق بھی آگ کی نظر ہوا اور اس کتاب کا بیرونی کر بھی اب اس کے چہرے پہ ایک فاتحانہ مسکراہت تھی کچھ چیزیں راز ہی رہیں تو بہتر ہے رالیف نے جلتی ہوئی آگ کو دیکھتے ہوئے سوچا اور اس کے مکمل طور پر راک بننے کے بعد اپنا روک بدل کر تیز رفتار سے واپس ہو لیا تھینک گارڈ آج ہمارا لاسٹ ہی سہی کوئی پیریڈ تو فری ہوا ورنہ میں تو بہت تھک چکا تھا ڈینیل اس کے ساتھ چلتے ہوئے بڑے مزے سے بولا جیسے اگر یہ ایک پیریڈ فری نہ ہوتا تو وہ وفات پانے کے قریب تر ہو جاتا تم جیسے نالائکہ سٹورنٹ سے ایسی ہی بات کی امید کی جا سکتی ہے نورہ نے اس کے سر پہ چپت لگائی میرا ہیر سٹائل خراب ہو جائے گا اور میں نالائکہ سٹورنٹ بلکل بھی نہیں وہ مسکرایا تھا اور مسنوع خفگی سے ہاتھوں کی مدد سے بال سنورتہ بولا تھا بس بس سب پتہ ہے مجھے تم تو آئنسٹائن کے بھتیجے ہو نورہ کہاں چپ رہنے والی تھی ہاناں کہ وہ یہ سب مزاقہ کہہ رہی تھی حقیقتن ایسا کچھ بھی نہیں تھا ڈینیل نے مونک بسورہ تھا ایسی افضائی پہ نورہ کو اس کی شکل دیکھ کر ہنسی آئی اچھا سنو میں اب اپنی پارٹ ٹائم جوگ پر جا رہی ہوں تم یہ کتاب لائبریری سے ڈرونڈ کے میرے گھر پہنچا دینا بہت مہربانی ہوگی تمہاری نورہ نے روک کر ایک چیٹ پر کچھ لکھ کر اس کی طرف بڑھایا ڈینیل نے حیرت سے ہاتھ میں پکڑے اس کاغذ پہ لکھے حروف کو دیکھا ٹیلی پیٹھی وہ آنکھوں میں ارجن لیے اس سے مخاطب تھا نورہ نے سرخم کر کے تصدیب کی تمہیں کب سے ایسی چیزوں میں دلچپسپی پیدا ہونے لگی ڈینیل اب بھی حیران تھا دلچپ چیزوں میں دلچپی ہیلی جاتی ہے ویسے کوئی خاص ویزن نہیں مجھے اچھی لگی اس لیے اب تم یاد سے یہ کتاب گھر پہ پہنچا دینا ٹھیک ہے اوکے تو پھر میں چلتا ہوں تم دھیان سے جانا وہ اسے ہدایت دینے لگا نورہ بھی اسے تسلید دیتی اپنی راہ ہو لی اور ڈینیل اپنی بیگ میں پین واپس رکھ کر بے دھیانی میں چلتے اس کا تسادم ہارس سے ہوا تھا وہ شاید زمین بوس ہے واو چکی ہوتی اگر ہارس بروقت اسے تھامنا لیتا ہاں اس کا بیگ ضرور زمین بوس ہو چکا تھا کسی اور نے بھی یہ منظر بڑا واضح دیکھا تھا اور حصے سے مٹھیا اور لبھینچ لیے تھے تم ٹھیک ہو ہارس نے فکرمندی سے پوچھا ہمیں ٹھیک ہوں نورہ سنبھلتی اس سے دور ہوئی تھی ہارس نے اس کی گری چیزیں اٹھا کر اسے دیں جنہیں شکریہ کہتے ہوئے نورہ نے واپس لیں اتنی جلدی میں کہاں جا رہی تھی ہارس نے استفہامیہ بھنویہ چکائی درہ سلحال ہی میں ایک کوفی شاپ میں پارٹ ٹائم جوب ملی ہے بس وہیں جا رہی تھی نورہ نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا اوہ اچھا گود ورکنگ آواز ورکنگ آواز کب سے شروع ہوتے ہیں تمہارے ہارس نے پہلے کبھی اس سے زیادہ بے اتنی نہیں کی تھی لیکن آج ناجانے اسے کیا ہوا تھا نورہ کو بھی تھوڑا عجیب لگا ابھی کچھ وقت ہے کیوں خریت نورہ نے پوچھا ہاں بس سوچ رہا تھا کہ ہم سب اپنی اپنی زندگی کی مصروفیات میں اٹھ کے رہتے ہیں کچھ وقت دوستوں کے ساتھ بھی گزارنا چاہیے دل و دماغ پہ اچھا اثر پڑتا ہے ہاں یہ بات تو ہے چلو آج فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جوگ سے پہلے کا یہ تیمتی وقت تمہیں دیا کیا یاد کرو گے نورہ نے مسکراتے ہوئے احسان عظیم کیا جسے سرخم کرتے ہارس نے تبداری سے قبول کیا اور اسے عزت دیتے ہوئے چمیز بانک کی طرح آگے چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہو لیا کسی نے تیش سے یہ منظر دیکھا اور اگلے ہی پل وہاں سے واؤک آؤٹ کر گیا واؤ بیوٹیفل یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے ہارس وہ خوشی سے چہتی جنگل کے اس حصے کو دیکھ رہی تھی جہاں ہارس اسے لیا تھا وہاں ایک طرف شفاف پانی کی ندی بہ رہی تھی اور اس کے اطراف میں آگے خوبصورت بیل بوٹے اسے مزید حسن بخش رہے تھے ہارس مسکر آیا تھا اس کے بچوں جیسے انداز بے میں بچپن سے یہاں رہ رہی ہوں اور مجھے آج تک معلوم ہی نہ ہو سکا کہ اس جنگل میں اتنی خوبصورت جگہ بھی ہے تینکیو سو مچ مجھے یہ دکھانے کے لیے نورہ خوشی سے بولی آئی ایم آنڈ ہارس نے ہلکی مسکان کے ساتھ دادوصول کی ویسے تم نے یہ جگہ کب دریافت کر لی تم تو ٹرانسفر سٹوڈنٹ ہو مطلب یہاں نئے ہو یا پہلے بھی یہاں آ چکے ہو مجھے سن سینگ اور پرسرار جگہ ہم کی سیر کرنا اچھا لگتا ہے پھر وہاں ایسی چھوٹی موٹی خوبصورتی خود بخود دریافت ہو جاتی ہے جو اس پرسرائیت کو حد درجہ کم کر دیتی ہے ہارس نے اصل بات چھپا لی کہ وہ تو اس جنگل کے ہر حصے سے واقف ہے کیونکہ وہ ایک ویئر والفہ ہے اور وہ مگر تمہیں ڈر نہیں لگتا نورہ امپریس ہوئی وہ زیر لب دوراتے ندی کنارے بیٹھ گیا اور اس شفاف پانی میں ہاتھ پھیراتے ہوئے مسکرائیا نورہ اس کی ہر حرکت نوٹس کر رہی تھی جانتی ہو در کچھ نہیں ہوتا اس نے اچانک اس کی طرف دیکھا تھا مگر نورہ اوجی تھی اس کی بات سے کیا مطلب در کچھ نہیں ہوتا در تو در ہوتا ہے اور کبھی کبھی درنا ضروری بھی ہوتا ہے ہر واو قد ندر بے خوف رہنا بھی انسان کو کسی مصیبت کا شکار بنا سکتا ہے پوائنٹ تو نورہ کی بات میں بھی تھا درنا انسان کو صرف خود سے چاہیے اپنے اندر چھپے حیوان سے جو کبھی بھی کسی بھی وقت آپ پر حاوی ہو سکتا ہے لف ور اپنی ذات سے انسانیت کا نام ہو نشان تک مٹا سکتا ہے حارس اٹھا اور اپنے کندے سے لٹھتے بیک سے ایک چین نمہ برے سلیت نکالا اور اسے نورہ کی طرف بڑھایا یہ کیا ہے نورہ حیرت زدہ سی بولی ایک دوست کی طرف سے دوسرے دوست کو طرفہ اور دوستی کا طرفہ قیمتی ہوتا ہے چاہے رقم کچھ بھی ہو مگر میں یہ نہیں لے سکتی نورہ نے انکار کرنا چاہا یہ ایک خاص طرفہ ہے جو میرے ہر قریبی دوست کے پاس ہے حارس نے اپنا ہاتھ اس کے سین امنے لاتے ہوئے کہا جہاں اس نے بھی یہی چین پہن رکھی تھی اس بار حارس نے اس کی حلکی پھلکی مضاہمت کو خاطر میں نالاتے خود ہی اس کی کلائی میں پہنا دیا مگر نورہ تو سوچ رہی تھی کہ وہ اتنی جلدی اس کی قریبی دوست کیسے ہو گئی نورہ نے اپنی کلائی پہ نظر ڈالی تو وہ چین نوما بر ایسلیٹ اس کی گوڑی کلائی پہ بہت جچ رہا تھا یہ ہے تو بہت پیارا مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ زیادہ ہی نہیں ہو گیا نورہ نے اپنا خدشہ ظاہر کیا زیادہ مت سوچو تم میری اچھی دوست ہو اس لیے دیا اگر تمہیں مجھے دوست نہیں مانتی تو واپس کر سکتی ہو یہ اختیار ہے تمہارے پاس حارس نے کچھ حد تک برا منایا تھا اچھا ٹھیک ہے میں یہ رکھ لیتی ہم اب چلیں یا تو مجھے تمہارا عدا کرنا چاہیے اتنی خوبصورت جگہ دکھانے کے لیے اور اس طوفے کے لیے ویسے کیا میں یہاں دوبارہ آ سکتی ہوں کیونکہ مجھے بے الکل بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ مقام اگزیکٹلی جنگل میں کہاں واقع ہے ہاں ضرور بندہ حاضر ہے جب چاہو یہ ہمارا ہی علاقہ ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں تم تو ایسے کہہ رہے جیسے تم یہ جگہ ہون کرتے ہو اور یہ تمہاری ذاتی ملکیت ہے نورا ہنسی تھی ہاں تم ایسا کہہ سکتی ہو کیونکہ یہاں ہماری حکومت ہے ہارس سنجیدہ تھا ہماری حکومت مطلب نورا نے اُلج کر پوچھا جنگل پر شیر کی حکومت ہوتی ہے اور ہم بھی تو نیڈر شیر کی مانند ہی ہیں ہارس نے ہنس کر بات پلٹی وہ دونوں اب واپس جا رہے تھے میں نے رالیف کے ہاتھ میں بھی یہ چین والا پینڈنٹ دیکھا ہے اس کے بھی اس عجیب سی واج کے ساتھ لٹک رہا ہوتا ہے جس طرح تمہاری واج کے ساتھ اٹیچ ہے یعنی وہ تمہارا کزن ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارا اچھا دوست بھی ہے نورا نے ایک نظر اپنی کلائی کو دیکھ کر اسے کہا ہارس کے چہرے کی مسکان غائب ہوئی تھی چلو میں تمہیں واپس ڈروپ کر دوں شاید تم میری وجہ سے لی پھر ہو گئی ہارس نے بات بدلنے کو موضوع بدلا نورا بھی سر پہ ہاتھ مارتی تیز تیز چلنے لگی جلدی چلو میری نئی نئی نوکری ہے کہیں اس بھی ہے ویور کی وجہ سے نکال ہی نہ دے مجھے جوگ سے نورا کیفے پہنچی اور ڈریس چین جین کیا اب وہ ایک ویٹرس کا ہلیا اختیار کر چکی تھی ہےے نورا کہاں تھی تم مینیجر بہت غصے میں تھا سوری نینسی دراصل ایک دوست سے ملاقات ہو گئی تھی وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا نورا شرمندگی سے بولی سوری تو تم مینیجر سے کہنا فیلحال یہ کوفی لو اور ٹیبل نمبر پانچ پر دے کر آؤ عجیب شخص ہے وہ کب سے یہاں بیٹھا ہے اور اب تو یہ پانچوں کب ہے کوفی کا میں تو تنگ آگئی ہوں مگر بندہ ہین رسم ہے آخر میں نینسی نے مسکراتے ہوئے رالیف کو ستائش سے دیکھا نورا نے اس کی نظروں کے تاپب میں دیکھا تو رالیف کو دیکھ کر خود بخود اس کے لب مسکان میں ڈھلے مگر اگرے ہی پل گزرا واقعہ یاد آیا تو غصہ اور کر آیا وہ وڈر لیے اس کے پا سین پہنچی اور خاموشی سے سرو کرنے لگی کب ٹیبل پر رکھنے سے پہلے نورا نے ایک نظر اسے دیکھا جو اسی کی جانب متوجہ تھا اور اس کے دماغ کے آرپار ہوتی نظروں سے جائزہ لے رہا تھا جیسے اس کا من جاننے کی کوشش کی ہو نورا نے اس کی حرکت دیکھ کے غصے سے کب میز پہ تقریبا پٹھا جس سے تھوڑی سی کوفی چھلک کر میز پہ گری نورا جانے لگی تو رالیف نے آواز دے کے اسے روک لیا مس ویٹر ایس میرا آرڈر ابھی باقی ہے نورا پلتی اور اس کا بتایا ہوا آرڈر نوٹ کرنے لگی البتہ موں پھلائے رکھا ایک پل کے لیے رالیف کو لگا وہ کیوٹ لگ رہی ہے مگر پھر ذہن جھٹک کر اپنا دماغ درست کرنے لگا اینیہنگ ایس وہ بیزاری سے بولی کال می سر میں کسٹ مر ہوں آپ کا اور اس لحاظ سے منیجر سے آپ کی شکایت بھی کر سکتا ہوں نوکری خطرے میں بھی پڑ سکتی ہے نورا کا چہرہ زبط سے سرخ پڑا وہ اسے دھمکی دے رہا تھا اینیٹنگ ایلس یو وانٹ ٹو آڈر سر اب کی بار نورا نے دانت پیستے ہوئے ہر لفظ ادا کیا رالیف نے نفی میں سر ہلا کر اسے جانے کی اجازت دی وہ آڈر لے کر مری ہی تھی کہ ایک بار پھر رالیف نے اسے پکارا مس ویٹر ایس یہ جو کفی اپنے میز پہ گرائی ہے اسے بھی صاف کاف رتی جائیں ورنہ اس بات کی بھی شکایت کی جا سکتی ہے آخر ڈی سیپلین بھی کوئی چیز ہوتی ہے نورا پلٹی تھی اور زہر خونت سا مسکرائی تھی شوصہ وہ چبہ چبہ کر بولی اور ٹیبل صاف کرنے لگی ایک پل کے لیے دل چاہا کہ جس کپڑے سے ٹیبل صاف کر رہی ہے وہی کپڑا رالیف کے مونٹ پہ ڈال کے گونسوں کی برسات کر دے مگر وہ یہ عظیم خواہش دل میں ہی دبا گئی رالیف کی نظر اس کی کلائی پہ گئی تھی اور وہ لبھینج گیا ہاں ڈینی تم نے کتاب گھر پر پہنچا دی نورا فون کان سے لگائے ٹیفے سے نکلی نہیں یار میں نے بہت رونڈھی وہ کتاب مگر مجھے وہ نہیں ملی سپیکر سے ڈینی کی آواز اگری اچھا چلو ٹھیک ہے پھر میں بعد میں بات کرتی ہوں ابھی گھر جا رہی ہوں نورا نے سامنے رالیف کے کھڑا دیکھ کر فون بند کر کے پوکٹ میں ڈال لیا اور اس پر ایک سرد نگا ڈالتی ہوئی آگے بڑھ گئی رکو اس نے آگے آنے کی زہمت نہیں کی بلکہ پیچھے سے ہی اسے آواز دی نورا خاموشی سے رک گئی مگر پیچھے نہیں ملی کہاں لے کر گیا تھا وہ تمہیں رالیف اس کے سامنے آ گیا میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں اور ویسے بھی تم کم پوچھ رہے ہو میں کہیں بھی جاؤں تمہیں اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے نورا نے روکھے انداز میں کہا جو پوچھا ہے اس بات کا جواب دو کہاں لے کر گیا تھا وہ تمہیں اور کیا بات ہوئی تمہاری اس سے نا چاہتے ہوئے بھی اس کا آواز بلند ہو گئی تم بھول رہے ہو ہمارے درمیان ایک ڈیل ہے وہی تھی اور اس حساب سے یہی بہتر ہے ہم بات نہ کریں آپس میں وہ ویسے بھی میں تمہاری کسی بھی بات کی جواب دہ نہیں ہوں سمجھ آئی بائے نورا سختی سے کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی ویسے بھی آج جو اس نے کیا تھا اس کا یہ بات تو نورا کو اس پر شدید غصہ آ رہا تھا ہارس رالیف نے غصے سے اپنا ہاتھ دیوار میں مارا ستارہ ستارہ تم نے نورا کو وہ برے سلیٹ کیوں دیا ہے کیا تم مجھے بتا سکتے ہو ہارس میز پر کاؤزات فیلائے بیٹھا ہوا تھا جب رالیف نے زور سے میز پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اسے مخاطب کیا میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا اس نے سر اٹھا کر دھیمی آواز میں کہا تم کرنا کیا چاہتے ہو آخر رالیف تیز لہجے میں پوچھنے لگا وہی جو تم سے نہیں ہو رہا اس بات ہارس بھی تیز لہجے میں بولا مطلب کیا ہے ان سب باتوں کا رالیف کے ماں تھے پر بل پڑے مطلب یہ ہے کہ جب انکل جیڈ نے کہا وہ لڑکی ہماری مدد کر سکتی ہے تو تم کیوں اس سے مدد نہیں لینا چاہتے وجہ بتا سکتے ہو تم مجھے ہارس نے غص سے اس کی جانب دیکھا اس کا مطلب تم چھپ چھپ کر ہماری باتیں سنتے ہو رالیف کو حیرانی ہوئی ولف کلین کے بہتر مستقبل کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں یہ بات دیا رکھنا تم پھر چاہے مجھے چھپ چھپ کر کسی کی باتیں سننی پڑیں یا پھر کسی لڑکی سے مدد لینی پڑے اور خبردار اگر تم نے میرے راستے میں آنے کی کوشش کی ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم کون ہو ہارس نے شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے تمبی کی اور وہاں سے چلا گیا اف 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 غصے سے سرخ ہو چکا تھا ستارہ ستارہ یہ ہر وقت کیا پڑھتے رہتے ہو تم نورہ کا اشارہ اس کی کتاب کے جانب تھا جو وہ ہر بار کی طرح اس کے آنے پر اپنے بیگ میں رکھ رہا تھا کچھ خاص نہیں صرف ایک کتاب وہی تو پوچھ رہی ہوں کیسی کتاب یہ ویئر ولف کی تاریخی کتاب ہے اور مجھے ایسی کتابیں بہت پسند ہیں ہارس نے جواب دیا کیا ویئر ولف کی کہانی سچ ہے کیا واقع ویئر ولف کا وجہ ود ہے مجھے نہیں لگتا ایسی کوئی عجیب واو غریب مخروع کس زمانے میں بھی پائی جاتی ہے نورہ متحر سی اسے دیکھ رہی تھی اور لا پروہی سے بولی تمہیں یقین کرنا ہے تو کرو ورنہ ایسے القابات بھی اپنے پاس ہی رکھو ہارس نے زبط سے اسے دیکھا ہا 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 ہارس مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ تم بھی ان باتوں پر یقین رکھتے ہو نورہ ہنسنے لگی وہ ہارس کی ناراضگی کو بھی مذاب کا روخ دے رہی تھی بلکل میں یقین رکھتا ہوں ہارس نے ایک ناغوار سی نگا اس پر ڈالی کیوں کبھی سامنا ہوا ہے تمہارا ان سے اب کی بار نورہ نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا نہیں اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا پھر کیسے اتنا یطین ہے تمہیں نورہ نے ایک نظر اس کی گھڑی پر ڈالتے ہوئے پوچھا کیونکہ ہر کہانی کے پیچھے کوئی نہ کوئی سچائی ضرور ہوتی ہے پھر چاہے وہ کہانی فرضی ہی کیوں نہ ہو ہارس بیگ کندے پر ڈال کر کھڑا ہو گیا ستارہ ستارہ گرینڈ پا اف 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 کہاں چلے گئے ہیں یہ وہ انہیں آواز دیتی ہوئی ان کے کمرے تک آئی یہاں بھی نہیں ہیں اس نے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کال کرتی ہوں نورہ خود سے باتیں کرتی ہوئی کمرے سے نکلنے لگی تھی کہ اس کی نظر اسٹیڈی ٹیبل پر رکھی کتاب پر پڑی یہ تو وہی کتاب ہے شاید وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاٹی ہوئی اسٹیڈی ٹیبل تک آئی دوو آف آمیز ان دہ ہاف بلڈ ولف اس نے زیر لب دور آیا یہ تو وہی کتاب ہے جو ہارس کے پاس دیکھی تھی میں نے نورہ نے کتاب کے کور پر ہاتھ پھیراتے ہوئے سوچا اور پھر کتاب لے کر اپنے کمرے میں آ گئی ستارہ ستارہ وہ جیسے جیسے کتاب پر تھتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس کے ذہن میں رالیف کی عجیب حرکتیں اور ہارس کی عجیب باتیں گھون رہی تھی وقف تام دل کے کسی کونے میں سب سچ ہے کی گواہی جاڑی تھی مگر ایسا کیسا ممکن تھا وہ اسی سوچ میں اٹک گئی تھی کیا وہ جان چکی تھی رالیف کا راز یا وہ ابھی صرف شک کے دائرے میں موقید تھی ستارہ ستارہ کارلس تم سے ابھی تک ایک کام بھی جنگ سے نہیں ہو پایا کیا اسی لیے وہ قیمتی پتھر جڑی انگوٹھی کی طاقتیں تمہیں سومپی تھی کہاں ہے وہ لڑکی اس بند اندیر سے محل میں وہ کرخت آواز گونجی تھی کارلس بے ساختہ ہاتھ باندے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا دیر سائمن میں نے اس کا پیچھا کیا تھا مگر وہ دونوں بھائی بار بار ہماری راہ میں حائل ہو رہے ہیں وہ اس وقت اس لڑکی کے لیے حفاظتی دیوار ثابت ہو رہے ہیں موقع باتے ہی میں اسے آپ کے حضور پیش کر دوں گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ویئر والوز ہمارے اردوں سے خبردار ہو چکے ہیں وہ اپنی صفائی اور مقصد میں ناکامی کی وضاحت دینے لگا تم سے وہ دو کم عمر بھیڑیے نہیں سنبھالے جا رہے اب ان کی فکر تم چھوڑ دو اب انہیں میں دیکھ لوں گا تم صرف اس لڑکی کو کسی بھی طرح ورگلاؤ بہلاؤ فسلاؤ مگر اسے یہ یقین دلانا ہے کہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں اور وہ ویئر والوز اس کے دشمن اس نے ایک جاندار اور خوفناک کہا کہا لگایا تھا اس کے لیجے سے صفاقیت اور شیطانیت ٹپک رہی تھی کارلس حکم بجا لاتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گیا ستارہ ستارہ گرنڈپا کیا آپ جاگ رہے ہیں نورا نے دستک دیتے ہی دروازے سے اندر جھانک کر پوچھا جی بچے ابھی تو جاگ ہی رہا ہوں آؤ تم اندر آ جاؤ گرنڈپا جو کہ اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے تھے ابت بیٹھے نورا بھی ان کے پاس بستر پہ جگہ بناتی بیٹھ گئی انہوں نے چنک کر اس کے ہاتھ میں دبی کتاب اور پھر اسے دیکھا تھا میں یہ کاف تاب واپس کرنے آئی تھی آپ کے کمرے سے ملی مجھے کافی دلچسپ تھی اسی لیے میں اپنے ساتھ پڑھنے کے لیے لے گئی نورا نے وضاحت دی کوئی بات نہیں بیٹا ویسے بھی بہت عرصے سے میں بھی تم سے اس کتاب کے حوالے سے اور تمہارے خاندان کے حوالے سے بات کرنا چاہتا تھا مگر کر نہیں پاتا تھا لیکن شاید اب یہی موضوع وقت ہے وہ اپنا نحف سا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے گویا ہوئے کیا مطلب گرنڈپا میں کچھ سمجھی نہیں نورا نے نا سمجھی سے انہیں دیکھا نورا بچے اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں غور اور تحمل سے سننا اور سمجھنا بھی نورا نے سر اس بات میں ہلا کے ہامی بھری یہ کتاب اور یہ لاکٹ جو تمہارے گلے میں ہے یہ تمہارے باپ کی نش انیہ ہیں اور یہ چیزیں اسے تحفے میں ملی تھیں اس کے دوست سے نورا اب بھی ناسمجھی کے عالم میں انہیں دیکھ رہی تھی مگر بولی کچھ نہیں وہ گرنڈپا کا نوتا نظر سمجھ نہیں پائی تھی گرنڈپا اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولے جانتی وہ تمہارے باپ کا دوست کون تھا نورا نے نفی میں سر ہلایا ایک ویئر وولفا گرنڈپا نے جواب دے کے اس کی جانب غور سے دیکھا جو کہ اب مارے حیرت کے فٹی فٹی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی تھی میں جانتا ہوں یہ تمہارے لیے شاکن ہے مگر یہ حقیقت ہے انہوں نے اس کی حیرانی کم کرنے کے لیے کہا لیکن گرنڈپا ایسا کیسے ممکن ہے میرا مطلب ہے ویئر وولوس اور وہ بھی اس دور یہ تو ناممکن سی بات ہے دلتے واؤ آمادہ تھا مگر دماغ اس حقیقت کو قبول کرنے سے انکاری تھا نورا دنیا میں ایسی بہت باتیں مخلوقات اور واقعات اور مقامات ہیں جو آمادھ سے وجل ہیں مگر وہ حقیقت ہیں ان سب کا وجود ہے جس پہ یہ جدید اترین دور یقین نہیں رکھتا ان کا انداز قائل کرنے والا تھا تو آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ ویئر وولوس کا وجود ہے اگر ایسا ہے تو کہاں ہیں وہ اور آپ یہ سب کیوں جانتے ہیں اور اب مجھے بھی یہ سب بتا رہے ہیں جبکہ علیف تنہ سالوں میں پہلے کبھی ذکر تک نہ کیا کیوں نورا کا انداز حتمی تھا اسے اپنے سوالات کے جواب چاہیے تھے دل میں ایک شک تھا مگر دماغ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا تمہیں ویئر وولوس کو تلاشنے کی ضرورت نہیں صحیح وقت پر وہ خود تم تک پہنچ جائیں گے کیونکہ تم جس قبیلے سے تعلق رکھتی ہو وہ ہمیشہ سے ویئر وولوس کے قریب ترین رہا ہے ہمارا خاندان ویئر وولوس کی نسل کے لیے ایک چابی کی طرح ہے جس سے کئی تعلق ہو لے جاسین کتے ہیں اور ہمارے خاندان کو آگے بڑھانے کا تم واحد ذریعہ ہو ویئر وولوس اور ہمارے خاندان کی دوستی بہترین اور مثالی ہے اور یہ ہمیشہ سے یوں ہی چلتی آہی ہے تم نہیں جانتی مگر تم بہت نایاب ہو کیونکہ فلحالتے میم واحد راستہ ہو ویئر وولوس کو منزل تک پہچانے کا تم ایک ویئر وولوس اور ہر ویئر وولوس کے ذمہ کوئی ایک ہمترین کام ہوتا ہے جو اسے سرنجام دینا ہوتا ہے میں تو بولا ہو چکا ہوں لیکن ابھی مارے خاندان میں صرف تم ہی ایک ویل وشر ہو اس لیے اب تمہارے ذمہ سب سے مشکل اور کے قسم کے کام ہوں گے میں تمہیں یہ سب بتانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ میں تمہاری جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا لیکن ابھی ہے میری مجبوری ہے کہ مجھے تمہیں سب بتانا پڑا کیونکہ تمہارے لیے سندے سا آ چکا ہے ویئر وولوس کو تمہاری ضرورت ہے گرنڈپا نے بات مکمل کرنے کے بعد اس کے تاثرات جان چاہے لیکن لیکن گرنڈپا میں کیسے ان کی مدد کر سکتی ہوں مجھ میں تو ایسا کچھ خاص نہیں جو ان کے کام آ سکے نورہ اوجن کا شکار تھی گرنڈپا نے شفقت اور پیار سے اس کے بال سہلائے خود کو کبھی کم تر مت جانو تم خاص ہو بہت خاص اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا شنورہ نے اس بات میں سر ہلایا اور انہیں شب بخیر کہتی اپنے کمرے میں جانے کے لیے کھڑی ہوئی اس وقت اس کا ذہن مختلف سوچوں کے زیر اثر منتشر تھا نورہ کے جانے سے پہلے گرنڈپا نے اسے پکارا تو وہ پڑھتی نورہ یہ ایک راز ہے جو صرف ہمارے اور وولوس کے درمیان ہے کسی اور کو اس بات کا علم دینے سے پہلے سوچ لینا گرنڈپا اسے نصیحت کر رہے تھے کہ بات خود تک محدود رکھے جی سمجھ گئی میں خیال رکھوں گی اس بات کا گرنڈپا وہ انہیں تو مطمئن کر آئی تھی مگر اپنے کمرے میں آنے تک وہ سوچوں سے پاگل ہو دینے کے قریب تھی نورہ نے جیسے ہی اپنے کمرے کا دروازہ کھولا ایک اور سرپرائز اس کا منتظر تھا نورہ نے ابھی پہلا قدم بھی اندر رکھا تھا کہ دنگ رہ گئی تم تم یہاں وہ تحیر پہ قابو نہ پاتے ہوئے تقریباً چیخری تھی یہ ایک فطری عمل تھا وہ جتنا سباج سن چکی تھی اور اس پہ ابھی جو دیکھ رہی تھی وہ بہت سے بھی بہت زیادہ تھا کیونکہ سامنے ہی رالیف بڑے مزے سے اس کے بیٹ پہ ہاتھوں کو سرہانے کی سورت سر کے نیچے رکھے اس کے تکے پہ لیٹا ہوا مسلسل پاؤں چلاتے ہوئے اس کا استقبال کرنے کو موجود تھا اس کی حیرت بھری چیخ پہ وہ برق رفتاری سے اس روک پہنچتا اس کی آواز کے اپنے ہاتھ سے اس کے گلے میں ہی دبا چکا تھا نورہ اپنے لبوں پر سے اس کا ہاتھ ہٹانے کو مچلی رالیف نے اسی طرح اسے سائٹ پہ کرتے ہوئے دروازہ بند کیا اور اسے گھوری سے نوازا وہ بدس تورہ اب بھی اپنے ہاتھوں سے اس کے سینے پہ مت کے چلا رہی تھی شششش رالیف نے اسے خاموش رہنے کا کہا تو وہ اپنی آنکھوں کو مزید بڑا کرتے ہوئے غصے سے اسے گھونے لگی وہ اس کا ہاتھ اپنے موں پر سے ہٹا نہیں پا رہی تھی میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں خبردار تم نے بیجا شور مچایا تو رالیف نے اسے وارن کرتے ہوئے اہستگی سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا وقف تام نورہ سینے میں اٹکا اپنا سانس بحال کرنے لگی تم تم بدتمیز جاہل انسان یہاں کیا کر رہے ہو اندر کیسے آئے میرے گھر کا کیسے پتا تمہیں میرا پیچھا کر رہے ہو ہے نا نورہ نے نیچی آواز میں اسے لتارنے لگی ہاں کر رہا ہوں پیچھا کیا کر لوگی اور یہ بدتمیز اور جاہل کس کو بولا رالیف بھی برہمی سے بولا دیکھا میں صحیح تھی تم میرا پیچھا کر رہے ہو اور بدتمیز اور جاہل تمہیں ہی کہا ہے سماعت خراب تو نہیں یوں بنا بتائے چوروں کی طرح کسی کے گھر میں بلکہ کمرے میں گھوسائے ہو تو کیا تمہیں آداب کی پیروی کرنے پہ عزاز دوں وہ بھی جوابان کرے تیور لیے بولی میں یہاں تمہاری فضول گوئی سے فیض یاب ہونے نہیں آیا صرف کچھ جاننے آیا ہوں رالیف اسے خاموش رہنے کا اندیا دیتے ہوئے اصل بات کی طرف آیا کیا نورہ نے سوال کیا کسی بجے قسم کی بحث میں پڑھنے سے اچھا تھا کہ پوچھ ہی لیا جائے کیا تمہیں اندازہ ہے کہ میں کون ہوں رالیف اب اس کی انکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تم تم ایک ویئر وولفہ ہو نورہ نے رک رک آف رے جواب دیا دل کی دھڑکن رفتار پکڑ چکی تھی جو کچھ اس بک میں لکھا تھا اور جو آج گرینڈ پا نے بتایا وہ سب سوچتے ہوئے وہ یہی اخذ کر پائی تھی کہ رالیف ایک ویئر وولفہ ہی ہے رالیف کے لب دلکشی سے مسکرائے تھے بلاخر وہ جان ہی گئی تھی اندازہ تھا مجھے کہ تم سچ جان جاؤ گی مگر اتنی جلدی یہ نہیں سوچا تھا رالیف اب مسکراتے ہوئے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا ہو چکا تھا نورہ نے اپنی اونکھوں میں ہلکی ہلکی سراسی مگی سموئے اسے دیکھا تھا اسی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت وہ ایک ویئر وولفہ کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ اس کے اپنے کمرے میں موجود ہے رالیف نے چہرہ مول کر اس کی اونکھوں میں جھانکا تھا تمہیں مجھ سے ڈرنے کی بلکل بھی ضرور رت نہیں کیونکہ میں تمہارا محافظ ہوں کوئی قاتل نہیں جو قتل کے منصوبے سے آیا ہو رالیف نے اسے اعتماد ملیا نورہ کی اونکھوں میں جو تھوڑا بہت خوف تھا وہ بھی رخصت ہو گیا لو بھلا میں تم سے کیوں گننے لگی خود تو تم ایک ایک نورہ جملہ کہتے ہوئے اٹکی ایک کیا رالیف نے اشتیاق سے پوچھا ایک انسان نمہ گریے ہو نورہ نے نظریں چراتے ہوئے نہایت دھیمے سے کہا رالیف کے لبدم بخود سے مسکرائے ویسے تم میرے کمرے میں کیسے آئے نورہ یاد آنے پہ بولی اب وہ کافی حد تک کمفرتی بل ہو چکی تھی خلکی سے رالیف نے کندے اچکاتے ہوئے کہا ہاں ایک ویئر وولفہ سے ایسے کسی بھی کام کی توقع کی جا سکتی ہے نورہ نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا رالیف نے کوئی جواب نہ دیا بس خاموشی سے اسے دیکھنے لگا کچھ دیر تک وہ اس کے جوابی کاروائی کی منتظر یہاں وہاں پہ ارادہ نظریں دوڑاتی رہی مگر کوئی جواب نہ پا کر اس کی جانب دیکھا جو پہلے سے ہی متوجہ تھا کیا ہوا ایسے کیا دیکھ رہے ہو نورہ خجل سی ہوتی منمنائی کچھ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ویئر وولفہ کا قریبی رشتہ ایک پاگل انسان بھی ہو سکتا ہے رالیف نے قدر مصنوعی تاسف کا اظہار کیا تم تم خود بے عدب بد لحاظ شخص مجھے پاگل کہہ رہے ہو نورہ توقع کے ان مطابق ہائے پر ہو چکی تھی رالیف مسکرانے لگا نہ جانے کیا بات تھی کہ رالیف کی مسکان آج غائب ہونے کا نام بھی نہ لے رہی تھی یا شاید وہ نورہ کے خود حقیقت جان لینے سے اب کافی ریلکس ہو چکا تھا اگر کوئی اور کام نہیں تمہیں تو نکلو میرے کمرے سے اور گھر سے ابھی کے ابھی فوراں چلو نورہ غصے سے ہلکے ہلکے گلال بکھرے چہرے سے اسے باہر کا راستہ دکھانے لگی کام دو اور بھی تھے تم سے مگر فیل حال کے لیے اتنا بہت ہے پھر کبھی بتاؤں گا اب سو جاؤ صبح تمہیں کسی سے ملوانا ہے تیار رہنا رالیف نے ہاتھ سے اس کے بال بکھی رہے اور کھرکی کی جانب بڑھا نورہ جنجلاتے ہوئے اپنے بال درست کرنے لگی سوری مگر میں کسی سے ملنے کی خواہ نہیں بہت کام ہے مجھے نورہ نے اس سے جانتے بوجھتے ہوئے اختلاف کیا اچھا کوشش کر کے دیکھ لو اگر کامیاب ہوئی تو دیکھتے ہیں رالیف کا انداز چڑھانے والا تھا رالیف اب کھرکی سے باہر کودنے والا تھا جب نورہ بے اختیار بول اٹھی ارے دھیان سے کہیں چوٹ نہ لگ جائے دروازے سے بھی جایا جا سکتا ہے رالیف پڑھتا تھا اور مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھا اچھا اتنی فکر ہے میری نورہ گھڑ بڑھائی اس کے سوال پہ میرا مطلب تھا کہ رالیف جانتا تھا اب اس سے کوئی بات نہیں بین پڑے گی اور نورہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی رالیف کھڑکی سے کود چکا تھا نورہ آنکھیں پھیلائے فوراں کھڑکی کی جانب لپکی تھی اور رالیف نیچے کھڑا اسی طرف دیکھ رہا تھا نورہ سے نظر ملتے ہی ایک دل مو لینے والی مسکانیز کی جانب اچھالی اور پل میں ہی روپ بدل کر وہ جنگل میں گم ہو چکا تھا نورہ مونک پہ ہاتھ رکھے کھڑی رہ گئی کچھ لمحوں بعد اسے اپنے دماغ میں رالیف کی آواز سنائی دی اپکیا کھڑکی سے ہی چھک کے رہنے کا ارادہ ہے اگر میری طرح جمپ کرنے کا سوچ رہی ہو تو اس سے قبر ڈاکٹر کو کال کر کے بلہ لو کیوں کی گرن یہ کے بعد کوئی ہڈی سلامت رہے گی بھی یا نہیں معلوم نہیں نورہ اچھالی تھی یہ پیغام سن کے اور بے ساختہ نظریں کمرے میں دوڑانے کے بعد دور جنگل میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہیں یہ وہم تو نہیں وہ خود سے سوال کر رہی تھی نہیں رالیف ٹیلی پی تھک ہے وہ اب اپنی سوچ کے تانے بانے بنتی کھڑکی سی ہٹ کر پردے کھسکا کے بستر کی جانب آئی ہاں رالیف ٹیلی پی تھے کے ذریعے اس سے رابطہ کر رہا تھا نہ جانے کیوں مگر نورہ کو اچھا لگ رہا تھا اگلے روز کالیج سے آف کے بعد رالیف اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا کیفے سے وہ آلریڈی آف لے چکی تھی آج ڈینیل بھی نہیں آیا تھا اور اس کا نمبر بھی بند جا رہا تھا اس کی طرف سے بھی وہ تھوڑی سی پرش انتھی کہ ایسا پہلے نہیں ہوا تھا کہ ڈینیل اسے بنا اطلاع دیئے یوں غائب ہو رالیف اسے جیڑ سے ملانے لائیا تھا ڈینیل دیکھے تو آپ سے ملنے کون آیا ہے رالیف جیڑ کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا نورہ اس کے پیچھا یہ کھڑی اس کے سائے میں بلکل چھپسی گئی تھی جیڑ جو کہ دیوار پہ ایک بورڈ پہ کچھ کاؤزات اور فوٹوز چسپاں کیے ہاتھ میں مار کر پکڑے کوئی اہم کام سر انجام دے رہے تھے چنک کر اسے دیکھتے ہوئے بولے کس خاص مہمان کو لائے ہو بھائی ہمیں بھی تو پتا چلے رالیف مسکراتے ہوئے خاموشی سے ایک طرف ہو گیا نورہ کنفیوز سی انلیاں چٹخاتے ہوئے کھڑی تھی جیڑ ہی پہلے اس کی جانب بڑھے اور اسے آگے بڑھ کے ایک بازو کے حلقے میں لیا آج تو ہماری بیٹی ہمارے غریب خانے پہ آئی ہے نورہ جوزف رائیڈ وہ اس سے پوچھ رہے تھے اور نورہ تاججب سے انہیں دیکھ رہی تھی کیا وہ اسے پہلے سے جانتے تھے رالیف نے بتایا ہوگا آپ کو نورہ اپنی کنفیوزن دور کرنے کے لیے بولی نہیں مجھے رالیف نے کچھ نہیں بتایا میں تمہارا دادا سے ملا ہوں اور اس کے بعد جیڑ خاموش سے ہو گئے یہ خاموشی نورہ نے بھی محسوس کی تھی اور نورہ نے سوال کیا اور تمہارے ڈیڈ سے بہت قریبی تعلق تھا میرا یہ کہتے ہوئے ان کے چرے پہ ماضی کی پرچائیاں تھیں جیسے ان لمحوں کو یاد کر رہے ہوں آپ میرے ڈیڈ کو جانتے تھے جیم یہ صرف جانتا ہی نہیں تھا وہ میرے بھائیوں جیسا تھا مگر اس کی ڈیڈ کے بعد تمہاری مام تمہیں لے گئی تب بہت چھوٹی سی تھی تم جب میں آخری بار تم سے ملا تھا وہ اسے بتا رہے تھے اور نورہ کو جاننے میں وقت نہ لگا کہ یہی اس کے ڈیڈ کے والف افرینڈ تھے یہ لاکٹ اور وہ باک آپ ہی نے میرے ڈیڈ کو گفٹ کی تھی انکل وہ پھر بھی بات کلیر کر لینا چاہتی تھی ہاں جیڈ کے جواب نے سب واضح کر دیا تھا اوکے اب آپ دونوں ایموشنل مت ہو جائے گا ہم یہاں کام ڈسکس کرنے بھی آئے ہیں رالیف کی آواز پر دونوں کے سر اس کی جانت گھومے اور دونوں نے ہی اسے گھوری سے نوازہ جوابان رالیف دونوں بازو سرنڈر کے انداز میں کھڑے کرتا کمرے سے چلا دیا یعنی وہ اسے شکل گھوم کرنے کا اشارہ تھا اب ہارس بھی ان کی میٹنگ میں شامل ہو چکا تھا تو کیا پلان ہے ہارس نے ان سب کو ایک نظر دیکھ کر پوچھا وہ چاروں میں اس کے گرد کرسیوں پہ بیٹھے تھے نورہ کے ایک جانب ہارس اور دوسری جانب رالیف بیٹھا تھا جبکہ جیڈ ان تینوں کے سامنے بیراجمان تھا جیڈ نے ایک نظر رالیف کو دیکھ اور اسے پلان بتانے کا اشارہ دیا نورہ خاموشی سے بیٹھی غور سے سمات فرما رہی تھی کارلس نے نورہ کو لے کاف یہ جو بھی ارادے ہیں ہم اس کے تمام ارادوں پر پانی پھیر دیں گے ہم یہ بات اس سے خفیہ رکھیں گے کہ نورہ ہماری اور اپنی پچان جان چکی ہے پھر ہی ہم جان پائیں گے کہ وہ کیا سوچے بیٹھا ہے ہمیں اس سے ایک قدم آگے رہ کے سوچنا ہے رالیف بتانے کے بعد اب ان سب کی جانب تائیدی انداز میں دیکھ رہا تھا ڈن تو اب ہم تیار ہیں اسے شکست دینے کے لیے ہارس نے جواب دیا نورہ گرینڈپا کو کال کر کے بتا چکی تھی اس لیے وہ ابزیا دہ فکر امنت نہیں تھے کیونکہ نورہ جیڈ کے پاس محفوظ تھی لیکن ہمیں اس سب میں نورہ کی حفاظت کو ہر حال میں یقینی بنانا ہے رالیف نے کہتے ہوئے نورہ کی اپنی نرم نظروں کے حسار میں رکھا سب ہی نے اس کی بات سے تفا کیا تھا جبکہ نورہ کے دل میں ہلچل سی ہونے لگی تھی نورہ اب گھر جانے والی تھی اور فیلحال باہر کھڑی تھی رالیف نے اسے انتظار کرنے کے لیے کہا تھا کیونکہ جیڈ نے اسے پکار کے روکا تھا رالیف جیڈ نے اسے مخاطب کیا جی ڈیڈ نورہ بہت اچھی لڑکی ہے نا جانے وہ کیا کہنا چاہتے تھے یا شایر اسے باور کروا رہے تھے ان کا ایک ہاتھ اس کے شانے پہ دھرا تھا جی ڈیڈ میں جانتا ہوں یہ کہتے ہوئے رالیف کے ذہن میں کافی شین اب اور کل رات والا واقعہ گھوم گیا تو خود بخود اس کے لبوں پہ مسکان مچلنے لگی اہمم اہمم جیڈ نے کھنکھارتے ہوئے اسے متوجہ کیا تو رالیف جنکہ ویسے مجھے اسے بہو بنانے میں کوئی قباہت نہیں بلکہ بہت زیادہ خوب شیوہ کی آخر وہ میرے عزیز دوست کی نشانی بھی ہے اور میرے بیٹے کی پسند بھی وہ شریر لہجے میں گویا ہوئے ایسا کچھ نہیں ہے ڈیڈ رالیف گھڑ بڑاہٹ کا شکار ہوا تمہاری ہر رمز سے واقعہ ہوں میں البتہ نورہ کے مطالق کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ میں اس کے مند میں جانک نہیں پایا اس کا مطلب جانتے ہو نہ تم وہ اسے کچھ یاد کروا رہے تھے جی جانتا ہوں ڈیڈ آپ فکر مت کریں رالیف مسکرا کر کہتے ہوئے باہر چل دیا چلو نورہ میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں رات اپنے سائے پھیلا رہی تھی جیڈ نے اسے کھانے پہ روک لیا تھا اور اب فارغ ہوئی تو ہارس نے اسے آفر دی نہیں اس کی ضرورت نہیں شکریہ مگر رالیف مجھے ڈروپ کرنے والا ہے وہ انکل جیڈ سے میم لام کر اب گھر کے باہر کھڑی تھی جب ہارس اس کے پاس آیا جسے نورہ نے نرمی سے انکار کر دیا رالیف شاید ابھی گھر کے اندر ہی تھا میں بھی تو تمہارا دوست ہوں تمہیں گھر تک تو چھوڑ ہی سکتا ہوں ہارس کو رالیف کا ذکر کچھ خاص پسند نہ آیا تھا نورہ کے کچھ کہنے سے قبل ہی وہاں رالیف نمودار ہو چکا تھا اور اب انہارس کے سامنے کھڑا تھا فیلحال نورہ میرے ساتھ آئی تھی اور اسے صحیح سلامت گھر پہنچانا بھی میری ذمہ داری ہے تمہیں اس بارے میں فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں بہتر ہوگا تم آرام کرو ابھی اس کے ساتھ میں ہوں اس کی حفاظت کرنے والا ہارس بنا کچھ کہے مٹھیے بھینچ کر وہاں سے چلا گیا رالیف جیسے ہی پڑھتا نورہ کو خود کو گھوڑتے پایا وقت تام یہ تم دونوں کے درمیان آخر چل کیا رہا ہے ہر وقت ایک دوسرے کو کچھا چبانے کے موڑ میں رہتے ہو کچھ نہیں چلو چلتے ہیں رالیف نے اس موضوع سے پیچھا چھڑانا چاہا دامن بچانے کا اچھا طریقہ ہے مگر خیر میں بھی پتہ لگا کہ ہی دملوں گی نورہ کے عزم سے بولی اور اس کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی رالیف مسکرائیا اس انداز پہ رالیف گیراج کی جانب جا رہا تھا وہاں سے اس نے اپنی بائیک نکالی اور نورہ کے سامنے آ کر بریک لگائی نور تو دم بخود سی اسے دیکھتی رہ گئی نورہ کو لگا یہ منظر تو محفوظ کروا کہ ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہیے وہ رفض سے بھلیے میں بھی کسی ہیرو سے کم نہ لگ رہا تھا اس پر ایسے انداز اوف نورہ نے اپنی سوچوں کو بریک لگایا رالیف اس کے انتظار میں کھڑا بائیک کو ریز دے رہا تھا جانتا ہوں ہیرو سے کم نہیں لگ رہا مگر فیلحال کے لیے تمہیں تمہارے گھر جانا ہے یا نہیں رالیف نے لبوں پہ امنڈتی مسکان کو روکتے ہوئے کہا ہیرو اور وہ بھی تم اچھا مزاق ہے کبھی غور سے آئینا بھی دیکھا ہے نورہ نے جھوٹ کا سہارا لے کر بچنا چاہا بہت فرصت سے دیکھا ہے لڑکیاں مرتی ہیں اس چہرے پہ رالیف نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا ایک جھوٹ ہوتا ہے اور ایک جھوٹ کی انتہا ہوتی ہے اور تم اس انتہا کی بلندیوں کو چھو رہے ہو نورہ اب اس کے پیچھے بائیک پہ بیٹھ چکی تھی تم ہواوں سے باتیں کرنے والی وہ اس لیے ذرا سنبھل کر بیٹھنا رالیف نے اسے خبردار کرنا مناسب سمجھا اور یہ بات نورہ نے جیسے یوں ہی وہاں میں اڑا دی بائیک ایک جھٹکے سے تیز رفتار کے ساتھ آگے بڑھ لی تھی اور بے ساختہ نورہ کے ہاتھوں نے اسے شانوں سے تھاما تھا اگلے روز کارلس نے نورہ سے شام میں ملاقات کا وقت تیکر لیا تھا یہ کہہ کر کہ کوئی ضروری بات کرنی ہے اور خاص تاقید کی تھی کیا کے لیے آنا نورہ نے سب سے پہلے رالیف کو بتایا تھا اور وہ دیکھ سکتی تھی کہ رالیف کچھ پریشان اور فکرمند تھا ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ چاہتا کیا ہے میں تمہیں مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا مگر رالیف نے بات ادوری چھوڑ کے سر ہاتھوں پہ گرا لیا تھا وہ اس وقت کالیج کی کینٹین میں بیٹھے تھے ہر طرف شوروگل تھا سب اپنی باتوں میں مگن تھے نورہ کو اچھی لگی تھی یہ فکرمندی یہ تمہارا ہی پلان تھا اب اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو یہ رسک تو لینا ہی پڑے گا نورہ اسے پریشانی میں دیکھ کر تنگ کرنے کے لیے بولی ہاں یہی پلان تھا کیونکہ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا لیکن اب افیف وہ تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے رالیف کی بے قراری جو کی تم تھی زیادہ پریشان مت ہو کچھ نہیں ہوگا اور اگر کچھ ہوا بھی تو تم ہونے مجھے بچانے کے لیے بولو کل تو بہت دعوے کر رہے تھے میں ہوں نورہ کا محافظ اب ٹینشن کس بات کی نورہ لا پروہی سے بولی جیسے اسے فرقی نہ پڑا ہو ہاں میں تمہارا محافظ اور کبھی تمہیں کچھ ہونے نہیں دوں گا اور ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا رالیف قدرے سنجیدہ ہو چکا تھا کچھ بھی کچھ بھی ہوا تم سب سے پہلے مجھے پکارو گی کیا مطلب نورہ نہ سمجھی سے بولی میں تمہارے دل واو دماغ میں چل رہی ہر بات جان سکتا ہوں تمہاری سوچ پڑھ سکتا ہوں میں تم سے دماغ کے ذریعے رابطے میں رہوں گا کبھی بھی کہیں بھی کچھ بھی ہو صرف ایک بار مجھے دل سے پکارنا میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا نورہ حیرت میں مبتلا اسے تکتی رہ گئی یعنی اس سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی نورہ نے اس باک میں پڑھا تھا کہ وہ لفت دماغ سے رابطہ کر سکتے ہیں مگر وہ ہماری سوچ بھی جان سکتے ہیں یہ معلوم نہیں تھا کیا یہ سچ ہے نورہ مریل سی آواز میں بولی ہاں سب سچ ہے رالیف نے جواب دیا تم نہیں جانتی دن بہ دن تم میرے لیے کس قدر خاص ہوتی جا رہی ہو پہلے تو مجھے شک تھا اور اب یقین ہو چلا ہے کہ تم بھی میری رویل برائیڈ ہو ایک حالی بلڈ والفر کے لیے سب سے سپیشل گفٹ اور تم تو اس بات سے بھی انجان ہو رالیف اسے دیکھتے ہوئے صرف سوچ ہی سکا تھا فضا میں چاروں اور خاموشی کرا جین تھا چاروں طرف تاریخی تھیلی ہوئی جنگل میں دور دور تک کسی جاندار کا نام ہو نشان تک نہیں تھا کارلس اور نورہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے کلے کی جانب جا رہے تھے کلے سے کچھ دور آ کر کارلس روک گیا ہم یہاں کیوں آیا ہیں سر نورہ نے کلے کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا اندر جانے سے پہلے میں تمہیں ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں کارلس نے نورہ کی جانب مرتے ہوئے کہا نورہ نے سوالیا نظروں سے اسے دیکھا میں انسان نہیں بلکہ ایک ویم پیر ہوں کیا وہ خوف زدہ سے انداز میں بولی غالف نے نورہ کو پہلے ہی اس بات سے آگاہ کر دی تھا مگر کارلس کے سامنے اس نے جانبوجھ کر ایسا تاثر دیا جیسے اسے ابھی ابھی معلوم ہوا ہو لیکن تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور مجھے تمہاری حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا ہے کارلس نے اسے اعتماد میں لینا چاہا نورہ نے ایک بار پھر اس پورسرار سے قلعے کو دیکھا اس کے مند میں وہ شت سی ٹھیلی میری حفاظت کے لیے مگر کیوں نورہ نے کریگنا چاہا کیونکہ تقریباً ایک صدی پہلے یہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ اس دنیا میں ایک انسان ایسا آئے گا جو بہت سی طاقتوں کا حامل ہوگا اور جو انتماع قومو نون خنہ ویمپارس اور وولوس پہ بھی راج کر سکے گا اس بارے میں جو علامات اور نشانیاں بتائی گئے تھیں وہ سب تم میں ہیں اور ابھی تم جس سے ملنے جا رہی ہو وہ تمہیں آگاہ کریں گے کہ وولوس کیسے تمہارا استعمال کرنا چاہے اہتے ہیں مگر ہم تمہاری حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور وہ کون ہیں جس سے آپ مجھے ملوانا چاہتے ہیں پروفیسر نورہ نے ایک اور سوال داغا ویمپارس کے بادشاہ لارڈ سائمن کارلس اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے ساتھ لیے اس قلعے کی اور بڑھنے لگا نورہ خوفزدہ بھی تھی مگر وہ رالف سے دماغ کے ذریعے مسلسل رابطے میں تھی رالف یا حارس ابھی ان کا پیچھا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ کارلس ان کے موجودی سے باخبر ہو جاتا اس لیے وہ اس دور رہ کے بھی رابطے میں تھے دو دن سے ڈینیل غائب تھا یعنی اس سے نورہ کا کوئی رابطہ نہ ہو پایا تھا وہ آج ڈینیل کے گھر جانے کا ارادہ رکھتی تھی مگر کارلس کا معاملہ نمٹانا زیادہ ہم تھا سوا وہ یہاں چلی آئی ڈیڑ کیا ہم نے اسے اکیلا بھیج کے ٹھیک کیا رالف ابھی مسترگ تھا ہارس میکس اور نورہ کے گرنڈپا بھی وہیں تھے جیڑ نے رالف کے شانے پہ تھپ کی سب ٹھیک ہے رالف فکر مت کرو انہوں نے اسے دلاسہ دیا ڈیر سائمن میں نورہ کو لے آیا ایک اندھیر سے کمرے کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوتے کارلس نے ہاتھ پشت پہ باند کے تظیم پیش کرنے کے سے انداز میں کہا نورہ اس کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا دل زور زور سے دھگ دھگ کر رہا تھا کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا دروازے کھلنے سے جو روشنی کمرے میں آ رہی تھی وہاں صرف وہ زمین پہ اپنا سایہ دیکھ سکتی تھی کسی اور کا وجود نہیں اچانک دروازہ خود وخود تیز دھار سے بن ڈال ہوا نورہ اچھلی اس بند قلعے میں یہ گنج بہت واضح اور ہولناک تھی نورہ کو اب بالکل کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا اچانک کمرے میں کسی نے شماسی جلائی تھی اور باری باری ساری مومبتیاں جلا دیں نورہ غور سے علف سین وہود کو دیکھ رہی تھی جو کہ ایک چوغے نمہ لباس میں ملبوس تھا مگر نورہ کی طرف پیٹھ ہونے کی وجہ سے وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی اب کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی ہو چکی تھی کارلس کچھ دیر کے لیے مس نورہ کو یہاں اکیلا چھوڑ دے جی مائے لورڈ کارلس اس کا حکم بجا لاتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا ایک بھاری اور بارب آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی ایک پل کے لیے نورہ کا دل چاہا یہاں سے بھاگ جائے مگر یہ بھی تو ممکن نہیں تھا رالیف میں ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی وہ من میں رالیف سے مخاطب ہوئی نورہ تم نرویز بلکل مت ہونا بلکل بھی ڈرنا مت میں تمہارے پاس ہی ہوں اسے دماغ میں رالیف کا پیغام موصول ہوا نورہ نے اب اس کمرے کا بغور جائزہ لیا تھا مومبتیوں کی دیمی دیمی روشنی میں کمرے کے وسط میں ایک خوبصورت لوازمات سے مزین میز تھی جس کے دونوں اطراف ایک ایک کرسی تھی جیسے صرف دو ہی کی دعوت ہو سائمن پلٹ کر علیف سین تک آیا تھا مگر اس کا چہرہ سیاہ ہوڑی میں چھپ چکا تھا مس نورہ مجھے خوشی ہوگی اگر آپ مجھے اپنے ساتھ ایک کینڈل لائٹ ڈینر کا شرف بخش دو وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا بول رہا تھا نورہ کو اس کے پاس سے عجیب سی بو آئی شاید خون کی نورہ کو اس کے چوغے سے صرف اس کے ہاتھ ہی نظر آ رہے تھے بلکل صاف اور انتہائی سفر نورہ خاموشی سے وہاں رکھی ایک کرسی پہ جا کے ٹک گئی سائمن دوسری جان براجمان ہو گیا نورہ کے حلق سے کچھ اترتا تو وہ کھاتی نہ جبکہ سائمن پرسکون سا کسی مشروع کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے پینے میں مصروف تھا غور کرنے پہ معلوم ہوا وہ خون تھا بے ساختہ نورہ کا جی متلایا مگر وہ خود پہ بمشک قابو رکھے ہوئے تھی تو آپ سائمن ہیں ویمپارز کے کنگ نورہ نے ہی آغاز کیا ہاں 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 کنگ ایسا کچھ نہیں میں بس ایک ویمپیر ہوں جس کی طاقتیں باقیوں کی نسبت کئی گنا زائد ہیں لیکن یہاں اتنا اندھیرہ کیوں ہے نورہ نے پوچھا کیونکہ ہمارا تعلق اندھیر دنیا سے ہے یہی ہماری پہچان ہے روشنی ہمیں راس نہیں تو آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے نورہ ان کے ارادے جاننا چاہتی تھی کام کی باتیں تو ہوتی رہیں گی مس نورہ نے جے خوشی ہوگی اگر آپ ان لوازمات سے لطف اندوز ہو سکے تو خصوصاً آپ کی آمد پہ انہیں تیار کروایا گیا ہے نورہ اس کی ہوتی کو بہور جانچ رہی تھی مگر پھر بھی چہرہ دیکھنے سے قاسر تھی اس کی بات تو جیسے وہ ان سنی کر چکی تھی کیا آپ ہر وقت انہی اپنا چہرہ چھپائے رکھتے ہیں نورہ جان بوجھ کر تیر چھوڑا مس نورہ آپ میرا چہرہ دیکھنا چاہتی ہیں وہ ہنس کر بولا تھا جی بلکل میں دیکھنا چاہتی ہوں ویمپارز کا بادشاہ کیسا دیکھتا ہے جس کے حکم کی تمیل کرنا سب اپنا فرض سمجھتے ہیں اور آخر جنہیں اتنی طاقتوں پہ اوبور حاصل ہونے کے بعد بھی میری ضرورت درپیش ہے نورہ اسے اکسا رہی تھی اگر یہ آپ کی خواہش ہے تو مس نورہ میں آپ کی یہ خواہش ضرور پوری کروں گا شاہ سائیمن نے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ ہوڑی کی جانب بڑھایا تھا نورہ کی نظریں اسی پہ ٹکی تھیں اسی سمیں کوئی دھار سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا دونوں کے سر دروازے کاف یہ جانب گھومے تھے اور اگلے ہی پل سائیمن فرتی سے اپنے چوگے کا پلو سے مومبتیوں بجھا چکا تھا اور ایک بار پھر پورا کمرہ اندھیرے میں دوگ چکا تھا نورہ کا دل اچھل کر حلق میں آ چکا تھا وہ ایک سے زیادہ لوگ تھے ان میں سے کوئی نورہ کا بازو پکڑ کر اسے باہر لائیا تھا جبکہ باقی سبندر ہی ٹارچہ کی روشنی میں کمرے کی تلاشی لے رہے تھے جہاں اب کوئی نہیں تھا نورہ نے ڈر سے اپنا بازو پکڑے ہوئے شخص جو دیکھا تھا جو کاف ہم آسک پہنے ہوئے تھے صرف آنکھی ہی واضح دکھائی دے رہی تھیں ڈینیل نورہ نے تججوب سے اسے پکارا تھا ڈینیل یہاں کیا کر رہا تھا بھلے ہی اس نے ماسک پہن رکھا مگر نورہ اسے اس کی آنکھوں سے پچان چکی تھی تم یہ آنکھیا کر رہے ہو نورہ نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا میں ابھی زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا بس اتنا جان لو کہ میں کوئی آم انسان نہیں ایک ویمپیر ہنٹر ہوں ڈینیل نے چہرے سے ماسک ہٹاٹے ہوئے تیزی سے کہا کیا نورہ کو جھٹکا لگا ہاں اور یہ سچ ہے میرا خاندان ویمپیر ہنٹرز سے تعلق رکھتا اور ہم یہاں تمہیں بچانے اور ان ویمپیرز کو مارنے آئے ہیں ڈینیل نے تفصیل سے آگا شمگر تمہیں کیسے پتا کہ میں یہاں ہوں نورہ نے مشکوک سی نظر سے اسے دیکھا ہم تمہیں فالو کر رہے تھے کارلس ویمپیر ہے ہم جانتے تھے مگر اس نے جب تمہیں آفیس میں بلائیا تو مجھے تشویش ہوئی اور پھر میری نظر اس کی ہر حرکت پہ تھی ایک دل دہلانے والی چیخ پہ دونوں نے سامنے دیکھا تھا جہاں ڈینیل کا ایک ساتھی ویسا ہی ماسک پہنے کارلس کو جکرہ ہوئے اس پہ چاندی کے خنجر سے وار کر رہا تھا اور کارلس بے بسی سے چیخ رہا تھا کیونکہ درد ناقابل برداشت تھا ہم نے ہر جگہ دیکھ لیا مگر اندر کوئی بھی نہیں شاید وہ بھاگ گیا ایک اور ویمپیر ہنٹر نے اسے آکے اطلاع دی ہم مم تم جاؤ اندر اور باقی سب سے بھی کہو کہ پورے قلعے کی تلاشی لیں کوئی بھی سراغ مس نہیں ہونا چاہیے میں آتا ہوں ڈینیل نے اسے ہدایت دی اور سامنے متوجہ ہوا جہاں کارلس ابھی چیخ رہا تھا اس میشن پہ اس کے ڈیڈ نے اسے بھیجا تھا جو کہ ویمپیر ہنٹر تنظیم کے سربراہ تھے اور اس میشن پہ ڈینیل اپنی ٹیم کو لیڈر کر رہا تھا نورا تم یہیں رکو میں اس کارلس نامراد کو ٹھکانے لگا کے آتا ہوں وقف تام کیا تم اسے مارنے والے ہو نورا نے سرسری سا پوچھا یہی اس کا انجام ہے اور میرا کام بھی ڈینیل اسے جواب دیتا ہوا آگے بڑھ گیا نور علیف نے اب حیران ہونا چھوڑ دیا تھا دنیا میں مشہور ان کہانیوں کا وجود سچ ہے اسے یقین ہونے لگا تھا اور اتنے سب ہونے کے بعد بھی یقین نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا وقف تام نورا کہا ہوں تم کیا ہوا جواب دو مجھے اس کے گانوں میں علیف کی فکرمنت سی آواز پہنچی وقف تام یہاں ڈینیل پہنچ گیا ہے ڈینیل ایک ویمپیر اس سے قبل کہ نورا اپنی بات مکمل کر پاتی کسی نے پیچھے سے اس کے مونٹ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے قابو کیا تھے ہاں تاکہ وہ چیخ نہ سکے چند سیکنڈ لگے تھے اور سب کی نظروں سے بچتے ہوئے وہ شخص نورا کا بے ہوش وجود لیے پل میں غائب ہو چکا تھا دوسری جانب رالیف اس کی آدھی ادوری بات سنتے ہوئے بار بار اس کے دماغ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر بے سود شٹ رالیف تیزی سے کھڑا ہوا تھا سب نے حیرت سے اسے دیکھا تھا کیا ہوا رالیف جیڈ نے پریشانی سے پوچھا وہاں بیٹھے تمام نفوس پریشان ہو چکے تھے میرا نورا سے رابطہ ٹوٹ چکا ہے میں اس تک نہیں پہنچ پا رہا رالیف نے زبط سے پریشانی بیان کی ڈیڈ ضرور کچھ ہوا ہے وہ سیف نہیں وہ کہہ رہی تھی کہ ڈینیل بھی وہاں ہے اور وہ ایک ویمپیر رالیف کہتے کہتے رکا آخر اس بات کا مطلب کیا تھا ڈینیل وہاں کیا کر رہا تھا اور کیا مطلب ویمپیر اب حریس نے بھی فکرمندی سے گفتگو میں حصہ لیا پتہ نہیں نورا اپنی بات مکمل نہیں کر پائی اور اس سے رابطہ ٹوٹ گیا رالیف نے پیشانی مسلتے ہوئے جواب دیا جیڈ جاؤ اور میری بچی کو لے کے آؤ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا میں اسی لیے اسے اس سب سے دور رکھنا چاہتا تھا بیٹے کو تو کھو چکا ہوں اب بوتی کو نہیں کھونا چاہتا جاؤ میری نورا کو بحفاظت واپس لے آؤ گرینڈیب علیف رنجیدہ سے ٹوٹے بکھرے لہجے میں بولے تھے آپ فکر نہ کریں نورا کو کچھ نہیں ہوگا کا اشارہ کرتا باہر ہو لیا وہ اپنی وولوز کی ٹیم پہلے ہی تیار کر چکے تھا یہ تاکہ اگر حالات سنگین ہو گئے تو جلد وہاں پہنچا جا سکے ڈینیل نے وہی چاندی کا خنجر اپنے ساتھی سے لے کر کارلس کے گلے پہ وار کیا تھا اس کی شہرت کٹی تھی اور خون فوارے کی طرح بہا تھا وہ ماہی بیعاب کی طرح کچھ پل زمین پہ ترپتا رہا اور پھر اس کی سانسیں ساکن ہو گئیں کچھ پل لگے تھے پھر اس کا وجود خود بخود ایک راکھ میں تبدیل ہو گیا تھا ڈینیل اپنا کام مکمل کر کے مرا تو اسے نورا کہیں دکھائی نہ دی اس نے بہت ڈونڈا مگر وہ کہیں نہیں تھی ڈینیل ابھی نورا کو ڈونڈنے میں ہی مصروف تھا جب اس کی نظر رالیف پر پڑی جو اسی کی طرف آ رہا تھا اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا نورا کہاں ہے رالیف نے تیزی سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے ڈینیل کا کالر پکڑا اس خطرے میں تم نے اسے ڈالا ہے اور اب تم مجھ سے سوال کر رہے ہو کہ نورا کہاں ہے ڈینیل نے اس کے ہاتھ جھڑکے مجھے ان فضل قسم کی باتوں میں ارجانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں میم یہ سیدھی طرح سے پوچھ رہا ہوں کہ نورا کہاں ہیں آخری بار اس نے تمہارا نام لیا تھا اس کے بعد سے ہی میرا اور اس کا رابطہ ٹوٹ گیا رالیف ضبط کرتا ہوا بولا مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہے میں خود اسے یہاں اس مسیب تیسے بچانے آیا تھا جو مسیبت تم نے اس پر مسلط کی ہے ڈینیل نے غصے پر قابو پاتے ہوئے دانت پیسے یہ وقت ایک دوسرے پر چلانے کا نہیں ہے نورا کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ وہ سائیمن کے پاس ہو حارس ان کے درمیان میں ہائل ہوا سائیمن رالیف نے مٹھیے بھیجیں مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس تک کیسے پہنچے گے ڈینیل بھی کافی پریشان تھا رالیف کا اس سے رابطہ ٹوٹ گیا ہے جس کا مطلب ہے وہ ابھی بے ہوش ہے ہمیں اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنا ہوگا حارس نے بتایا اس سے پہلے اگر سائیمن نے اسے نقصان پہنچا دیا تو میں ہرگز انتظار نہیں کر سکتا رالیف نے نفی میں سرحلائا ہمیں پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے حارس بولا تو ہمیں راستہ بنانا پڑے گا رالیف بلکل اس کی بات کے حق میں نہیں تھا ایک منٹ شاید میرے ڈیڈ کو اس بارے میں علم ہو ہمیں ان سے ملنا چاہیے ڈینیل بیچ میں بولا تم ہو کون حارس نے بغور اس کا جائزہ لیا میں ایک ویمپیر ہنٹر ہوں میرے ڈیڈ ریچارڈ جوناتھن ویمپیر ہنٹرز کی سربراہ ہیں اور تم لوگوں کی طرح ہم بھی ان ویمپیر سے نفرت کرتے ہیں جو ہمارے قائم کردہ اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں ڈینیل نے جواب دیا ہمیں اس پر یقین کرنا چاہیے کیا رالیف نے دماغ کے ذریعے حارس سے رابطہ کیا ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے حارس نے جوابان اس کی جانت دیکھتے ہوئے شانیا چکائے چلو حارس کا پیغام وصول ہوتے ہی رالیف نے اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی ڈیڈ ڈینیل بیچینی سے کہتا ہوا کمرے میں داخل ہوا جہاں ریچارڈ جوناثن ریچارڈ جوناثن میز پر گھری فالس کا مطالعہ کر رہے تھے سب ٹھیک ہے ڈینی پریشان نظر آ رہا ہے وہ اور نورہ ساتھ نہیں آئے تمہارے ریچارڈ اسے اکیلا دیکھ کر فکرمند ہو گئے نورہ کو سائمن نے کیڈنیک کر لی ہے حارس نے آگے بڑھتے ہوئے ریچارڈ سے ہاتھ ملایا جبکہ رالیف ابھی پیچھے ہی کھڑا ہوا تھا جس کا ڈر تھا وہی ہوا پریشانی ان کے چہرے پر نمائیاں تھی ڈیڈ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ لوگ نورہ سے کیا چاہتے ہیں نورہ کا اس سب سے کیا تعلق اس کے پیچھے کیوں پڑے ہیں وہ ڈینیل نے پوچھا ہزاروں سال پہلے پیشن گوئی کی گئی تھی کہ ایک انسان دنیا میں ایسا آئے گا جس کو بہت سی طاقتوں پر عبور حاصل ہوگا وہ والوز ویمپیر اور ویمپیر ہنٹرز کی طاقتوں کا مقابلہ بھی آسانی سے کر سکے گا ہر ایک انسان یا دوسری کسی بھی مخلوق کے دماغ کے رازو نونغنہ کو جاننا اس کے لیے بہت ہی آسان ہوگا مگر اس کے دماغ تک صرف وہی پہنچ سکے گا جس کو وہ اس بات کی اجازت دے اس کے علاوہ کوئی بھی اس کے دماغ میں چلتی ہوئی باتوں کو جاننے سے قاسر ہوگا وہ اور بھی بہت سی طاقت یہ ہوں گی جو صرف اس کے پاس ہوں گی اور مجھے لگتا ہے ویمپیر سمجھتے ہیں وہ نورہ ہے اور نورہ کو لے جانے کا مقصد بس یہی ہے سائمن اس کی تمام تر طاقتیں اپنے اندر منتقل کرنا چاہتا ہے لیکن اگر نورہ وہ نہیں ہو اجز کی اسے تلاش ہے تو پھر نورہ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ پہلے وہ اسے ہیپنوٹائز کرنے کی کوشش کرے گا اگر وہ ہیپنوٹائز ہو گئے تو مطلب نورہ وہ نہیں ہے ریچارڈ کی باتیں سن کر رالیف ایک پل کو ٹھٹک کر رہ گیا کیونکہ یہ تمام خصوصیات اس نے خود میں محسوس نہیں تھی جون جون وہ بڑا ہو رہا تھا اسے اپنے اندر ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہوتی تھی وہ خود کو باقی والوز سے الگ محسوس کرتا تھا اس نے اس بات کا ذکر کبھی کسی سے نہیں کیا تھا مگر اب ریچارڈ کی باتیں سن کر اسے یہ سمجھنے میں ایک پل نہیں لگا تھا کہ وہ شخص وہ خود ہی ہے جس کی تلاش ویمہ پارس کو تھی اور وہ نورہ کو کسی غلط فہمی کے تحت اٹھا کر لے گئے ہیں یہ میں کہا ہوں نورہ کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک اندیرے کمرے میں کرسی سے باندھا پایا رالیف رالیف ابھی یہی سوچ رہا تھا جب اسے سگنل ملا نورہ نے اسے پکارا تھا نورہ تم ٹھیک ہونا یہ سب جاننے کے بعد لف اور زیادہ فکرمند ہو چکا تھا نورہ کے لیے میں ٹھیک ہوں رالیف نورہ کا پیغام وصول ہوا کہاں ہو تم رالیف ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس سے رابطے میں تھا نہیں جانتی یہاں بہت اندھیرہ ہے نورہ نے جواب دیا تم جان یہ کی کوشش کرو اور پریشان مت ہونا میں جلدی ہی آ جاؤں گا رالیف نے اسے تسلی دی اور پھر ریچارڈ سے مخاطب ہوا آپ ہمیں قیلے تک جانے کا راستہ بتا سکتے ہیں رالیف نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا ضرور اور تم لوگو نونغنہ کو یہاں سے جلدی نکلنا ہوگا قلعے کے داخلی دروازے پر تمہیں پیتر ملے گا وہ تمہیں خفیہ راستے سے قلعے کے اندر لے جائے گا پیتر ایک ویمپیر تھا مگر ریچارڈ نے اسے رالیف کی طرح اپنے قابو میں کر رکھا تھا اور علیف یک بار ریچارڈ نے اس ویمپیر کی جان بھی بچائی تھی اس لیے اب سے وہ ریچارڈ کے لیے کام کرتا تھا اس کے آگے نورا کو ڈھونڈنا تم لوگوں کا کام ہے ریچارڈ نے تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے رالیف کو نقشہ تھاما دیا وہ لوگ ان کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے قلعے کے لیے روانہ ہو گئے دیر نورا اٹ گئیا کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا کیا جاتے ہو تم مجھ سے آخر کیوں باند کر رکھا ہے مجھے یہاں اس طرح نورا کو یہ جاننے میں ایک پل بھی نہیں لگا تھا کہ وہ آواز کس کی تھی معلوم ہو جائے گا اتنی بھی کیا جلدی ہے ویسے تم نے دھوکہ دیا ہے مجھے اور تم جانتی ہو سائمن کو جو دھوکہ دیتا ہے اس کا فنجام کیا ہوتا ہے موت اس نے کچھ دیر کا توقف کیا پھر بولا نورا نے اس کا چہرہ دیکھنا چاہا مگر اندیرہ ہونے کے باعث وہ کامیاب نہ ہو سکی مگر تم گروہ مت میں تمہیں نہیں ماروں گا کیونکہ تم ابھی میرے بہت کام کی ہو اور میرے بہت سے کام تم سے جڑے ہیں سائمن اس کی کرسی کے گرد گھومتا ہوا بولا میں تمہارا کوئی کام نہیں کروں گی کیونکہ تم ایک انتہائی گھٹیا اور بزدل ہو تم ہمیشہ پیچھے سے وار کرتے ہو اور آج بھی تم نے وہی کیا ہوا ہاں ان لوگوں کا سامنا کرنے کے بجائے تم مجھے یہاں اٹھا کر لے آئے تمہاری بزدلی کی انتہا یہ ہے کہ تم نے ایک لڑکی کو اس طرح کرسی سے باندھ کر رکھا ہوا ہے ویسے مجھے امید نہیں تھی کہ وہی مپارز کا بادشاہ در بزدل ہوگا سوچتی ہوں جب بادشاہ اتنا بزدل ہے تو پھر سپاہی کیسے ہوں گے ایک اور بات کہ میں موت سے ڈرتی نہیں ہوں کیونکہ موت سے بزدل ڈرتے ہیں اور تمہارے کام آنے سے بہتر ہے کہ میں مر ہی جاؤں نورا نے نخوت سے کہا سائمن نے قہر آلودہ نظروں سے اسے گھورا اور تیز آواز میں دروازہ بند کرتے ہوئے باہر نکل گیا وہ نورا کو نقصان پہنچا کر اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے غصہ تھنڈا کرنے باہر چلا گیا تھا اس کے جاتے ہی کمرے میں ایک بار پھر اندھیرہ چھا گیا نورا نے اپنے آس پاس دیکھا تو اسے ہر شائع تاریکی میں ڈوبی نظر آئی پورا جنگل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا وہ لوگ اپنا اصل روک دھارے تیزی سے قلعے کی جانب جا رہے تھے رالیف کے ذہن میں اب بھی وہی باتیں چل رہی تھیں نورا سے وہ رابطے میں تو تھا مگر پھر بھی وہ نورا کو لے کر بہت زیادہ فکرمند ہو چکا تھا وہ جلد از جلد بس اس کے پاس پہنچنا چاہتا تھا قلعے سے تھوڑے فاصلے پر پہنچ کر وہ تینوں ایک عام انسان کے روک میں آ گئے تمہارا نورا سے کوئی رابطہ ہوا حارس نے رالیف کی جانب دیکھا وہ ٹھیک ہے رالیف نے مختصر سا جواب دیا وہ تینوں ابھی آگے بڑھنے ہی لگے تھے کہ پاس ہی جھاڑیوں سے کچھ ویمپیر جو گھاٹ لگائے بیٹھے تھے جھاڑیوں سے نکلتے ہوئے ان پر حملہ کیا وہ تینوں ان ویمپارس کو دیکھ کر فوراں ہی ہوشیار ہو گئے اور چند منٹوں میں ان لوگوں کا خاتمہ کر کے پھر سے قلعے کی جانب بڑھ گئے کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور سائمن اندر داخل ہوا پہلے کے مقابلے میں وہ کافی حد تک پرسکون تھا جبکہ نورہ کا ابھی بھی وہی حال تھا سائمن کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ اپنے آپ بند ہوتا چلا گیا اور کمرہ ایک بار پھر تاریکی میں جوگ گیا سائمن نے آگے بڑھ کر کمرے میں رکھی تمام موبت آیاں جلا دیں کمرہ کافی حد تک روشن ہو چکا تھا سائمن موبت آیاں جلا کر ایک موم بطی ہاتھ میں اٹھائی اور نورہ کی جانب مرہ نور علیف مسلسل اسے گھور رہی تھی اور ساتھ ہی یہ سوچ رہی تھی کہ سائمن اپیا کرنے والا ہے دیکھتے ہی دیکھتے سائمن نے اپنا ایک ہاتھ اپنی ہوڑی کی جانب بڑھایا اور ہوڑی کو سر سے اتار دیا نورہ اس کا چہرہ اب بلکل واضح دیکھ سکتی تھی سر جائے کباب نورہ کو حیرت کا شدید جھٹکہ لگا تھا کیونکہ وہ اس کے ہٹل کا منیجر تھا جہاں وہ جوب کرتی تھی اور اسی نے اسے وہاں جوب پر رکھا تھا سائمن ڈیر سائمن لویس نام ہے میرا وہ عجیب انداز میں مسکر آیا ہمیں ریچارڈ جوناتھن نے بھیجا ہے میں ان کا بیٹا ہوں اور یہ میرے دوست ہیں ہمیں اندر جانا ہے ڈینیل نے قلعے کے داخلی دروازے پر پہنچ کر پیٹر سے کہا ریچارڈ نے پیٹر کے حریائے اور اس کی ایک خاص نشانی کے بارے میں اسے پہلے ہی بتا دیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے پیٹر کو آسانی سے پہچان لیا میرے پیچھے آؤ پیٹر نے ڈینیل کے گلے میں ویمپیئر ہنٹرز کا خاندانی لاکٹ دیکھا تو اسے اپنے پیچھے آنے کا کہا وہ تینوں اس کے پیچھے چل دئیے کچھ ہی دیر میں وہ لوگ دوسرے ویمپیئر سے چھپتے چھپاتے تھے خانے کے راستے سے قلعے کے اندر داخل ہو چکے تھے پیٹر انہیں چنکنا رہنے کی ہدایت دیتے ہوئے انہیں وہاں چھوڑ کر واپس چلا گیا اب آگے نورا کو دھونڈنا اور باپری ویمپارس سے نمٹنا ان کا کام تھا نورا کو سمجھنے میں ایک پل بھی نہیں لگا تھا کہ کیفے سے گھر تک راستے میں اس کا پیچھا کون کرتا تھا اور سائیمن کو اس کے بارے اتنی معلومات کیسے تھی سائیمن نے نورا کی انکھوں میں دیکھنا شروع کیا نورا اس بات سے لاعلم تھی کہ وہ اسے ہیپنوٹائز کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ آخر وہ اس کے ساتھ کرنا کیا چاہ رہا ہے نورا نے غور سے اس کی انکھوں میں دیکھنا شروع کر دی اس کی انکھیں سخ ہو رہی تھی اور باقی کا چہرہ بلکل سفد ایک پل کو نورا کو اس سے خوف آنے لگا مگر اگلے ہی پل نورا ہوش کھونے لگی رالف سے بھی اب اس کا رابطہ ٹوٹ چکا تھا نورا پوری طرح سے اب سائیمن کے قابو میں تھی اور یہ دیکھ کر سائیمن میں حیرت کا ایک شدید جھٹکہ لگا وہ تیزی سے نورا کے قریب آیا اور نورا کی گردن پر بکھیرے بالوں کو کندے پر ڈالنے لگا نہیں نہیں اے سا نہیں ہو سکتا اس نے اس کی گردن پر نظر ڈالی تو وہاں کوئی بھی نشان نہیں تھا سائیمن پیچھے ہٹا ہوا چلانے لگا کارلس تمہاری بے اقلی نے سب برباد کر دی وہ غصے سے چلایا وہ یہ سوچ سوچ کر پادل ہو رہا تھا کہ اس نے اتنے دن نورا پر ضائع کر دیئے جبکہ نورا وہ ہے ہی نہیں جس کی تلاشے سے تھی اگر نورا وہ نہیں تو کفیر کون ہے وہ وہ گہری سوچ میں ڈوبتا چلا گیا یہ قالا تو بہت بڑا ہے ہم نورا کو یہاں کیسے ڈھونڈے گے ڈینیل نے آس پاس دیکھتے ہوئے پوچھا بریلیسٹ کے ذریعے یاد ہے تمہیں تم نے نورا کو ولوزز کا ایک بریلیسٹ دیا تھا ہم اسی بریلیسٹ کے ذریعے نورا تک پہنچے گے یہاں دیکھو اس کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے مطلب نورا آس پاس ہی ہے رالیف نے اپنے بریلیسٹ کی جانب اشارہ کیا جس کے سٹون کا رنگ آہستہ آہستہ نیلی رنگ سے ہرے رنگ میں تبدیل ہو رہا تھا نورا رالیف نے محسوس کیا کہ اس کا رابطہ نورا سے ٹوٹ چکا ہے سب ٹھیک ہے ہارس نے اس کی جانب دیکھا شاید نہیں میرا نورا سے رابطہ ٹوٹ گیا ہے ہمیں جلدی اسے ڈھونڈنا ہوگا اس کی جان کو خطرہ ہے رالیف نے تیزی سے کہا ٹھیک ہے تم دائیں طرف جاؤ میں یہاں جاتا ہوں اور ڈینیل تم اسے رکھو اور سامنے کی طرف جاؤ ہارس نے اپنی جیکٹ سے ایک بریلیسٹ نکال کر ڈینیل کو تھام آیا جیسے ڈینیل نے فوراں ہی تھام لیا رالیف، ہارس اور ڈینیل نورا کو ڈھونڈنے کے لیے الگ الگ سمت روانہ ہوئے رالیف کی نظر بار بار اپنے ہاتھ پہ بنتے بریسلیٹ کی جانب اٹھی تھی جو اس کی ووچ کے ساتھ ہٹیج تھا اس کا رنگ اب گہرا سبز ہونے لگا تھا یعنی وہ نورا کے بے حد قریب تھا کاف چھے دیر بعد وہ ایک بڑے سے دروازے کے سامنے کھڑا تھا جو کتہ خانے کی گول گول سیلیاں غبور کر کے یہاں تک پہنچا تھا تو کیا نورا دوسری پار موجود تھی رالیف نے خود سے سوال کیا شاید ہاں دل نے سرگوشی کی تھی رالیف نے خود کو اور اپنے حواظ کو مزید چست کیا اس کی ذرا سی غلطی بھی نورا کی جان کو خطرے میں ڈال سکتی تھی جو کہ اب پہلے سے ہی خطرے میں تھی سائیمن سے کچھ بیگنا تھا کہ وہ یہ جان لینے کے بعد کہ نورا وولف نسان نہیں جس کی اسے تلاش تھی تو وہ اس کا قتل کرنے سے بھی دریگ نہ کرے رالیف نے اپنی سوچ پہ قابو پاتے ہوئے ایک زوردار کپ کے ساتھ یا قدم دروازہ دھکلا تھا جو فوراں کھلتا چلا گیا اگر نورا وہ انسان نہیں تو کون ہے وہ وہ اس سوچ میں پاگل ہو رہا تھا مگر کوئی سرائس کے ہاتھ نہ آ رہا تھا اب اس کا دماغ نہیں چال بننے میں مصروف تھا اگر نورا وہ طاقتور انسان نہیں بھی ہے پھر بھی وہ اس کے بے حد کامہ سکتی ہے اس کے شیطانی دماغ میں جو خیال آیا اسے عملی جامعہ پہنانے کے لیے وہ نورا کے قریب ہوا اور بے ہوشی کی حالت میں ایک طرف جھلکے اس کے سر کو سیدھا کیا اور اپنے دائیں ہاتھ کی چاروں انگلیاں اس کی پیشانی پر رکھے خود بھی آنکھی بند کر گیا وہ موہی موہ میں کچھ بڑڑا رہا تھا پھر اس نے اپنے سخ لہو رنگ آنکھی کھول کر نورا کی جانب دیکھا اور اس سے مخاطب ہوا تم اب میرے قبضے میں ہو نورا میں تمہارا لورڈ ہوں اور تمہیں میری ہی بات ماننی ہے تمہیں سمجھداری سے ایک ایک کر کے ویئر والوز کا خاتمہ کرنا ہے وہ بھی اس طریقے سے کہ کسی کو بھی تم پر شک نہ ہونے پائے اب تم میری جیت کا واحد ذریعہ ہو اور تم مجھے ڈیس اپائنٹ بلکل بھی نہیں کرو گی وہ اپنی باتیں اس کے دماغ میں انڈیل چکا تھا اور اس کے کان کے نہایت قریب چکا بول رہا تھا وہ پیچھے ہٹا تھا اور بغور نورا کا چہرہ دیکھا آنکھیں کھولو نورا اور فتح یاب ہو کے لٹو کامیابی تمہاری منتظر ہے نورا نے آکن ہی کھولی تھی اس کی آنکھیں بھی سرخ رنگ ہو چکی تھی یہ دیکھ کر سائیمن کو قدر اتمنان ہوا تھا ملورڈ سائیمن کی ہر بات مانن گی اور ان کا ہر حکم بجالاؤں گی نورا کسی روبارڈ کی مانند بولی تھی کیونکہ اب وہ مکمل طور پر سائیمن کے قبضے میں تھی وہ جو چاہتا اس سے کروا سکتا تھا چند سیکنڈز کے بعد نورا کی آنکھیں واپس اصلی حالت میں آئے تھیں اور وہ ابھی بھی مسلسل سامنے غیر مری نقت یہ پہ مرکوز کیے ہوئے تھی کمرے میں دیمی دیمی روشنی تھی اسی پل کسی نے دروازہ تقریباً توڑا تھا اور پھرتی سے پلک چپکنے کے وقفے سے سائیمن پہ حملہ کیا سائیمن اس اچانک اختادہ کے لیے بلکل بھی تیار نہیں تھا اور اس حملے سے دیوار سے ٹکرا کر نیچے گرا اس نے کب سوچا تھا کہ کوئی بھی اس تک اتنی جلد پہنچ پائے گا نورا ابھی اپنی جگہ سٹل بیٹھی تھی جیسے آس پاس کا ہوش نہ ہو ہارس ڈینیل تہ خانے میں پہنچو فوراً نون ورا اور سائیمن مل چکے ہیں رالیف نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے ان دونوں کو پیغام دیا اب سائیمن بھی کھڑا ہو چکا تھا اور رالیف کو اپنی خون آشام آنکھوں سے گھور رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے اس کے نوکیلے دانت باہر نکلے اور ہاتھ بھی کسی درندے کے جیسے دکھنے لگے سائیمن نے رالیف پہ حملہ کیا جس کے لیے وہ بلکل تیار کھڑا تھا وہ دونوں اس قطر برق رفتاری سے ہوا کہ جونکن کی طرح لڑ رہے تھے کہ بس کسی کی آنکھی نہ ٹھہر سکتی تھی ان پہ دونوں کا مقابلہ سخت گیر تھا کیونکہ دونوں ہی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے اور ایک دوسرے کے لیے مشکل تاسک ثابت ہو رہے تھے سائیمن نے اچانک رالیف کو گردن سے دبوچتے ہوئے اس پیوار کیا کہ اچانک اس کی نظر اس نشان پہ پڑی جو رالیف کی گردن پہ تھا سائیمن ورتہ حیرت میں مقتلا ہوا رالیف کو اس کے ناخون اپنی گردن میں دھنستے محسوس ہوئے رالیف نے تیز دھار آواز کے ساتھ اپنا روح بدلا حارس اور ڈینیل بھی آ چکے تھا یہ مگر وہ دروازے کے باہر ویمپارز سے لڑ رہے تھے چاندی کا خنجر دروازے سے گھسٹا ہوا اندر آیا تھا جو یقیناً حارس نے اس کی مدد کے لیے اندر پھیکا تھا رالیف نے اس خنجر کی مدد سے اس کے دونوان بازوں پہ وار کیا کمرہ سائیمن کی دلدوز چھکوں سے گنج اٹھا اور وہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا رالیف نے اسے مارا نہیں تھا زخمی کیا تھا رالیف نے اس کے بازوں اور ٹانگوں پہ گہرے کٹس لگائے تھے اس لیے اب وہ لڑنے سے قاسر تھا سائی من کی نظر اپنے ہاتھ کی جانے گوٹھی تھی جہاں وہ انگوٹھی اس کی انگلی کے گرد لپٹی تھی وہی انگوٹھی جس کی مدد سے وہ غائب ہو سکتا تھا رالیف اس کی چال سمجھ گیا تھا اور اس نے تیزی سے اس کے ہاتھ پہ پورے قوت سوا رے گیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سائیمن کا وہ ہاتھ اس کے تن سے جدہ ہو چکا تھا سائیمن درد کی شدت کی تابنا لاتے ہوئے بے ہوش ہو چکا تھا رالیف اس سے نمٹنے کے بعد فوراں نورا کی طرف دوڑا تھا نورا نورا ادھر دیکھو تم ٹھیک ہو رالیف اس کا چہرہ تھپ تھپ آتے ہوئے بولا رالیف کو گمان ہوا نورا کی آنکھوں سے سخ سرنگ گزرا ہو اگلی ہی پل نورا جیسے ہوش میں آئی تھی اور اس نے رالیف کی جانب دیکھا اور پھر اس کی نظر پیچھے زمین پہ پڑے سائیمن کے زخمی وجود پر گئی تم ٹھیک ہو وہ اب بھی اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا میں ٹھیک ہوں نورا خود کو سنبھالتے ہوئے بولی اگلا لمحہ نورا کے لیے حیران کن تھا کیونکہ رالیف اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا اس کے صحیح سلامت ہونے کی تصدیق کر لینے کے بعد پر سکن ہو چکا تھا ہاریس اور ڈینیل جب اندر داخل ہوئے تو یہ منظر ان کی نظروں سے بھی اوجل نہ رہ سکا وہ اکیلے نہیں تھے ان کے ساتھ برو بھی کھڑا تھا رالیف اب ان سب کی طرف متوجہ ہوا تھینکس برو شاید تمہارے بغیر ہم یہ سب نہ کر پاتے تمہاری مدد کا بہت شکریہ رالیف نے اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا برو وہی ویمپیر تھا جسے آخری مرتبہ لڑائی میں رالیف نے وہ لاکٹ پہنایا تھا اور وہ تب سے ہی رالیف کا وفادار ہو چکا تھا نہیں مائی لارڈ آپ کی مدد کرنا تو میرا فرض تھا اس کے لہجے میں رالیف کے لیے احترام تھا برو گویمپارز کی فوج کا سپہ سالار تھا شاید ہاریس ہو رے ڈینیل مل کر بھی اکیلے اس فوج کو سنبھال نہ پاتے اگر برو گو بروقت ان کی مدد نہ کرتا اور تمام ویمپارز کو اس لگائی سے روک نہ لیتا ڈینیل بھی نورا کی جانب بڑھا اور اسے ٹھیک دیکھ کر اسے بھی خوشی ہوئی نورا اب بلکل نارمل ہو چکی تھی یہ اندازہ لگا پانا مشکل تھا کہ وہ سائمن ہیپنورزم کے زیر اثر ابھی تھی یا نہیں وہ سب نورا کو بچا لائے تھے اور ساتھ ہی سائمن کو مجرم بنا کر لائے تھے سائمن کو زندان میں ڈال دی علیف گیا تھا یہ سب وولفا اور ویمپیر ہنٹرز کے لیڈران کا مشترکہ فیصلہ تھا نورا کیا کر رہی ہو نورا اس وقت ندی کنارے بیٹھی تھی یہ وہ جگہ تھی جو حارس نے اسے دکھائی تھی وہ اس خوبصورتی میں کھوئی ہوئی تھی جب علیف کی آواز عقب سے سنائی دی وہ بھی اب اس کے ساتھ ہی بیٹھ چکا تھا نورا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اس کی گردن پہ سائمن کے ناخنوں کے نشانب بھی موجود تھے اس لڑائی میں علیف بھی زخمی ہوا تھا مگر وہ ابھی پوری طرح سے صحتیاب نہ ہوا تھا تم یہاں کیا کر رہے ہو تمہیں آرام کرنا چاہیے تھا نورا نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں اور اُلٹا اسے ہی لتارا تین دن سے مجھے گھر میں قید کیا ہوا ہے بور ہو چکا ہوں میں رالیف بیزاری سے بولا نورا نے غور کیا وہ اکیلا تھا یعنی موقع اچھا تھا چلو پھر ہم دونوں سیر پہ چلتے ہیں تمہاری بوریت بھی ختم ہو جائے گی نورا کھڑے ہوتے ہوئے بولی رالیف نے فوراں حامی بھری وہ اور چاہتا ہی کیا تھا نورا کا ساتھ وہ دونوں جنگل کی جانب چلنے لگے جانتی وہ مجھے تمہارے کمرے کی کھڑکی بہت پسند ہے رالیف نے مسکراہت لبوں پہ سجائے کہا مطلب نورا ناسم جی سے بولی میں اکثر اس کھڑکی میں تمہیں دیکھتا تھا اچھا لگتا تھا دیکھنا اکثر کب سے نورا نے ایک اور سوال کیا جب سے تم سے ملا رالیف نے محبت پاش نظریں اس پہ مرکوز کیے کہا نورا کے قدم تھمے تھے مگر وہ دوبارہ سے چلنے لگی رالیف بھی ساکھ ساتھ ہی تھا وقف تام اکثر دیکھنے سے مراد یا خصوصا مجھے ہی دیکھتے تھے خاص طور پر تمہیں دیکھنے کے لیے آتا تھا جب تم مجھ سے پہلی بار ملی تھی جانتی وہ اس وقت میں تمہارے ذہن تک پہنچ نہیں پایا تھا تم میں کیا بات الگ ہے یہ جاننے کے لیے میں تمہارے پیچھے آتا تھا مگر تمہیں اس کی خبر ہی نہیں کہ ایک پہلی جو سلج گئی میں تمہارے دماغ میں جانکنے لگا تھا تمہارے دل کے راز جاننے لگا تھا تمہاری گزری زندگی کی ہر بات جان چکا تھا مگر تمہیں معلوم ہی نہ ہو سکا نورا تہیر سے اسے دیکھتی سن رہی تھی پھر وہ ہوا جس کا مجھے گمان بھی نہ تھا محبت مجھے تم سے محبت ہو گئے نور الیف میں ہمیشہ بظاہر تم سے چلتا تھا اس لیے کہ کہیں تمہیں میرے دل تک رسائی نہ ہو جائے مگر تم تو بس گئی تھی اس دل میں میرا دل تمہاری چاہ کرنے لگا تھا اور آج میں پورے ہوش واو ہواس سے میں اطراف کرتا ہوں مجھے تم سے محبت ہے کیا تم میری چاہت پبول کرو گی رالیف نے اچانک اس کے ہاتھ پکڑے اور راز سے اس کی انکھوں میں دیکھا رالیف غور سے اس کی انکھوں میں دیکھ رہا تھا مگر وہ خاموش تھی وہ دونوں گھر سے کافی دور جنگل میں دور نکل آئے تھے رالیف کو ایک بار پھر میم ہے سین واو سین ہوا جیسے نورہ کی انکھوں میں لہو رنگ اتر کر مدوم ہوا ہو رالیف کو یہ عجیب لگا میں تمہاری چاہت ضرور قبول کروں گی کیونکہ مجھے بھی تم سے محبت ہے نو را نے اچانک سر اس کے سینے پہ رکھتے ہوئے کہا رالیف کے لیے تو مانو زندگی کی نوید تھی وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا جب اچانک اس کے موں سے آہ نکلی تھی اور جب اس نے پیٹ کی جانب دیکھا تو نورہ چاکو اسکاف یہ پیٹ میں گھومک چکی تھی اور اب اس کی آنکھوں میں دیکھتی مسکرا رہی تھی مگر یہ اس کی آنکھیں تو نہیں تھی یہ تو کسی شیطان کی آنکھیں تھی تازہ لہو رنگ آنکھیں جن میں رالیف کے لیے شناسائی کی ذرہ بھی رمک نہیں تھی اور نہ ہی انسانیت کی رالیف اب درد کے مارے زمین پہ بیٹھ چکا تھا لارڈ سائیمن کے دشمنوں میں سے ایک تو کم ہوا خس کم جہاں پاک ایک ایک کر کے تم سب کو مار دنگی اس نے خوفناک کہاکہ لگایا وہ اب اسے زمین پہ درد سے کراہتے ہوتے ہوئے دیکھ کر زہر خوند لہجے میں صفاقیت سے بولی وہ اس کے اردگرد گولگول چکر کاٹتے ہوئے اسے ترپتہ دیکھ رہی تھی رالیف نے وہ خنجر اپنے ہی خون سے آلود ہوئے ہاتھوں سے کھینچ کر باہر نکال رالیف اور ایک بھڑیے کی دلخراش ہاؤلنگ اس کے گلے سے آواز کی صورت بلند ہوئی تھی نورہ خوشی سے چہک رہی تھی جیسے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو جبکہ رالیف اسے اب بھی پیار اور دکھ سے دیکھ رہا تھا نورہ سائیمن کے ہیپنورزم کا شکار ہو چکی تھی وہ نورہ کا وجود تو تھا مگر دماغ نہیں کیونکہ وہ تو سائیمن کا عطا کیا ہوا تھا مگر دل اس کا کیا کچھ ہی پل میں حارس وہاں چند دیگر والف آرمی کے بھیڑیوں کے ساتھ آن پہ ہنچا تھا اسے رالیف نے ہی ٹیلی پیٹھی کے ذریعے میسیج بھیجا تھا نورہ نے ان کو دیکھتے ہوئے منظر سے فرار ہونے کی کوشش کی ایک پل کے لیے اس کی آنکھیں دیکھ کر حارس بھی ٹھٹکا تھا مگر وہ نورہ کی فرار ناممکن بن علیف چکے تھے کیونکہ بھیڑیے ان کے اردگرد سرکل سا بنا چکے تھے نورہ کے چاروں اور بھیڑیے کھڑے تھے اور وہ رالیف کے ساتھ اس دائرے میں قیدسی ہو گئے تھی راہ فرار اب ممکن نہیں تھی رالیف کا بہت خون بہ چکا تھا لف ور وہ بے ہوش تھا سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ نورہ ہینوٹائزڈ ہو چکی ہے اسی لیے اب نورہ کی آنکھوں کا رنگ مستقل طور پر سرخ ہو رہا تھا والف آر کمیونٹی اور ویمپیر ہنٹرز کے درمیان بحث جاری تھی نورہ کی واپسی کا حل ناممکن سا تھا نورہ کو ہیپنورزم سے اگر کوئی نکال سکتا تھا تو وہ خود سائمن تھا جبکہ وہ اب ایسا کبھی نہ کرتا نورہ تو اس کا خاص پہ تھا کوئی تو حل ہوگا آخر ڈیڈ ڈینیل اپنے ڈیڈ ریچارٹ جوناتھن سے باز پرس کر رہا تھا وہ نورہ کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہو چکا تھا میرے پاس جو انفارمیشن تھی وہ میں پہلے ہی دے چکا ہوں نورہ کو اس فیض سے کیسے نکالا جائے میں نہیں جانتا وہ بھی جوابان بولے تھے ہاں رسو اور جیڈ بھی خاموشی سے بیٹھے ان کی گفتگو سن رہے تھے اگر ہم سائمن کو ہی ختم کر دیں تو ہارس نے پرسوچ انداز میں نقطہ اٹھایا سب کے سر اس کی جانب گھومے تو بھی کچھ خاص فرق نہیں پڑے گا اب کی جیڈ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا مگر کیوں ڈینیل نے بے سبرے پن کا مظاہرہ کیا اس کا بس نہیں چل رہا تھا سب تحس نہ ہس کر دے کیونکہ سائمن کی موق نورہ کے ہینورزم کا حل نہیں جیڈ نے تفصیل بتائی تو کیا اب ہم ہاتھ پہ ہے ادھرے بیٹھے رہیں اور وہ وہاں زندان میں کسی مجرم کی طرق عید رہے ڈینیل سے مزید برداشت نہ ہوا تو بلاخر تلخ ہوا ڈینی تمیز کے زمرے میں رہو اس کے ڈینیل نے اسے گھر کا تو ڈینیل غصے سے مٹھیا بھیجتا کمرے سے باہر چلا گیا باقی سب بھی گہری سوچ میں ڈوب گئے نورہ نے رالیف پہ زہر لگے خنجر سوار کیا تھا جو کہ رالیف کے جسم میں زیادہ پھیلنے سے پہلے ہی اسے انداد مل گئی ورنہ شاید رالیف اب تک آخری سابس بھی پورے کر چکا ہوتا نورہ کے گرنڈپا بھی اس کی یہ حالت دیکھ دیکھ کے غم میں مبتلا ہو رہے تھے رالیف کو جب ہو شاید تو اس کی زبان پہ نام بھی صرف نورہ کا تھا تمہارا ابھی نورہ کے پاس جانا ریک نہیں حالت دیکھو اپنی اور نورہ بھی وہ نہیں ہے جو تمہیں نقصان نہ پہن جائے ڈیڑ مجھے لے جائیں اس کے پاس شاید میرے پاس اس کا حل ہو وہ نقاحت سے بیٹ پہ پڑا بول رہا تھا وہ والفہ تھے کسی انسانی ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے تھے نون کا خون نایاب تھے اور وہ کسی عام انسان کو اپنی اصلیت نہیں بتا سکتے تھے اس لیے رالیف کا علاج گھر میں ہی کیا جا رہا تھا کیا مطلب جیڑ نے تحیر سے اسے دیکھا میں بھی دوسروں کو ہیپنوٹائز کر سکتا ہوں میں نے کئی ویمپارس کو بھی ہیپنوٹائز کی تھا اگر میں ایسا کر سکتا ہوں تو شاید میں نورہ کو اس اثر سے نکال بھی لوں لیکن یہ بہت رسکی ہے جیڑ نے اس کی حالت کے پیش نظر کہا مگر رالیف نے ان کی ایک نہ سنی سائمن کاف وہ مارنے اور نورہ کو ہیپنوٹسم سے نکالنے کا وقت ایک ہونا چاہیے دونوں سر ہلا کے اتفاق کیا رالیف ہارس اور ڈینیل کو سمجھا رہا تھا میں ہارس کو سگنل دوں گا اسی وقت تمہیں سائمن کو مارنا ہوگا وہ ان دونوں کو ہدایات دے رہا تھا پھر انہیں سائمن کے پاس بھیج کے وہ خود نورہ کے پاس چلا آیا جسے لوہے کی زنجیروں میں باندھ رکھا اس کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں میں بنتے تھے رالیف کے دل کو کچھ ہوا یہ حالت دیکھ کے ہاں ہاں آگئے تم تماشا دیکھنے وہ اسے دیکھ کے پرسکن سی بولی تھی پرسرائیت سی چھپی تھی اس کے لبواو لہجے میں نہیں میں یہاں تمہیں آزاد کروانے آیا ہوں رالیف اس کے پاس سامنے زمین پہ بمشکل دوزانوں بیٹھتے ہوئے بولا آزاد اور وہ بھی مجھے وہ بے یقینی سی بولی ہاں تھی ہاں تمہیں اس قید سے رہائیت دلانے آیا ہوں وہ مزید اس کے قریب ہوتے ہوتے ہوئے بولا نورا اس کی آنکھوں میں مسلسل دیکھنے لگی تھی رالیف نے بے نا پل کے جھپکائے پیشانی نورا کی پیشانی سے ٹکا دی رالیف کو بہت تکلیف پہنچ رہی تھی اس عمل سے مگر وہ یہ سب نورا کے لیے کر رہا تھا اپنے پیار کے لیے نورا میں جانتا ہوں تم مجھے سن رہی ہو رالیف اب موڑ سے بولے بغیر اس سے بات کر رہا تھا تمہیں واپس آنا ہے نورا میرے لیے میری محبت کے لیے نہیں رہ سکتا اب تمہارے بغیر سائمن تمہارے دماغ کو قابو کر سکتا ہے مگر تمہارا دل نہیں میں نے تمہارے اس دلدھڑ قنون میں بارہا اپنا نام سنا ہے تمہارا دماغ مجھے دھوکہ دے سکتا ہے مگر تمہارا دل نہیں جاگو نورا پلیس ورنہ شاید میں بھی جی نہیں پاؤں گا پیغام بھیجا اور نورا کے دماغ کو اپنے قبضے میں کرنے لگا اس کے بعد ایک لمحہ لگا تھا نورا کی آنکھوں سے لہو رنگ رخصت ہوا اور وہ بے دم سی اس کی اہوش میں جھول گئی تین ماہ بعد وہ سب اکٹھے ہوئے تھے ایک جشن کی صورت رالیف بھی مک مل سے ہتیاب ہو چکا تھا اور نورا بھی ہے پنورزم کے اثر سے باہر آ چکی تھی سائمن کا وجود صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تھا سب خوش تھے ایک بات جو مجھے بے چین کر رہی ہے اب تک جب ہم میں سے کوئی نورا کے ذہن تک پہ ہنچ نہیں پایا تھا تو سائمن نے اسے ہیپن اٹھا اس کیسے کیا ہارس نے دل میں مچلتا سوال پوچھا وہ اس لیے کیونکہ نورا رالیف کی رویل برائیڈ ہے اس لیے وہ خاص ہے اور ہم اسے قابو نہیں کر سکتے سوائے رالیف کے مگر سا امن سب سے زیادہ طاقتور ویمپیر تھا جب ہی وہ ایسا کر پایا جواب جیڈ نے دیا تھا وہ دونوں چچا بھتیجہ ایک جانب بیٹھے تھے جبکہ رالیف نورا اور ڈینیل کی ٹولی ایک جانب تھی وہ بار بی کیوں بنانے میں مصروف تھے ان سے کچھ فاصلے پہ زیادہ اولڈ پارٹی بیٹھی تھی جن میں گرینڈپا ڈینیل اور ہارس کے ڈیڈ تھے جیڈ تو ان سب کی نزبت کافی ینگ تھا نورا اور رالیف کی آنکھوں کا تصادم وقفے وقفے سے جاری تھا دونوں کے چہروں پہ مسکان ہما وقت رکھ سن رہتی جب بھی وہ ایک دوسے کے سامنے ہوتے تھے کیا تم لوگ اپنے نین مٹکوں سے کچھ دیر کے لیے باز آ سکتے ہو ڈینیل نے آنکھیں گھماتے ہوئے کوفت سے کہا میں تو نہیں آ سکتا پلیز تم سیٹ چینج کر لو رالیف نے اسے ہری جنڈی دکھائی فائن ڈینیل موگ بگاڑے اٹھ کھڑا ہوا نورا نے رالیف کو گھورا اور تمبی کی ڈینی اگر تم گئے تو یاد رکھنا میں تمہاری ویڈنگ سرمنی اٹینر نہیں کروں گی اور نہ ہی اپنی ویڈنگ پہ انوائٹ کروں گی نورا نے مسنوئی غصہ دکھایا ایک ماہ بعد رالیف اور نورا کی شادی تیقرار پائی تھی ڈینیل خاموشی سے واپس بیٹھ گیا سب کو اپنی شادی کی فکر ہے میرا کسی کو خیال ہی نہیں ڈینیل بھی مسنوئے خفری سے مخاطب ہوا وہ اپنی دوست کے خوشی بلکل بھی سپائل نہیں کر سکتا تھا ہا 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 آپ اپنے لیے خود رنڈیں جناب ہماری چوائس اگر آپ کو پسند نہ آئے تو نورا نے بھی ہنس کر کہا ویسے ریا کے مطالب کیا خیال ہے وہ تم میں خاصی سنجیدگی سے انکرسٹ لیتی دکھائی دیتی ہے اور ہے بھی بہت کیوڈ میری مانو تو اسے رسپونس دے تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بیسٹ ہو نورا نے اپنے کالیج کی ایک نیو سٹوڈینٹ کو ڈینیل کے لیے سجیسٹ کیا جو کہ شروع دن سے ہی ڈینیل کو سرہنے لگی تھی وہ بہت اچھی تھی کالیج کی باقی گوسپ گرلز کی طرح بلکل بھی نہیں تھی اور چند ہی دنوں میں نورا کی اس سے اچھی دوستی ہو گئی تھی ڈینیل کو پانی پیتے ہوئے نورا کی بات سے اچھو لگا ہیلو اویریون ایک سریلی سی آواز اس کے اقب سے جاڑی تھی ڈینیل مورا تو رہے یہ مسکراتی ہوئی کھڑی تھی ایک پل کے لیے ڈینیل جہاں تھا وہیں ساکت رہ گیا شیطان کا نام لیا اور وہ حاضر ڈینیل نے دل میں کہا وہ گلابی کپڑوں میں گلابی رنگت لیے گلاب کا پھول ہی لگ رہی تھی مگر نہ جانے کیوں ڈینیل کو اس کی یہ خوبصورتی دکھائی ہی نہیں دیتی تھی ڈینیل ان سب سے ایک سکیوز کرتا وہاں سے اٹھ کر چل دیا ریا نے بہور اس کا یہ انداز نوٹس کیا شاید اسے میرا یہاں آنا ناغوار گزرا وہ اداسی سے بولی تھی نہیں ریا ایسا کچھ نہیں اسے کوئی ضروری کام ہی وہ گاتو گیا ہے تم بلاوجہ دل پہ مدلو آؤ ہم سب کو سرو کرتے ہیں نورا اسے بھی ساتھ لیے اپنے کام میں مصروف ہوئی رالیف بھی نورا کے ساتھ ساتھ ہی تھا کچھ دور جا کے ڈینیل نے پلٹ کر دیکھا تھا ایک خوشگوار سا ماحول تھا مگر شاید وہ اس ماحول کے لائق نہیں تھا اس کا تو دل اداس تھا نورا بے حد خوش تھی رالیف کے ساتھ وہ بنائی ہی رالیف کے لیے گئی تھی ڈینیل نے دوستی کو چنا تھا جس کی بنا پر اس نے نورا سے اپنی خاموش محبت کا اظہار بھی نہ کیا اسے اپنی دوست کی خوشی عزیز تھی بھلی ہی اس کے لیے اسے اپنی محبت قربان کرنا پڑتی اور اس نے کیا بھی یہی تھا وہ رالیف اور نورا کے درمیان رکاوٹ نہیں بنا تھا اسے رالیف سے وہ ملاقات یاد آئی جو کچھ دن پہلے ہوئی تھی رالیف نے کہا تھا کہ وہ جانتا ہے کہ میں نورا کو پسند کرتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں مگر اپنے محبوب کی چاہ کا پاس رکھنا ہی تو محبت ہے ڈینیل نے بھی یہی کیا تھا اس نے نورا کی چاہ کو عزیز رکھا تھا اس لیے وہ مطمئن تھا ڈینیل ان سب کو ایک نظر دیکھ کر وہاں سے چلا گیا یہی اس کا سفر تھا سائیمن کے خاتمے کے بعد رالیف نے بروق کو ویمپیر کلین کا سربراہ بننے کا مشورہ دیا کیونکہ ایک وہی تھا جو یہ سب اچھے اور بہتر توئے ریکے سے سنبھال سکتا تھا وہ اپنی فوج کا سپاہ سالار تھا اور ایک بہترین لیڈر بھی بن سکتا تھا اس کے مند میں اچھائی تھی جسے وہ باپنی ویمپارس تک بھی کھیلا سکتا تھا یہی سوچ کر رالیف نے اسے لیڈر بننے کی تقیم کاف یہ کہ اس سے بہتر اس کے کلین کوئی اور لیڈ نہیں کر سکتا تھا ہارس اور رالیف کے مابین تعلقات استوار ہو چکے تھے ہارس وولف کلین کا لیڈر بننا چاہتا تھا جو کہ رالیف کو دینے کا اعلان کیا گیا تھا اس وقت وہ سین مجھ نہیں پایا کہ کیوں جب وہ اصلی وارس ہے تو لیڈر رالیف کیوں یہی وجہ ان کی دوستی میں درار کا سبب بنی ہارس اس سے چلنے لگا مگر اب وہ سمجھ پایا تھا کہ ایسا کیوں تھا رالیف دوسری تاریخ رقم کرنے والوں میں سین یہ تھا پہلی تاریخ تب رقم ہوئی جب صدیوں پہلے سب سے اول ہاف بلڈ وولف نے اپنے کارناموں سے تاریخ بنائی اپنی انوکھی طاقتوں سے اور اس کے بعد اب جا کے رالیف وہ دوسرا ہاف بلڈ وولف تھا سب سے انوکھا مگر اس آخر یہ حادثے کے بعد رالیف نے لیڈر بننے سے انکار کر دیا وہ پہلے بھی نہیں چاہتا تھا مگر جیڈ نے کہا کہ اس طرح وہ خود کو اس فیملی سے الگ سمجھتا ہے اس لیے انکار کر رہا تو مجبورہ رالیف کو ہامی بھرنا پڑی مگر اب رالیف نے صاف صاف انکار کر دیا اور کہا کہ لیڈر حارس کو بننا چاہیے چنانچہ حارس اور رالیف دونوں کی پیش نظر آدھا والف کمیونٹی کا لیڈر حارس کو بنایا گیا اور آدھی کمیونٹی رالیف کے حوالے کی گئی اس طرح وہ الگ اپنی اپنی ریاستوں کی لیڈر بن گئے تھے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ یہ تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں شکریہ